بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام آصف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین مسلم دوستو اس ویڈیو کے ساتھ ہی ہم بھارت میں مسلم حکومت کی سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں بھارت میں کب مسلم حکومت آئی کون کون سے مسلم حکمناں گزرے تھے کیسے مسلمانوں نے بھارت پر چھ سو سات سو سالوں تک حکومت کی اور کیسے وہ حکومت ختم ہو گئی پورا اتحاس آپ کے سامنے رکھا جائے گا حالانکہ ہندوستان میں سات سو بارہ اسوی میں محمد بن قاسم نے قدم رکھ دیا تھا مگر اصل مسلم حکومت محمود گزنوی سے شروع ہوتی ہے اسی لئے یہی سے ہم بھارت میں مسلم حکومت کا اتحاس شروع کریں گے دوستو بھارت میں اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی آ گیا تھا مگر اسلامی حکومت آج سے لگ بھگ ایک ہزار سال پہلے محمود گزنوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں آئی تھی کون تھے محمود گزنوی کیوں انہوں نے بار بار بھارت پر حملے کی کیا سچ میں محمود گزنوی نے ہندووں کے سب سے بڑے اور سب سے امیر مندر سومنات مندر کو لوٹا تھا اور کیا اس مندر کے سیولنگ کو بھی توٹ ڈالا تھا سچ کچھ منٹوں میں آپ کے سامنے اجاگر ہو جائے گا محمود گزنوی کا زنب دو نوفمبر نو سو اکہتر عیسیو میں افغانستان کے گزنی شہر میں ہوا تھا ان کے پتا سبکتگین ایک ترک گلام کمانڈر تھے سبکتگین نے اپنی صلاحیتوں سے نو سو ستتر عیسیو میں گزنی شہر پر اپنی حکومت قائم کر لی اور ایک الگ سلطنت گزنوی سلطنت کا اعلان کر دیا محمود گزنوی بچبن سے ہی بہت ہوشیار دیلیر اور بہادر قسم کے تھے وہ ہر جنگ میں اپنے پتا سبکتگین کے ساتھ رہتے تھے ان کی بہادری کے قصے پورے گزنی شہر میں مشہور تھے محمود گزنوی دینی تعلیم میں بھی مہارت رکھتے تھے ایک سچے پکے مسلمان کی طرح ہی انہوں نے اپنی زندگی بسر کی نو سو ستانوے عیسیو میں سبکتگین کا جب آخری وقت آیا تب سبکتگین نے اپنے دوسرے بیٹے اسماعیل کو اپنا گتی نشی بنا دیا جبکہ محمود گزنوی اپنے بھائی اسماعیل سے زیادہ بہادر قابل اور سمزدار کمانڈر تھا گزنوی سلطنت پر اسماعیل نے کچھ مہینوں تک حکومت کی مگر اس کی نااہلی دیکھ کر محمود گزنوی نے جنگ کا اعلان کر دیا اور اسماعیل سے گزنوی سلطنت چھین کر اپنے ہاتھوں میں لے لی دوستو محمود گزنوی وہ پہلا حکمران تھا جس نے سب سے پہلے اپنے آپ کو سلطان کہا تھا اس کے بعد ہی مسلم حکمرانوں کو سلطان کہا جانے لگا محمود گزنوی مال و دولت ایش و عصرت سے پرے ایک عام مسلمان کی طرح ہی دین اسلام کا پابند تھا اس نے اپنی جندگی اسلام کے نام کر دی تھی اس کا ہر قدم اس کی ہر جنگ صرف اللہ کے لیے ہوتی تھی یہی وجہ ہے کہ محمود گزنوی کے نام سے دشمنان اسلام اتنا چھڑتے ہیں بھارت کے بہت سنکھک لوگ محمود گزنوی کو لٹیرا ہتیارا اور ہندووں کا دشمن کہتے نہیں تھکتے جبکہ اصل اتحاس کیا ہے انہوں نے کبھی نہیں پڑھا محمود گزنوی اتنا شاندار حکمران تھا کہ میرے پاس اس کی تعریفوں میں لفظ نہیں ہیں دوستو محمود گزنوی نے 998 اسوی میں گزنوی سلطنت سنبھالی اور اسی وقت سے اس نے افغانستان کے باقی علاقوں کو اپنی حکومت میں ملانا شروع کر دیا اس سمیں پاکستان کے پیشاور میں ایک ہندو راجہ راجہ جائپال کی حکومت تھی راجہ جائپال ایک شرارتی قسم کا راجہ تھا اس کو جب پتا لگا کہ افغانستان میں ایک نئی اور کمزور حکومت قائم ہوئی ہے تو راجہ جائپال سلطان محمود گزنوی کی سرحدوں پر حملے کرنے لگا اس سے پریشان آ کر محمود گزنوی نے سن 1001 میں راجہ جائپال سے جنگ کرنے کا ارادہ کر لیا راجہ جائپال کے پاس لاکھوں کی فوز تو محمود گزنوی کے پاس چند ہزاروں کی فوز مگر محمود گزنوی ایسا عقل مند سپہ سالار تھا کہ ہاری ہوئی جنگ کو بھی جیت میں بدل دیتا تھا محمود گزنوی نے پیشاور میں گھس کر راجہ جائپال کو اتنی بری طریقے سے ہرایا کہ راجہ جائپال نے ہاتھوں ہاتھ سیننڈر کر دیا محمود گزنوی نے بھی راجہ جائپال کو دھائی لاکھ دینار کے بدلے چھوڑ دیا راجہ جائپال کے لیے یہ ہار اتنی شرمناک تھی کہ اس نے اپنے محل میں ہی آتمہتیا کر لی یہ محمود گزنوی کا بھارت پر پہلا حملہ تھا اس کے بعد محمود گزنوی نے ایک ہزار دو عیسوی میں سستان کو بھی فتح کر لیا اس سمیں بھارت کی سیچویشن کچھ الگ ہی تھی بھارت کے ہندو راجہ ٹکڑوں میں پٹے ہوئے تھے ہر راجہ کی الگ الگ حکومت تھی ہر کوئی اپنے میں مست تھا بھارت کے ہندو راجہ تھوڑے گھمنڈی بھی تھے مانتے تھے کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں ہرا سکتی مگر محمود گزنوی کے ہاتھوں راجہ جائیپال کی ہار کے بعد سارے ہندو راجہ چوکنے ہو گئے اور محمود گزنوی کو روکنے کے منصوبے بنانے لگے محمود گزنوی دھیرے دھیرے ہندوستان کو فتح کرتا آگے بڑھتا چلا آ رہا تھا راجہ آنند پال جو کی راجہ جائیپال کا بیٹا تھا وہ اپنے پتا کی ہار اور آتمہتیا کو برداشت نہیں کر پایا اور سلطان محمود گزنوی سے بدلہ لینے کے تیاری میں لگ گیا مگر آنند پال کو خوب معلوم تھا کہ اگر وہ اکیلہ سلطان محمود گزنوی سے ٹکرایا تو یقیناً وہ ہار جائے گا اسی لئے راجہ آنند پال نے جو ایک راج پوت راجہ تھا اس نے آس پاس کے راج پوت راجہوں کو اکٹھا کیا اور ایک بہت بڑی فوج تیار کر لی سن ایک ہزار آٹھ ہی حصوی میں راجہ آنند پال اپنی لاکھوں کی فوج لے کر روانہ ہوا تو دوسری طرف سلطان محمود گزنوی بھی اپنے ہزاروں فوجیوں کو ساتھ لے کر آج کے پاکستان کے میرپور میں آٹھ ہے رہا جنگ شروع ہوئی سلطان محمود گزنوی کی فوج آنند پال کی فوج پر بھاری پڑنے لگی اچانک جنگ کے شور سرابے اور آگ کے گولوں کو دیکھ کر آنند پال کا ہاتھی بھی دک گیا اور الٹے پاؤں بھاگنے لگا یہ دیکھ کر آنند پال کی سینہ کو لگا کہ ہمارا رازہ در گیا ہے اور جنگ چھوڑ کر بھاگ رہا ہے اسی وقت آنند پال کی سینہ بھی میدان چھوڑ کر اپنی جان بچا کر بھاگنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے سلطان محمود گزنوی نے جنگ جید لی آپ کو حیرانی ہوگی کہ اس جنگ میں محمود گزنوی کی فوج میں بہت سارے ہندو فوجی اور کمانڈر بھی تھے جنہوں نے آنند پال کے خلاف محمود گزنوی کا ساتھ دیا تھا یہی وہ جنگ تھی جس نے سلطان محمود گزنوی کے لیے بھارت کے دروازے کھول دی اور پھر ہندوستان میں اسلامی حکومت قائم ہونے سے کوئی روکنے والا نہیں تھا اس جنگ کے بعد آنند پال نے بھی سلطان محمود گزنوی کے آگے گھٹنے ٹیک دیئے اور ضرمانہ دے کر امن مہائدہ کر لیا اس کے بعد تو محمود گزنوی کو روکنے والا کوئی نہیں تھا محمود گزنوی دھیرے دھیرے ہندوستان کو فتح کرتا چلا گیا اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ محمود گزنوی بھارت کے جن حصوں کو فتح کرتا وہاں کسی مسلمان کو نہیں بلکہ کسی ہندو یا بود دھرم کو ماننے والے کو ہی گورنر بنا دیتا تھا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ محمود گزنوی کو کسی سے دھرم کے آدھار پر نفرت نہیں تھی مگر اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر محمود گزنوی کو ہندووں سے نفرت نہیں تھی تو اس نے سومناتھ مندر کو کیوں توڑا سومناتھ مندر ہندووں کا بہت بڑا اور پویتر مندر مانا جاتا ہے جو آج گزرات میں استطح ہے اس سمیں سومناتھ مندر راجنیتک شاجیسوں کا اڈا بن چکا تھا سومناتھ مندر جالی پندیتوں کے قبضے میں تھا اور وہ پندیت دھرم کے نام پر گریب ہندو آوام سے پیسہ لٹتے تھے جب بھارت میں سلطان محمود گزنوی کی حکومت آئی تو اسی سومناتھ مندر میں ہندو راجاؤں کی بغاوتیں جنم لینے لگی ان بغاوتوں کو اکھاڑ فینکنے کے لیے ہی محمود گزنوی نے سن ایک ہزار پچیس میں سومناتھ مندر پر حملہ کر دیا سومناتھ مندر کے پندیتوں نے ہندو آوام کو مرخ بنانے کے لیے اور پیسہ لوٹنے کے لیے مندر کی چھت پر بہت پاورفل میگنیٹ یعنی چمبک لگا رکھا تھا جس سے کی مندر کی مورتی یعنی وہ سیولنگ ہوا میں جھولتا رہتا تھا اور ہندو آوام اسے بھگوان کا چماتکار سمجھتی تھی سلطان محمود گزنوی نے اس پاکھنڈ کو اجاگر کر اس سیولنگ کو توڑ ڈالا مندر کے پندیتوں نے اس سیولنگ میں خوب سونہ چاندی ہیرے جواہرات کا خزانہ چھپایا ہوا تھا جسے محمود گزنوی نے اپنے قبضے میں لیا اور واپس گزنی چلا آیا سن 1845 اسوی میں ایک عجیب واقع پیش آیا بھارت میں انگریزوں نے ہندو مسلمانوں کو لڑوانے کے لیے اور ہندووں کو خوش کرنے کے لیے ایک جھوٹا اتحاس گڑا انگریزوں نے کہا کہ محمود گزنوی نے سومنات مندر کو توڑ کر اس کے دروازے جو بہت قیمتی تھے انہیں گزنوی لے جا کر اپنی مزار پر لگوائی تھے اب ہم وہ دروازے واپس لا کر پھر سے سومنات مندر میں لگائیں گے انگریزوں نے گزنی جا کر جبردستی محمود گزنوی کی مزار پر لگے جانچ ہوئی تو پتا چلا کہ یہ تو وہ دروازے ہیں ہی نہیں جو سومنات مندر میں لگے تھے سومنات مندر کے دروازے تو چندن کی لکڑی سے بنے تھے جبکہ انگریزوں دوارہ لائے گئے گزنی کی مزار والے دروازے دیودار کی لکڑی کے تھے اور یہ دروازے گزراتی یا بھارتیہ ڈیزائن کے بھی نہیں تھے اس واقعے سے انگریزوں کی ہندو مسلمانوں کو لڑوانے کے شاجس ناکام ہو گئی گزنی کی مزار سے لائے گئی وہ دروازے آج بھی آگرہ کے قلعے میں محفوظ رکھی ہوئے ہیں انگریزوں کی ایسی ساجس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انگریزوں نے محمود گزنوی کا جھوٹا اتیاز کڑا ہے ہو سکتا ہے کہ محمود گزنوی نے کبھی سومنات مندر پر حملہ کیا ہی نہ ہو یا پھر حملہ کیا بھی تھا تو ہو سکتا ہے مندر کو نقصان نہیں پہنچایا ہو محمود گزنوی نے سومنات مندر پر حملہ صرف اس لیے کیا ہوگا کیونکہ وہاں محمود گزنوی کی حکومت کے خلاف و بغاوت پنپ رہی تھی مگر انگریزوں نے محمود گزنوی کا جھوٹا اتیاز لکھ کر اسے بدنام کیا ہے مسلم حکمرانوں کو بدنام کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ سیکلر اور لبرل لوگوں کا ہے انہی لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے مسلم حکمرانوں کو بدنام کیا ان سیکلر اور لبرل لوگوں کو اسلام سے اتنی نفرت ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے مجاہدوں کو اپنے بزرگوں کو اپنا ہیرو ماننا چھوڑ دیں یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے دین اسلام پر چلنا چھوڑ دیں اور ہمارے گروہوں میں شامل ہو جائے سیکلر اور لبرل گینگ یہ چاہتی ہے کہ مسلمان اپنے نبی کی نہیں بلکہ ہماری باتیں مانیں ہم جسے صحیح کہیں مسلمان بھی اسے صحیح کہیں ہم جسے غلط کہہ دیں تو مسلمان بھی آنکھ بند کر کے اسے غلط کہیں یہی وجہ ہے کہ بھارت کے اتحاس کے ہر مسلم حکمرانوں کو یہ لوگ غلط کہتے ہیں جبکہ ان لوگوں نے کبھی بھی کسی ہندو راجہ پر انگلی تک نہیں اٹھائی وجہ صرف ایک ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دوستو سن 998 اسوی میں سلطان محمود گزنوی نے بھارت میں گزنوی سلطنت کی نیم رکھی محمود گزنوی کی حکومت بھارت سے لے کر افغانستان ایران تک فیلی ہوئی تھی محمود گزنوی اتنا قابل کمانڈر تھا کہ ہر جنگ میں اپنی دسمان کے چھکے چھڑا دیتا تھا وہ ایک قابل بہادر اور اقل مند حکمنا تھا وہ ایک انصاف پسند حکمنا تھا اسی کے دربار سے البینونی اور فردوسی جیسی مہان مسلم ہستیاں نکلی ہیں سن 1030 اسوی میں محمود گزنوی ملیریا کی بیماری میں مبتلا ہو گئے اور اتنا بیمار ہوئے کہ انتقال کر گئے محمود گزنوی کے بعد ان کی نسل لکھے 18 مسلم حکمناروں نے بھارت میں گزنوی سلطنت کو سنبھالا اور 1163 اسوی تک حکومت کی اس کے بعد گوری سلطنت نے بھارت میں قدم رکھا جس کے بانی تھے محمود گوری اگلے اپیسوڈ میں ہم جانیں گے کہ کیسے محمود گوری نے گزنوی سلطنت کو ختم کر کے اپنی نئی گوری سلطنت قائم کی محمود گوری وہ بادر شاہ تھا جو ہندو سمرات پردھورات چوہان سے پہلے تو بری طرح ہارا اور پھر دوسری ہی جنگ میں پردھورات چوہان کو اس طرح شکست دی کہ ہندوستان میں راج پوتی آن پان شان کا نامونی شان مٹ گیا آج کے اس اپیسوڈ میں ہم محمود گوری کی گوری سلطنت پر بات کریں گے پہلے اپیسوڈ میں ہم نے محمود گزنوی کے بارے میں بات کی تھی افغانستان کے گزنی شہر سے اٹھ کر محمود گزنوی نے اپنی سلطنت کو اتری بھارت کے حصوں تک فیلا دیا تھا ایک ہزار تیس ایسیو میں جب محمود گزنوی کی موت ہوئی تو گزنوی سلطنت دھیرے دھیرے بکھرنے لگی اور گزنی سلطنت کے حکمرانوں نے اپنی اپنی الگ سلطنت کا اعلان کر دیا تھا اس وقت یعنی گیارہ سو بارہ سو ایسوی میں اسلامی دنیا میں خلافت اباسیہ کی حکومت تھی اور ادھر بھارت میں کئی الگ الگ ہندو ریاستیں تھی جن میں راج پوتوں کی ریاستیں سب سے جیادہ طاقتور تصور کی جاتی تھی بھارت میں مسلم حکومت کی اس سیریز میں ہم محمود گزنوی سے لے کر بہادر شہ جفر تک کا اتحاس کور کریں گے بھارت میں گزنوی سلطنت اور گوری سلطنت کے بعد مملوک سلطنت آئی تھی پھر خلجی آئے پھر تگلک سید لودھی اور آخر میں بابر کی مگلیہ سلطنت آئی جس نے بھارت کا نقشہ ہی بدل کے رکھ دیا تھا ہم ایک ایک کر ساری سلطنتوں کے بارے میں بات کریں گے یہ سیریز دیکھ کر آپ کو بھارت کا اصلی اتحاس سمجھ میں آنے والا ہے دوستو افغانستان میں گزنی شہر کے پاس ہی ایک اور شہر تھا گھور گھور کی حکومت گزنوی سلطنت کے انڈر میں تھی افغانستان میں اسلام آنے سے پہلے یہاں کے لوگ بہت دھرم کو مانتے تھے اور یہی بدھیشت لوگ بعد میں مسلمان بنے اور گھور شہر میں مسلم حکومت قائم کی جب گزنوی سلطنت تک ختم ہونے کی گگار پہ تھی تو گھور کی حکومت نے بھی اپنے آپ کو ایک آزاد ریاست ہونے کا اعلان کر دیا اس وقت گھور کا بادر شاہ تھا بہاودین سام بہاودین سام کے دو بیٹے تھے قیاس الدین اور مویز الدین مویز الدین جس کا اصل نام تھا صحاب الدین محمد جسے آج پوری دنیا محمد گھوری کے نام سے یاد کر دی ہے یہی وہ جعباز شخص تھا جس نے اسلامی حکومت کو افغانستان کے گھور سے لے کر پاکستان ایران ایراک اور اتری بھارت تک فیلا دیا تھا اسی محمد گھوری نے بھارت کی سب سے طاقتور اور گھمنڈی راجبوتی حکومت کو اکھاڑ فینکا تھا محمد گھوری کا زن 1149 ایسوی میں افغانستان کے گھور شہر میں ہوا تھا کہا جاتا ہے کہ محمد گھوری بچپن میں ہی اتنا جہین تھا کہ سلطنت کے بڑے بڑے دانشمند بھی اس سے سلامہ سورہ کیا کرتے تھے محمد گھوری بچپن سے ہی بہادر اور جبردست کمانڈر تھا 1163 ایسوی میں گیاسودین گھجنی سلطنت کی گتی پر بیٹھا اور سلطان بن گیا مگر گیاسودین نے اپنے چھوٹے بھائی مویزودین یعنی محمد گھوری کا ساتھ نہ چھوڑا اور اسے بھی اپنے ساتھ سلطان بنا دیا ان دونوں بھائیوں نے مل کر پھر ایسی حکومت قائم کی کہ پھر دنیا ان کی نام سے ہی تھر تھر کاپنے لگی تھی اس سلطنت پر کئی لوگوں نے قبضہ کرنے کی کوششیں کی مگر دونوں بھائیوں نے مل کر ہر بگاوت کو گزل دیا صرف دس سال بعد ہی یعنی 1163 ایسوی میں دونوں بھائیوں نے گھجنی شہر پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا اور گیاسودین نے محمد گھوری کو گھجنی کا سلطان بنا دیا یہاں سے شروع ہوتا ہے دنیا کے مہان مسلم پادرشاہ محمد گھوری کا سفر دوستو محمد گھوری کا ایک ہی سپنا تھا اپنی سلطنت کو فیلانا اور اسلامی حکومت قائم کرنا اسی لئے محمد گھوری اٹھا اور اپنے بھائی گیاستدین کے ساتھ ملتان کو فتح کرنے نکل پڑا ملتان میں کرمانٹین جو ایک شیعہ حکومت تھی یہ حکومت خلافت اباسیہ کو نہیں مانتی تھی اسی لئے گیارہ سو پچہتر عیسی میں محمد گھوری نے ملتان کو فتح کر لیا اور کچھ سمائے بعد ہی اچھ جو پاکستان کے پنجاب علاقے میں ہے وہاں بھی اپنی فتح کا جھنڈا گاڑ دیا دھیرے دھیرے محمد گھوری نے ادھکتر پاکستان کے علاقوں کو فتح کر لیا تھا مگر ابھی لاہور بچا ہوا تھا لاہور میں گجنوی سلطنت آخری سانسے لے رہی تھی مگر سن گیارہ سو چھانسی عیسی میں محمد گھوری نے لاہور پر اتنا جبردست حملہ کیا کہ گجنوی سلطنت کی آخری سانسے بھی ختم ہو گئی لاہور کے ساتھ ہی گجنوی سلطنت ختم ہو گئی اور اب بس گھوری سلطنت ہی چاروں طرف حکومت میں تھی دوستو محمد گھوری کا دل ہمیشہ ہندوستان کو فتح کرنے پر مچالتا رہتا تھا سن گیارہ سو اٹھہ تر عیسی میں سلطان محمد گھوری نے فیصلہ کیا کہ اب ہندوستان کو فتح کرنے کا وقت آ گیا ہے گیارہ سو اٹھہ تر عیسی میں محمد گھوری اپنی چھوٹی سی سینہ لے کر پاکستان کی طرف سے بھارت کے گزرات میں انہل وارہ ریاست پر حملہ کر دیتا ہے مگر وہاں کا ہندو راجہ مولا راجہ گھوری کو ہرا کر واپس بھیج دیتا ہے یہ ہار محمد گھوری کی جندگی کی پہلی ہار تھی اور ہندوستان پر پہلی حملے میں ہی اسے شکست جھیلنی پڑی گھوری سلطنت ابھی نئی نئی سلطنت بنی تھی اسی لیے محمد گھوری کے رشتدار اس سلطنت پر قبضہ کرنے کے لیے گدھوں کی طرح تاک میں بیٹھے تھے اسی لیے سلطان محمد گھوری واپس افغانستان جا کر اپنی سلطنت کو مضبوط کرنے اور اپنی فوج کو بڑھانے میں لگ گیا وقت آیا گیارہ سو اکیانوے حسوی کا جب محمد گھوری نے ہندوستان میں مسلم حکومت قائم کرنے کی ٹھان لی تھی اور اپنی فوج کو لے کر ہندوستان کی اور نکل پڑا سلطان محمد گھوری بھارت کے خیبر درے سے پنجاب تک پہنچ گیا اور بھٹینڈا کے قیلے کو فتح کر لیا اس سمیں کسی قیلے کو فتح کرنا یعنی اپنی حکومت کا جھنڈا گار نہ مانا جاتا تھا جب یہ خبر راج پوت راجہ پرتھرہ چوہان کو ملی تو پرتھرہ چوہان کو گھبراہت ہوئی کہ اگر محمد گھوری اسی طرح فتح حاصل کرتا گیا تو وہ دن دور نہیں جب محمد گھوری راج پوتی حکومتوں کو بھی روند ڈالے گا پرتھرہ چوہان کی حکومت راجستان ہریانہ اور پنجاب مدی پردیش کے کچھ حصوں پر تھی اجمیر پرتھرہ کی حکومت کا گھڑ تھا پرتھرہ چوہان اٹھا اور اپنی لاکھوں کی فوج کئی ہزار ہاتھی اور گھڑ سواروں کو ساتھ لے کر نکل پڑا ادھر محمد گھوری کو بھی خبر مل چکی تھی کہ پرتھرہ چوہان اپنی بھاری بھرکم سینہ لے کر آ رہا ہے سلطان محمد گھوری اپنی سینہ لے کر ہریانہ کے تھانے سر سے چودہ میل دھور ترائن کے علاقے میں آٹھہ رہا پرتھرہ چوہان بھی ترائن میں آ پہنچا محمد گھوری کی سینہ ایک تو پرتھرہ چوہان کی سینہ سے بہت کم تھی دوسرا یہ کہ پنجاب میں جنگ کے بعد سینہ تھکھار گئی تھی اور ہتھیاروں کی بھی کمی آ گئی تھی مگر پھر بھی محمد گھوری پرتھرہ چوہان کی سینہ پر تیر چلانے شروع کر دیئے مگر اس حملے کا پرتھرہ چوہان کی سینہ پر زیادہ اثر نہ ہوا اور پرتھرہ چوہان نے محمد گھوری کی سینہ پر تین طرف سے حملہ کر دیا محمد گھوری کی فوج کم ہونے کے بعد بھی بہادوری سے لڑتی رہی اسی بیچ محمد گھوری کا سامنا پرتھرہ جوہان کے بھائی گوویند تائی سے ہو گیا آمنے سامنے کی اس لڑائی میں گوویند تائی نے محمد گھوری کو گھائل کر دیا مگر محمد گھوری پھر بھی لڑتا رہا اور گوویند تائی کو بھی گھائل کر کے چھوڑا محمد گھوری کا اتنا خون بہ گیا تھا کہ وہ وہیں بےہوس ہو کر گر پڑا اس کی سینہ کو لگا کہ محمد گھوری مر چکا ہے تب سینہ کا حوصلہ ٹوٹ گیا اور محمد گھوری کی سینہ میدان چھوڑنے لگی مگر محمد گھوری کے کچھ سینکوں نے کسی طرح محمد گھوری کو اٹھایا اور افغانستان لے جا کر جان بچائی اس طرح یہ جنگ پرتھر راج چوہان جیت جاتا ہے مگر ابھی جنگ ختم کہاں ہوئی تھی ابھی محمد گھوری واپس آنے والا تھا پرتھر راج چوہان کے ہاتھوں یہ ہار محمد گھوری برداشت نہ کر پایا اور اس نے قسم اٹھائی کہ جب تک پرتھر راج چوہان سے اپنی ہار کا بدلہ نہ لے لوں تب تک نرم بیستروں کو چھوڑ جمین پر سوں گا شاہی خانہ اور قیمتی کپڑے نہیں پہنوں گا اس کے بعد محمد گھوری جنگی تیاریوں میں جٹ جاتا ہے اور صرف ایک سال بعد ہی گیارہ سو بانوے اسوی میں وہی محمد گھوری وہی جگہ اور وہی پرتھر راج چوہان محمد گھوری نے پرتھر راج چوہان کو خطر لکھ بھیجا کہ اپنی خیریت چاہتے ہو تو اپنی حکومت ہمارے سپرد کر دو ورنہ جو انجام ہوگا وہ تم نے اپنے سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا پرتھر راج یہ سن کر ہستا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آدمی شاید پاگل ہے ابھی مجھ سے ہار کے گیا ہے اور اب مجھے ہی دھمکی دے رہا ہے مگر پرتھر راج کو اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ اس بار بات الگ ہے کیونکہ اتنے کم سمیے میں جنگ کے لیے واپس آنا کوئی عام بات نہیں اس لئے پرتھر راج چوہان نے گھبرہت میں اپنے آس پاس کے سبھی راجبوت راجاؤں کو اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا مگر کچھ راج پرتھر راج کے ساتھ نہیں آئے جن میں کنوز کا سب سے طاقتور راجہ راجہ جیچند بھی شامل تھا راجہ جیچند نے پرتھر راج کا ساتھ کیوں نہیں دیا اس کی ایک وجہ تھی اصل میں پرتھر راج چوہان راجہ جیچند کی بیٹی کو بھگا کر اپنے راجے میں لے آتا ہے اور شادی کر لیتا ہے بس اسی بات کی کھنس میں جیچند نے پرتھر راج کا ساتھ نہیں دیا تھا مگر پھر بھی پرتھر راج چوہان گوری کے خلاف تین ہزار ہاتھیوں کے ساتھ تین لاکھ کی فوج تیار کر کے لے آیا جبکہ دوسری طرف محمد گوری کے پاس صرف ایک لاکھ بیس ہزار کی فوج تھی پرتھر راج نے گھمنڈ میں سوچا کہ ان مٹھی بھر مسلمانوں کو تو وہ چٹکی میں ہرا دے گا مگر اس بار پرتھر راج چوہان کا گھمنڈ چور چور ہونے والا تھا کیونکہ اس بار محمد گوری پوری جنگی سٹیٹیجی کے ساتھ آیا تھا ہریانہ کے اسی طرح ان میں یہ دوسری جنگ ہوتی ہے جہاں پہلے پرتھر راج نے محمد گوری کو ہرایا تھا محمد گوری کی سینہ پرتھر راج کی سینہ کے مقابلے بہت کم تھی اسی لئے سیدھا حملہ کرنا فیضول تھا اسی لئے محمد گوری نے پلان بنایا اور اپنی سینہ کو پانچ ٹکڑیوں میں بانٹ دیا چار ٹکڑیا تو پرتھر راج کی سینہ کو چاروں اور سے گھیر کر لڑ رہی تھی جبکہ پانچویں ٹکڑی کو محمد گوری نے آخری وقت تک بچا کر رکھا تھا جنگ شروع ہوئی محمد گوری کے تیر اندازوں نے سیدھا پرتھر راج چوہان کے ہاتھیوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا جسے پرتھر راج کے ہاتھی مارے ڈر کے الٹے پاؤں دوننے لگے اور راج پوتی سینکوں کو ہی رون دیتے چلے گئے اس مصیبت کو دیکھ پرتھر راج چوہان نے جورو شور سے حملہ کیا اچانک محمد گوری نے اپنی سینہ کو پیچھے ہٹنے کا حکم دے دیا یہ محمد گوری کا پلان تھا جب پرتھر راج نے دیکھا کہ محمد گوری کی سینہ پیچھے ہٹ رہی ہے تو پرتھر راج محمد گوری کی سینہ کا پیچھا کرنے لگا اتنے میں ہی محمد گوری نے اپنی بچی ہوئی پانچوئی ٹکڑی جو اتنی دیر سے جنگ سے الگ تھی اس کو حملے کا حکم دی دیا یہ ماجرہ دیکھ پرتھر راج چوہان کی سینہ ہٹ بڑا ہٹ میں ادھر ادھر بھاگنے لگی محمد گوری کی اس بارہ ہزار کی ٹکڑی نے پرتھر راج کی تین لاکھ کی فوج کو الٹے پانوں بھاگنے پر مجبور کر دیا اور آخر میں پرتھر راج چوہان کو محمد گوری نے پکڑ لیا اور یہ جنگ محمد گوری نے فتح کر لی پرتھر راج چوہان کی موت کے تعلق سے اتحاس میں دو کہانیاں مشہور ہیں ایک تو یہ کہ محمد گوری نے پرتھر راج چوہان کو جنگ کے میدان میں ہی مار گرائیا تھا جبکہ دوسری یہ کہ محمد گوری نے پرتھر راج چوہان کو ماف کر کے اجمیر کا جمیدار بنا دیا تھا مگر بعد میں پرثورہ چوہان نے محمد گوری کے ساتھ دھوکھا کر کے بغاوت چھیڑ دی اسی لئے محمد گوری نے پرثورہ چوہان کو موت کے سزا سنا دی پرثورہ چوہان کو ہرانے کے بعد محمد گوری نے ہندوستان کو فتح کرنا شروع کر دیا کئی ہندو راجاؤں خاص کر راج پوت راجاؤں نے محمد گوری کے ڈر سے ہی اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے تھے کنوج کا راجہ راجہ جے چند جو پرثورہ چوہان کو ہرانا چاہتا تھا محمد گوری کی جیت کے بعد اس کے خلاف ہو گیا مگر گیارہ سو چورانوی اسوی میں محمد گوری نے اسے بھی ہرا کر کنوج پر اپنی حکومت قائم کر لی دھیرے دھیرے محمد گوری نے آدھے ہندوستان پر اپنی سلطنت کا جھنڈا گاڑ دیا تھا محمد گوری اتنا دانشمند تھا کہ پرثورہ کو ہرا کر اس کے بیٹے کو ہی اجمیر کا شاشک بنا دیا تھا جبکہ وہ کسی مسلمان کو بھی اجمیر کی حکومت سوب سکتا تھا بارہ سو دو اسوی میں سلطان گیا سو دین لمبی بیماری کے چلتے وفات پا جاتا ہے اور پھر گوری سلطنت کے سرداران محمد گوری کو اپنا سلطان چن لیتے ہیں اب محمد گوری گوری سلطنت کا اکیلا سلطان تھا محمد گوری کا ایک خاص گلام تھا کتوبودین ایبک جو محمد گوری کی سلطنت کا سب سے قابل اور بہادر کمانڈر تھا وہ محمد گوری کے ساتھ ہر جنگ میں شامل ہوتا تھا محمد گوری نے ہندوستان کی حکومت اسی گلام کتوبودین ایبک کو سوب دی تھی اور خود بارہ سو چھے ایسوی میں واپس افغانستان جانے لگا سفر کے دوران محمد گوری کا کافلہ پاکستان کے پنجاب کی علاقے میں آرام کے لیے رکا محمد گوری اثر یا مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہوئی کہ آچانک کسی نے تلوار سے اتنا تیج وار کیا کہ محمد گوری وہیں شہید ہو گئے کہا جاتا ہے کہ یہ حملہ کھوکر جاتی کے جاتوں یا اسماعیلی شیعوں دوارہ کیا گیا تھا مگر اس بات کے ابھی تک پختہ ثبوت نہیں ہے محمد گوری کی حکومت بارہ سو دو سے بارہ سو چھے ایسوی تک ہی چلی دوستو محمد گوری کی کوئی اولاد نہیں تھی اسی لئے گوری سلطنت کے سرداروں نے محمد گوری کی موت کے وقت ان سے پوچھا کہ آپ کے بعد ہم کسے سلطان بنائیں تو محمد گوری نے کہا کہ دیگر سلطانوں کے تو ایک یا دو بیٹے ہوتے ہیں مگر میرے ہزاروں بیٹے ہیں میرے گلام ہی میری اولادیں ہیں محمد گوری کی اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مسلم حکومتوں میں گلاموں کو بھی اپنے برابر بڑے بڑے اہدے دیے جاتے تھے مگر بھارت میں ہندو دوارہ دلیتوں کے ساتھ جو ہوتا تھا وہ انسانیت کو شرم سار کر دیتا تھا محمد گوری کے ان جملوں کے بعد گوری سلطنت ان کے گلاموں میں تقسیم ہو گئی اور ہندوستان کی حکومت آئی کتب بودین ایبک کے حصے میں اگلے اپیسوڈ میں ہم محمد گوری کے اسی گلام کمانڈر کتب بودین ایبک کے بارے میں بات کریں گے جس نے ہندوستان میں مملوک یا گلام سلطنت کی نیو رکھی تھی بارہ سو چھے میں جب محمد گوری کی حتیہ کر دی جاتی ہیں تو گوری سلطنت محمد گوری کے تین اہم گلاموں تاج الدین ہلدیج، نشیر الدین کباچہ اور کتب بودین ایبک میں بند جاتی ہیں تاج الدین ہلدیج کے حصے میں گزنی کا علاقہ آتا ہے کباچہ کو پاکستان کا ملتان علاقہ ملتا ہے جبکہ کتب بودین ایبک کو اتری بھارت کے کئی علاقے مل جاتے ہیں ان تینوں کے علاوہ محمد گوری کا ایک اور سپہ سالار تھا بختیار کھلجی یہ گلام نہیں تھا بختیار کھلجی نے بنگال اور بہار کو فتح کیا اور وہیں اپنی الگ حکومت قائم کر لی ہم ہندوستان میں مسلم حکومت کو دیکھ رہے ہیں اسی لئے ہم تاج الدین ہلدیج اور نشیر الدین کباچہ کی بات نہ کر کے صرف کتب بودین ایبک کی بات کریں گے 1192 کی ترائن کی دوسری جنگ میں پرتھرات چوہان کو ہرانے کے بعد محمد گوری اپنے سب سے چہیتے سپہ سالار کتب بودین ایبک کو ہندوستان کے اتری علاقوں کی حکومت سوپ کر واپس افغانستان چلا جاتا ہے کتب بودین ایبک اپنے مالک محمد گوری کے نقصے قدم پر چل کر بھارت میں مسلم حکومت قائم کرنے میں مسگول ہو جاتا ہے کون تھا کتب بودین ایبک کیسے ایک گلام نے بھارت میں دلی سلطنت قائم کی اور اج میر کے اڑھائی دن کے جھوپڑے سے کتب بودین ایبک کا کیا واسطہ تھا دوستو کتب بودین ایبک کا جنب گیار سو پچاس اسوی میں ترکستان علاقے میں ہوا تھا یہ ترک قبیلے سے تھا بچپن میں ہی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کتب بودین ایبک اپنے پریوار سے الگ ہو جاتا ہے اور گلام بنا کر بیچ دیا جاتا ہے ایران کے بازار میں ایک کاجی کتب بودین ایبک کو خرید لیتے ہیں اور اس کو تیرانداجی اور گھڑ سواری سکھاتے ہیں کچھ ہی وقت بعد کتب بودین ایبک اتنا جبردست تیرانداج گھڑ سوار اور بہادر زابانج بن کر اُبھرتا ہے کہ کاجی کے بیٹے اس کو گزنی لاکر محمد گوری کو بیچ دیتے ہیں محمد گوری کتب بودین ایبک کی صلاحیتوں کو دیکھ کر اسے اپنا قریب ترین گلام بنا لیتا ہے آپ کتب بودین ایبک کی کہانی سنتے جائیے کہ کیسے ایک گلام کہاں سے کہاں تک پہنستا چلا جاتا ہے محمد گوری نے کتب بودین ایبک کی ایمانداری اور وفاداری کو دیکھ کر اسے شاہی استبل کا ادھکاری بنا دیا جسے امیر آخر کے نام سے جنا جاتا تھا کئی سالوں تک کتب بودین ایبک گھوڑوں کے استبل کو سنبھالتا رہا اور ایک ایسی پہنسالار کی حیثیت سے بھی وہے ہر جنگ میں محمد گوری کے ساتھ رہتا ایک بار محمد گوری اپنے گلاموں کو انعام بانٹ رہا تھا تو کتب بودین ایبک کے حصے میں جو انعام آیا اسے اس نے اپنے گریب گلام ساتھیوں میں بانٹ لیا سلطان محمد گوری نے جب یہ ماجرہ دیکھا تو کتب بودین ایبک کی دریادلی سے خوش ہو کر اسے گلاموں کا بھی سردار بنا دیا 1492 کی ترائین کی دوسری جنگ کے بعد محمد گوری نے کتب بودین ایبک کو راج پوتوں سے جیتے گئی علاقوں کا گورنر بنا دیا کتب بودین ایبک نے دلی کو اپنا گڑھ بنایا اور میرٹ و بانہ کو فتح کر لیا ایک بار سن 1194 میں کتب بودین ایبک محمد گوری کے بلاوے پر گزنی چلا جاتا ہے ایبک کی گیر موجودگی میں بھارت میں پرثورہ چوہان کا بھائی ہری راجہ ایبک کے جیتے ہوئے کچھ راج پوتی علاقوں پر قبضہ کر لیتا ہے مگر جب کتب بودین ایبک واپس ہندوستان لوٹتا ہے تو ہری راجہ کے خلاف ایسی جنگ کرتا ہے کہ ہری راجہ بری طرح شکست کھاتا ہے اور اپنی ہار کو برداشت نہ کرتے ہوئے ہری راجہ آتما ہتیا کر لیتا ہے یہ تھے راج پوتی راجہ جو ہارتے ہی بھستی لوگ کی طرح آتما ہتیا کر لیتے تھے اصل میں راج پوت راجاؤں کی شان و سوکت جھوٹ موٹ کی شان و سوکت ہے راج پوتی راجاؤں کو جب تک کوئی اصلی مرد مجاہد نہ ملا تھا تب تک یہ بہادر تھے مگر جیسے ہی محمد گوری جیسا مرد مجاہد ملا تو یہ کبھی کھڑے نہ ہو پائے ہار جاتے تو آتما ہتیا کر لیتے اپنی عورتوں کو بھی آگ میں کود کر آتما ہتیا کرنے پر مضبور کرتے مغلوں سے لڑنا نہ پڑے اس لئے اپنی عورتوں کی شادیاں مغلوں سے کرا دیتے سچ کہوں تو راج پوتی راجاؤں کی بہادریاں صرف قصے کہانیوں اور فلموں میں ملتی ہے اصلی تحاس میں نہیں خیر کتوبودین ایبک بھارت میں اپنی جیت کا سلسلہ جاری رکھتا ہے اور بھارت کے شکی سالی ہندو سامراجیوں چہمانز، گڑوالز، چالوکیاز اور چندیلوں کو اکیلے ہی شکست دیتا چلا جاتا ہے اور اپنی سلطنت کا دائرہ بڑھاتا چلا جاتا ہے سن 1197 ایسی میں کتوبودین ایبک نے ماؤنٹ آبو میں چالوکیا سینہ کو ہرا دیا اس سینہ کا راجہ تھا بھیم دیوتی یہ وہی بھیم دیوتی تھا جس نے 1178 میں انہیل وارہ میں کساردہ کی جنگ میں محمد گوری کی چھوٹی سینہ کو ہرا کر اپنے آپ کو بھارت کا سمرار سمجھ لیا تھا ٹھیک بیس سال بعد 1197 ایسی میں کتوبودین ایبک نے بھیم دیوتیوں کو ہرا کر محمد گوری کی ہار کا بدلہ لیا راجہ بھیم دیوتیے کتوبودین ایبک کا سامنا نہیں کر پایا اور ڈر کر شہر چھوڑ کر بھاگ گیا یہ بھی راجبوتی راجہ تھا 1197-98 میں کتوبودین ایبک نے اتر پردیس کے بدائیوں کو فتح کیا اور گھڑوالوں کی رازدھانی وارانسی پر بھی فتح حاصل کی 1198-99 میں چند آور اور کنوج پر بھی اپنا عدکار جمع لیا 1206 میں جب محمد گوری کی موت ہوئی تب تک کتوبودین ایبک بھارت میں محمد گوری کے سپہ حسالات یعنی سینہ پتی کی حیثیت سے حکمرانی کر رہا تھا مگر محمد گوری کی موت کے بعد بھی کتوبودین ایبک نے اپنے آپ کو سلطان نہ کہہ کر محمد گوری کا گنام ہی کہا اور کہا کہ میں سلطان محمد گوری کا سپہ حسالات ہوں نہ کہ کوئی سلطان جرہ اس وفاداری کا اندازہ لگائی کتوبودین ایبک نے اپنی الگ ریاست قائم کر لی تھی مگر پھر بھی محمد گوری کے ملنے کے بعد اس نے محمد گوری کی جگہ لینے کی کوشش نہیں کی بارہ سو چھے میں کتوبودین ایبک کو ملک یعنی راجہ کہا جانے لگا بھلے ہی وہ حکمران تھا مگر کاغجی طور پر وہے ایک گلام تھا اور گلام ہوتے ہوئے وہے وہ سارے کام نہیں کر پاتا تھا جو ایک سلطان کر سکتا تھا اس لئے اب اسے اس گلامی سے آجاد ہونے کی ضرورت محسوس ہوئی چونکہ وہے محمد گوری کا گلام تھا اور محمد گوری مر چکا تھا اس لئے اب محمد گوری کا کوئی رشتدار ہی کتوبودین ایبک کو آجاد کر سکتا تھا اتہہ بارہ سو آٹھ نو میں محمد گوری کے بھتیجے گیا سو دن محمد نے کتوبودین ایبک کو گلامی کی جنجیروں سے آجاد کر دیا اور اب کتوبودین ایبک ایک آجاد حکمران بنا اور اپنے آپ کو سلطان کہا کہا جاتا ہے کہ کتوبودین ایبک نے کبھی بھی نہ تو اپنے نام کا خطبہ پڑھوایا اور نہ ہی اپنے نام کے سکھے چلوائے کتوبودین ایبک ایک گلام تھا اسی لئے بھارت میں اس کی سلطنت کو گلام سلطنت گلام ونس یا مملوک سلطنت کہا جاتا ہے کتوبودین ایبک کو لاکھ بکس اور قرآن کھاں بھی کہا جاتا تھا لاکھ بکس اس لئے کیونکہ وہ اتنا دریادل اتنا دریادل انسان تھا کہ گریبوں میں ایک ساتھ لاکھوں روپے خیرات کر دیتا تھا اور قرآن کا اتنا شاندار کاری تھا کہ اس کی آواز میں قرآن کی آیتیں سننے والے لوگ روپڑتے تھے اسی لئے اسے قرآن کھاں بھی کہا گیا کئی لوگ سوستے ہیں کہ کتوبودین ایبک نے اپنے نام پر بنوائی تھی جبکہ یہ ایسا نہیں ہے کتوبودین ایبک نے کتوب مینار خواجہ کتوبودین بختیار کاکی کے نام پر بنوائی تھی اور اسے ڈیارہ سو بانوے کی تارائن کی جنگ کی فتح کی نشانی کے طور پر بنوائی گیا تھا کتوبودین ایبک کے طور میں کتوب مینار آدھی ہی بن پائی تھی بعد میں ایبک کے گلام ایلتو تمش نے اسے تھوڑا اور بنایا اور آخر میں فیروز شاہتو گلک نے اسے پورا بنوائی کتوبودین ایبک نے گیارہ سو بانوے میں ہی اجمیر میں اڑھائی دین کا جھوپڑا بھی بنوائی تھا یہ ایک مسجد تھی کہا جاتا ہے کہ پردھراج چوہان کو ہرانے کے بعد جب محمد گوری اجمیر سے گزر رہا تھا تب اس نے کتوبودین ایبک کو ایک مسجد بنوانے کا حکم دیا مگر یہ مسجد پوری نہ بن پائی اور اس کا کام صرف ساٹھ گھنٹے یعنی تقریباً دھائی دین ہی چل پایا اسی لیے اسے دھائی دین کا جھوپڑا کہا جاتا ہے کتوبودین ایبک کی دلی سلطنت بارہ سو چھے سے بارہ سو دستہ کے ہی چلی کتوبودین ایبک دلی سلطنت کا پہلا سلطان مانا جاتا ہے اور ایک مضبوط مسلم حکومت کتوبودین ایبک کے دور میں ہی خڑی ہو پائی تھی بارہ سو دست میں چوگان یعنی گھوڑے پر بیٹھ کر پولوں کھیلنے جیسا کھیل کھیلتے وقت کتوبودین ایبک گھوڑے سے گر جاتا ہے اور اس کی پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں جسے کتوبودین ایبک کی وہی موت ہو جاتی ہے ایبک اپنا کوئی جانشی مکرر نہیں کر پاتا ہے اسی لئے گلام سلطنت کے سردار مل کر آرام شاہ کو اپنا سلطان سن لیتے ہیں مگر آرام شاہ جادہ وقت تک سلطنت کو سنبھال نہیں پاتا ہے اور سلطنت کے سرداران اسے ہٹا کر کتوبودین ایبک کے ایک گلام کمانڈر التتمش کو اپنا سلطان سن لیتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں ہم آرام شاہ اور پھر التتمش کی حکمرانی پر بات کریں گے کتوبودین ایبک کی مرتے ہی اس کے کئی گلام سردار اور اس کا بیٹا آرام شاہ سلطان بننے کی ریس میں کود پڑتے ہیں آرام شاہ کو کچھ اتحاسکار کتوبودین ایبک کا بیٹا نہیں مانتے مگر کچھ اتحاسکار مانتے ہیں گلام سلطنت میں دو جگہیں سب سے اہم تھی ایک دلی تو دوسری لاہور جب کتوبودین ایبک کی موت ہوتی ہے تب ہی گلام سلطنت ٹوٹنے لگتی ہے اور حکمران اپنی آزادی کا اعلان کرنے لگ جاتے ہیں لاہور کے سردار اس مسئبت کو دیکھ جلدی جلدی آرام شاہ کو سلطان بنا دیتے ہیں مگر یہ فیصلہ دلی کے سرداروں کو پسند نہیں آتا کیونکہ آرام شاہ اپنے نام کے مطابق آرام فروس یعنی سلطان بننے کے لائق نہیں تھا اسی لئے دلی کے سرداروں نے کتوبودین ایبک کے گلام الٹتمش کو دلی بلایا اور سلطان بنا دیا اب یہ اور بڑی مسئبت پیدا ہو گئی سلطنت ایک اور سلطان دو اب ایک میان میں دو تلوارے تو نہیں رہ سکتی اسی لئے آرام شاہ اور الٹتمش کے بیچ جنگ ہوتی ہے اور اس جنگ میں الٹتمش جیتتا ہے اور آرام شاہ مارا جاتا ہے اب گلام سلطنت الٹتمش کے ہاتھوں میں تھی مگر جتنی مسئبتیں جتنی بغاوتیں الٹتمش کے حصے میں آئی تھی اتنی بھارت کے کسی سلطان کے حصے میں نہیں آئی تھی ایک طرف تاج الدین یلدیج اور نصیر الدین کباجہ الٹتمش کی سلطنت کو ہتھی آنے کے تیاری میں تھے تو دوسری طرف جلال الدین منگ بڑھنی کے حملے کا ڈر تھا ادھر منگول بھارت پر حملے کی تیاریوں میں جھٹے تھے تو بنگال بہار کی بغاوت الٹتمش کی پریشانیاں بڑھا رہی تھی اور بھارت کے ہندو راجاؤں کی حملے تو الگ سے ہو رہے تھے کیسے سمسود دین الٹتمش ان ساری سمسیوں سے اکیلا ہی نپڑتا ہے اور کیسے بھارت پر پچیس سالوں تک اس کی حکومت قائم رہتی ہے سمسود دین الٹتمش کا جنم کب اور کہاں ہوا تھا اس کا کوئی ہسٹوریکل ریکورڈ موجود نہیں ہے الٹتمش ایک اچھے خاصے پریوار میں پیدا ہوتا ہے اس کے پتہ علم کھان الوباری ترک جنزاتی سے تھی الٹتمش بڑا ہی خوبصورت اور ذہین لڑکا تھا اسے خاصیت نے اسے گلاموں کی دنیا میں دھکیل دیا کہا جاتا ہے کہ الٹتمش کے بھائی اس کے خوبصورتی اور جہانت سے جلن رکھتے تھے اسی لئے ایک دن اس کے بھائیوں نے اسے گلاموں کے بازار میں لے جا کر بیچ دیا یہ کہانی ہو بہو یوسف علیہ السلام کے واقعے سے ملتی ہے جس میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی یوسف علیہ السلام سے بغز کے چکر میں ان کو گلام بنا کر بیچ دیا تھا اس کے بعد تو الٹتمش کئی آقاؤں کا گلام بنتا ہے کبھی کہاں بگتا ہے تو کبھی کہاں خریدا جاتا ہے آخر میں جلال الدین محمد نامی ویپاری اس نام سے کنفیوز مت ہونا جلال الدین محمد ایک ویپاری تھا جبکہ جلال الدین منگ برنی ایران کا بادرشہ تھا تو جلال الدین محمد نامی ویپاری الٹتمش کو خرید کر گزنی لے آتا ہے پورے گزنی شہر میں الٹتمش کے خوبصورتی اور جہانت کے چرچے ہونے لگتے ہیں جب یہ خبر محمد گوری کو ملتی ہے تو محمد گوری فورن الٹتمش کو خریدنے آ جاتا ہے محمد گوری جلال الدین محمد کو الٹتمش کے بدلے ایک ہزار سونے کے سکوں کی پیشکس کرتا ہے مگر جلال الدین محمد الٹتمش کو بیچنے سے انکار کر دیتا ہے اسی بات پر محمد گوری اتنا گصہ ہوتا ہے کہ اعلان کر دیتا ہے کہ اگر گزنی میں کسی نے بھی اس گلام کو خریدا تو وہ اپنی جان گواں بیٹھے گا جلال الدین محمد الٹتمش کو لے کر بکھارا چلا جاتا ہے اور تین سال بعد واپس لوٹ کر آتا ہے اس وقت قطب الدین ایبک کی نظر الٹتمش پر بڑھ جاتی ہے اتنا خوبصورت اور جہین گلام دیکھ کر اس سے رہا نہیں جاتا ہے اور قطب الدین ایبک فورن محمد گوری سے گلام الٹتمش کو خریدنے کی پرمیشن مانگتا ہے محمد گوری کہتا ہے کہ تم اسے گزنی میں تو خرید نہیں سکتے ایسا کرو اسے دلی لے جاؤ اور وہیں خرید لو قطب الدین ایبک الٹتمش کو دلی لے جا کر ایک لاکھ چاندی کے سکوں کی بدلے خرید لیتا ہے قطب الدین ایبک الٹتمش کی جہانت دیکھ کر پہلے ہی سمجھ جاتا ہے کہ یہ گلام آگے چل کر بہت بڑی سلطنت قائم کرنے والا ہے قطب الدین ایبک کی پرورش میں الٹتمش ایک ذہین اور نیڈر حکمرہ بن کر اوبرتا ہے قطب الدین ایبک اسے بدائیوں کا صوبے دار بنا دیتا ہے صوبے دار مطلب مکہ منتری بدائیوں اس وقت دلی سلطنت کا سب سے خاص علاقہ مانا جاتا تھا دوستو الٹتمش کی بہادری کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ سن بارہ سو پانچ چھے میں محمد گوری خوکھر بغاوتیوں کے خلاف جنگ کرتا ہے جس میں قطب الدین ایبک اور الٹتمش بھی اپنی سینہ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں اس جنگ میں الٹتمش اپنی بدائیوں ٹکڑی کے ساتھ خوکھر سینکو پر اتنا جبردست حملہ کرتا ہے کہ الٹتمش خوکھر سینکو کو کاٹ کاٹ کر جھیلم ندی میں فینکتا چلا جاتا ہے الٹتمش کی اس بہادری کو دیکھ محمد گوری اتنا خوش ہوتا ہے کہ اسے شاہی لباس سے سمانت کرتا ہے اور قطب الدین ایبک سے کہتا ہے کہ اس گلام کا خاص خیال رکھنا جیسا کہ دوستوں میں نے شروعات میں بتایا تھا کہ قطب الدین ایبک کی موت کے بعد آرام شہ اور الٹتمش کے بیچ سلطان بننے کی جنگ ہوتی ہے الٹتمش جیتا ہے اور بارہ سو گیارہ حصوی میں مملوک سلطنت کا سلطان بن جاتا ہے سلطان بنتے ہی الٹتمش اپنی بکھری ہوئی سلطنت کو سنبھلنے کی کوشش کرتا ہے اتنے میں گجنی کا سلطان تاج الدین ایل دیج الٹتمش کو پیغام پھیجتا ہے کہ تم اب سے ہمارے انڈر میں حکومت کرو گے ورنہ جنگ کے لئے تیار رہنا الٹتمش ابھی نیا نیا سلطان بنا تھا پہلے ہی اس کے سامنے دنیا بھر کی مصیبتیں تھی اسی لئے الٹتمش نے جنگ روکنے کے لئے اور دکھاوے کے لئے تاج الدین ایل دیج کی پیشکس مان لی چلیے میں آپ کے سامنے تھوڑا نقشہ کلیر کر دیتا ہوں تاکہ آگے کی ویڈیو سمجھنے میں آسانی ہو محمد گوری کی موت کے بعد اس کی سلطنت اس کے تین گلاموں میں بڑھ جاتی ہے گزنی کا علاقہ تاج الدین ایل دیج کے حصے میں آتا ہے ملتان و سندھ پر نصیر الدین کباچہ حکومت کرتا ہے اور اتری بھارت پر کتوب الدین ایبک اپنی سلطنت بنا لیتا ہے کتوب الدین ایبک کی موت کے بعد اس کی سلطنت الٹتمش کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے سب اپنی اپنی سلطنت سنبھلنے میں لگے ہوتے ہیں کہ اچانک ایران کا بادشاہ جلال الدین منگبرنی گزنی پر حملہ کر دیتا ہے تاج الدین یل دیج جلال الدین منگبرنی کا سامنا نہیں کر پاتا ہے اور گزنی سے بھاگ کر لاہور آ پہنستا ہے اس وقت لاہور اور پنجاب پر نصیر الدین کباچہ کی حکومت ہوتی ہے دراصل آرام شاہ الالتتمش کی جنگ کے بعد موقع پا کر نصیر الدین کباچہ لاہور اور پنجاب کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیتا ہے تاج الدین یل دیج اپنی سینہ کے ساتھ گزنی سے بھاگ کر لاہور پہنستا ہے اور نصیر الدین کباچہ سے لاہور اور پنجاب کے کچھ علاقے چھین لیتا ہے تاج الدین یل دیج اپنی پاور بڑھاتا ہوا بھارت کی طرف دلی سلطنت پر قبضہ کرنے کے ارادے سے آگے بڑھتا ہے اور ہریانہ کے تھانیشور تک آ پہنستا ہے اس مسئیبت کو دیکھ تاج الدین یل دیج دلی پر بھی حملہ نہ کر دے تاج الدین یل دیج اپنی سینہ لے کر ہریانہ کے ترائن میں پہنستا ہے اور تاج الدین یل دیج کے خلاف ایسی جنگ کرتا ہے کہ یل دیج سنبھل نہیں پاتا ہے دوستو یہ وہی ترائن کا میدان تھا جہاں محمد گوری نے پرطورہ چوہان کو 1192 کے ید میں ہرایا تھا تاج الدین یل دیج کو پکڑ کر بدائیو لاتا ہے اور موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے اس طرح الٹتمش اپنے ایک طاقتور دشمن کو کنارے لگانے میں کامیاب رہتا ہے ترائن کی یہ جنگ 1215 سولہ عیسوی میں ہوئی تھی اس جنگ کے بعد الٹتمش دلی لوٹ آتا ہے اور پیچھے سے نصیر الدین کباجہ موقع پا کر پھر سے لاہور اور پنجاب پر قبضہ کر لیتا ہے لاہور پر قبضہ کرنے کے بعد کباجہ کی حمد اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ سوچنے لگتا ہے کہ اب تو میں دلی سلطنت کو بھی فتح کر سکتا ہوں اور پھر قبضہ پنجاب کی طرف سے بھارت میں گھسنے لگتا ہے مگر سامنے الٹتمش مل جاتا ہے الٹتمش قبضہ کو مار پیٹ کر واپس ملتان بھگا دیتا ہے اس جنگ سے قبضہ الٹتمش سے اتنا ڈر جاتا ہے اور اس کو اتنا نقصان ہوتا ہے کہ وہ الٹتمش کے ساتھ امن مہائدہ کر لیتا ہے اور چپ چاپ پیٹ جاتا ہے کیا ہوتا ہے جب منگول جلال الدین منگبرنی پر حملہ کر دیتے ہیں پھر کیسے الٹتمش بھارت کو منگولوں کے حملوں سے بچاتا ہے کیسے الٹتمش بھارت کے ہندو راجاؤں کی بھگاوتوں سے نپڑتا ہے کیا ہوتا ہے جب نصیر الدین کباچہ واپس لوٹ کر آتا ہے الٹتمش نے بھارت کو کیا دیا اور کیا تھا اس کی موت کا راز یہ سب ہم ہندوستان میں مسلم حکومت کے اگلے اپیسوڈ میں دیکھیں گے بارہ سو ستائیس میں جب الٹتمش کا باتچہ کو ہرا کر واپس ملتان بھیج دیتا ہے تو اس کے بعد ماحول شانت ہونے لگتا ہے ہر طرف امن ہوتا ہے کی اچانک ایک بڑی گھٹنا گھٹ جاتی ہے بارہ سو بیس عیسوی میں منگول خوارز میں کے شاہ جلال الدین منگبرنی پر اٹیک کر دیتے ہیں یہ حملہ کیوں ہوتا ہے دراصل چنگیج خان اپنے قاسد کے ساتھ جلال الدین منگبرنی کو یہ پیغام بھیجتا ہے کہ تم ہمارے اندر میں حکومت کرو نام تمہارا چلے گا بس اصل حکومت ہماری ہوگی یہ بات جلال الدین منگبرنی کو لگ جاتی ہے اور وہ چنگیج خان کے قاسد کی گردن کاٹ کر واپس چنگیج خان کو بھیج دیتا ہے یہ کام کر کے جلال الدین منگبرنی نے مانو اپنی بربادی کو دعوت دے دی تھی چنگیج خان اپنے خوخار سے نہ لے کر جلال الدین کے سامراجیہ پر حملہ کر دیتا ہے پورا شہر جلا کے راکھ کر دیتا ہے جلال الدین وہاں سے جان بچا کر بھاگتا ہے اور پنجاب جہاں پہلے جلال الدین منگبرنی کے ڈر سے تاج الدین ہلدیج بھاگ کر آیا تھا اب اسی پنجاب علاقے میں خود جلال الدین منگبرنی بھاگ کر آتا ہے اس وقت پنجاب کے کچھ علاقوں پر کھوکروں کی حکومت تھی یہ وہی کھوکر تھے جس سے آخری وقت میں محمد گوری نے جنگ کی تھی اور انہیں کھوکروں میں سے کسی نے محمد گوری کی ہتیا کر دی تھی جلال الدین منگبرنی کسی طرح ان کھوکروں سے ساٹھ گانٹ کرنے میں کامیاب ہوتا ہے اور کباچہ سے لاہور اور پنجاب کے کچھ اور علاقے چھین لیتا ہے منگول جلال الدین منگبرنی کو بھوکے بھیڑیوں کی طرح تلاز کر رہے تھے منگبرنی جانتا تھا کہ کھوکروں کی سینہ سے منگولوں سے نہیں نپٹا جا سکتا اور نہ ہی ملتان کے راجہ کباچہ میں اتنی ہمت ہے کہ وہ منگولوں سے جنگ کر لے بس منگبرنی کی آنکھیں التتمش کی اور گھومی اور اس نے التتمش کو پیغام لکھ بھیجا کہ میری مدد کرو ہم دونوں مل کر منگولوں کو ہرا دیں گے اور مجھے دلی سلطنت میں رہنے کے لیے کوئی علاقہ دے دو التتمش کو منگبرنی کا یہ پیغام ملا ہی تھا کہ اچانک ادھر سے چنگیج خان کا بھی پیغام آ جاتا ہے کہ اگر تم نے منگبرنی کی مدد کی یا اسے رہنے کے لیے جگہ دی تو انجام بھیانک ہوگا التتمش فز جاتا ہے ایک طرف منگول تو دوسری طرف جلال الدین منگبرنی التتمش اقلمند حکمرہ تھا اسے پتا تھا کہ اگر منگولوں نے دلی سلطنت پر حملہ کر دیا تو وہ یہاں کے شہر کے شہر اجار دے گا معصوم لوگوں کو جندہ چلا دے گا اس موسیبت سے بچنے کے لیے التتمش نے جلال الدین منگبرنی کو مدد کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی سوج بوج سے بھارت کو منگولوں کے حملے سے بچا لیا چنگیز خان کو جب یہ پتا چلتا ہے کہ جلال الدین منگبرنی ملتان اور پنجاب کے علاقوں میں چھپا ہے تو چنگیز خان کی سینہ ملتان پر حملہ کر دیتی ہے اور لوٹ مار کر کے واپس چلی جاتی ہے یہاں بیچالے کباچہ کا بیٹھے بٹھائی ہی نقصان ہو جاتا ہے اور اس کی صدیتی ڈاماڈول ہو جاتی ہے جب ماحول تھنڈا ہوتا ہے تو جلال الدین منگبرنی بارہ سو اٹھائیس ایسی میں پنجاب میں اپنے سینہ پتی شیف اددین کو حکومت سوپ کر واپس خوارج میں چلا جاتا ہے الٹوت میں سے جب ان سب مشیبتوں کو نپٹا کر تھوڑی چین کی سانسیں لینے کی کوشش کرتا ہے تو اتنے میں بنگال میں کھلجیوں دورہ بغاوت کھڑی کر دی جاتی ہیں دراصل محمد گوری کے دور میں اس کا ایک سپہ سالار بختیار کھلجی بنگال اور بحار کو فتح کرتا ہے بعد میں جب بختیار کھلجی کی مرتیو ہو جاتی ہے تو کتب الدین ایبک علی مردان نامی سپہ سالار کو بنگال کا صوبے دار بنا دیتا ہے کتب الدین ایبک کی موت ہوتے ہی علی مردان اپنے آپ کو آزاد گھوشت کر دیتا ہے مگر بختیار کھلجی کے چاہنے والے سردار علی مردان کا قتل کر دیتے ہیں کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ علی مردان نے ہی بختیار کھلجی کی حتیہ کروائی تھی پھر بے سردار اپنے ایک آدمی حسام الدین ایواج کو بنگال کا رازہ بنا دیتے ہیں اس وقت التتمش تاج الدین یلدیز کباچا خوکھروں اور منگولوں سے اکیلے ہی لڑ رہا تھا بنگال کی سمسیہ بڑھتی ہی جا رہی تھی حسام الدین ایواج دھیرے دھیرے دلی سلطنت کے علاقوں کو کب جانے لگتا ہے حسام الدین ایواج کو سبق سکھانے کے لیے التتمش سینہ لے کر بنگال کی طرف روانہ ہوتا ہے مگر حسام الدین ایواج بینہ جنگ کے ہی ہارمان لیتا ہے اور سالانہ خیراج پر التتمش کے ادھین ہونے کا وعدہ کرتا ہے مگر جیسے ہی التتمش واپس دلی لڑتا ہے تو حسام الدین ایواج اپنا رنگ بدل لیتا ہے اور واپس الگ ریاست کا اعلان کر دیتا ہے اس بار 1227 ایسوی میں التتمش اپنے سب سے بڑے بیٹے ناصر الدین محمود کو بنگال بھیجتا ہے ناصر الدین محمود حسام الدین کو ہرا کر بنگال مسیبت کا قصہ ہی ختم کر دیتا ہے اس طرح ناصر الدین محمود بنگال کے بگڑے ہوئے حالات کو سلچا لیتا ہے التتمش اس جیت سے خوش ہو کر اپنے بیٹے ناصر الدین محمود کو بنگال وی بیہار کا سوبے دار بنا دیتا ہے دوستو اب تک آپ یہ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ بھارت میں حکومت کرنے پر بھی التتمش کی ہندو راجاؤں سے بھیڑت کیوں نہیں ہوئی دراصل ہندو راجاؤں نے پہلے تو التتمش کی حکومت کو تسلیم کر لیا تھا اور چپ چاپ اپنی حکومت چلا رہے تھے مگر جب التتمش اپنے کئی دشمنوں سے نپٹنے میں ویست تھا تب سن 1225 ایسوی میں کئی ہندو راجہ ایک ساتھ بگاوت پر اتر آئے مگر التتمش کے سامنے یہ بگاوت سانسن نہیں لے پائی التتمش نے ایک ایک کر سبھی کو اپنے انڈر میں لے لیا 1226 سیسیو میں التتمش نے اس رن تھم بھور کیلئے کو بھی فتح کیا جسے پچانسو راجہ بھی کبھی فتح نہیں کر پائے تھے اسی بیچ 1231 میں گوالیر کے راجہ منگل دیو نے موقع پا کر اپنے آپ کو دلی سلطنت سے الگ کر کے آجاد ہونے کا اعلان کر دیا التتمش اپنی سینہ لے کر گوالیر پہنچتا ہے اور 11 مہینوں تک گوالیر کا گہراو کرنے کے بعد منگل دیو کو ہرا دیتا ہے منگل دیو گوالیر چھوڑ کر فرار ہو جاتا ہے اور گوالیر دلی سلطنت کا حصہ بن جاتا ہے 1228 ایسوی میں جلال الدین منگبرنی واپس خوارج میں چلا جاتا ہے اور پنجاب وے لاہور پر اپنے نائب شمس الدین کو حکومت سوب جاتا ہے ادھر مولتان وے سندھ پر نصیر الدین کباجہ حکومت کر رہا ہوتا ہے دونوں ہی التتمش کی دلی سلطنت پر حملہ کرنے کی تیاری میں رہتے ہیں مگر وہ التتمش پر حملہ کرتے اس سے پہلے ہی التتمش ان پر دھاوا بول دیتا ہے التتمش کا بیٹا ناصیر الدین محمود پنجاب وے لاہور پر حملہ کر کے شمس الدین کو ہٹا دیتا ہے جبکہ التتمش ناصیر الدین کباجہ پر حملہ کر کے اس کا قصہ ختم کرتا ہے اس طرح التتمش اپنے ایک اور طاقتور دشمن کباجہ سے چھٹکا رپا لیتا ہے دوستو اس وقت تک التتمش اوفیسیل سلطان نہیں بنا تھا اس کی آجاد حکومت ضرور تھی مگر وہ اسلامی دنیا میں سلطان نہیں مانا جاتا تھا اسی لئے اس وقت کے اباسد خلیفہ المستصر بللہ نے التتمش کو سلطان آزم کے عہدے سے نوازا اور 1239 میں جا کر التتمش اوفیسیل سلطان بنا 1239 میں اچانک بیماری کی وجہ سے التتمش کے سب سے بڑے بیٹے ناصیر الدین محمود کی موت ہو جاتی ہیں اپنے بیٹے کی یاد میں التتمش ایک مقبرہ بنواتا ہے اور اسی مقبرے کے ساتھ بھارت میں سب سے پہلا مقبرہ بنوانے اور مقبرہ بنوانے کے رواج کی شروعات کا شریع التتمش کو دیا جاتا ہے خواجہ مویندین چستی رحمت اللہ جب ہندوستان تصریف لاتے ہیں تب وہ اجمیر کو اپنا گھر بنا لیتے ہیں سن 1235 ایسیو بنواتا ہے اس کے ٹھیک ایک سال بعد ہی التتمش لمبی بیماری کے چلتے انتقال کر جاتا ہے التتمش کی موت کے بعد دلی سلطنت میں اٹھا پٹک شروع ہو جاتی ہے التتمش اپنی جگہ اپنے بڑے بیٹے ناصر ادن محمود کو سلطان بنانا چاہتا تھا مگر 1229 ایسیو میں ناصر محمود کی موت ہو جاتی ہے التتمش کی موت کے بعد اس کے چار بیٹے باری باری سلطان بنتے ہیں مگر محل کے ساجش شردار سب کو باری باری موت کے گھاٹ اتار دے جاتے ہیں اور پھر 1236 کے آخر میں کچھ ایسا ہوتا ہے جو دنیا کے اتحاس میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا ایک عورت دلی سلطنت کی گتی پر بیٹھتی ہے وہ عورت تھی رجیہ سلطان کون تھی رجیہ کیسے اس نے دلی سلطنت پر قبضہ کیا کیا تھا اس کے ناجائج سمبندھوں کا راز کیوں اور کس نے رجیہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا کیوں جانیں گے ہندوستان میں مسلم حکومت کے اگلی اپیسوڈ میں 1236 ایسوی میں جب التتمش کی موت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد دلی سلطنت ایک ایتحاسک موڑ پر آکھڑی ہوتی ہے دلی سلطنت پر ایک عورت رجیہ تُد دنیا و اددین جسے ہم رجیہ سلطان کی نام سے جانتے ہیں وہ حکومت کرتی ہے کیا تھی رجیہ سلطان کی کہانی کیا سچ میں اس نے اپنے کالے گلام یا کوت سے ناجائد سمبند بنائی تھی اور پھر کیوں رجیہ نے اپنے ہی دشمن ال دنیا سے شادی کر لی تھی سب جانیں گے بس گور سے آخر تک یہ ویڈیو دیکھتے رہی دوستو آپ ویڈیو لائک نہیں کرتے لائک کیا کیجئے آپ ہی کے لیے اتنی مہنت کر کے یہ ویڈیوز منائی جاتی ہیں رجیہ کا جنم سلطان الیتوطمش کے گھر 1205 عیسیوی میں ہوا تھا الیتوطمش کتوب بدن ایبک کا گلام تھا اور رجیہ کی ماں ترکان خاتون کتوب بدن ایبک کی بیٹی تھی ویش تو الیتوطمش کے کئی بیٹے تھے مگر سب کے سب نالائک اور اییاش تھے سلطان بننا تو دھور ان میں سوبیدار بننے تک کی صلاحیتی بھی نہیں تھی اسی لئے الیتوطمش اپنے سب سے بڑے بیٹی نصیرود محمود کو اپنا جانشی بنانا چاہتا تھا مگر 1229 ایسیو میں ہی نصیرود محمود کی موت ہو گئی اب الیتوطمش پل پل اس سوچ میں پریشان رہتا کہ میرے بعد میری اتنی بڑی سلطنت کو کون سنبھال گا الیتوطمش نے اپنی بیٹی رجیہ سلطان کو 55 گھوڑ سواری تیراندازی اور تلوار بھاجی جبردست طریقے سے سکھا دی تھی یہاں تک کی رجیہ اپنے پیتا الیتوطمش کے ساتھ رہے رہے کر حکمرانی کیسے کی جاتی ہے وہ بھی سیکھ چکی تھی رجیہ بھلے ہی ایک عورت تھی مگر وہ اس سمیں کے بڑے بارہ سو اکتیس بتیس میں الیتوطمش گوالیر کی بغاوت ختم کرنے نکل جاتا ہے اور اپنے پیچھے رجیہ کو سلطنت سنبھال جاتا ہے ایک سال تک رجیہ سلطنت کو اتنی کشلطہ اور مہارت سے سنبھال تی ہے جسے الیتوطمش نے خاص اپنے لیے بنایا تھا الیتوطمش کے اس فیصلے کا ویرود کیا اور الیتوطمش نے کہتے ہیں کہ ابھی تو آپ کے کئی بیٹے جندہ ہیں آپ انہی میں سے کسی کو سلطان بنائی رجیہ ابھی سلطان بننے کے لائق نہیں ہے الیتوطمش کہتا ہے میری بیٹی رجیہ میرے سارے بیٹوں سے زیادہ سلطان بننے کی قابلیت رکھتی ہے یہیں سے ان ترک سردار اور رجیہ کے بیچ تتیس کا آنکڑا شروع ہو جاتا ہے جب بارہ سو چھتیس ایسوی میں الیتوطمش کی موت ہوتی ہے تب ترک سردار رجیہ کے جگہ الیتوطمش کے ایک بیٹے رکنوددین فیروض شہہ مرانی نے جنتہ پر اتی چار کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اور دونوں نے ان سبھی سردار کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا جنہوں نے رجیہ کو سلطان بنانا چاہا تھا یہی وہ وقت تھا جب رجیہ نے ڈلی سلطنت کی سلطان بننے کی قسم کھائی اور اکیلے ہی سلطان اور ترک سرداروں سے پھڑ گئی ایک عورت ہونے کے باوجود رجیہ کو کسی بھی طرح سے کم نہیں ہاک جا سکتا رجیہ میں وہ سبھی گن تھے جو ایک مرد سلطان میں ہوتے مگر کچھ بھورے اور غلط کام بھی رجیہ کے ہاتھوں سے ہوئے تھے جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا سلطان بننے کی کچھ ہی مہین بعد سلطان فیروڈ شاہ کورام کی ایک بغاوت ختم کرنے نکل گیا اور پیچھے اس کی ماں شاہ ترکان دلی میں رجیہ کو مارنے کی ساجش رجنے لگی رجیہ اسی موقع کی تلاس میں تھی اور رجیہ نے اپنا کام شروع کی جمع کی نماز کے وقت رجیہ اچانک میدان میں آ کر سلطان فیروڈ شاہ اور اس کی مار شاہ ترکان کی کالک اور توتوں کی پول کھوڑنے لگی اور اپنے سلطان ہونے کا دعویٰ کرنے لگی یہ حالت دیکھ کر سب حیران ہو گئے شاہ ترکان کو کچھ سمجھ آتا اس سے پہلے ہی رجیہ کا کام بن چکا تھا جنتہ اب سلطان فیروڈ شاہ اور اس کی ماں کے خلاف آواز اٹھانے لگے جنتہ نے شاہ ترکان کو مارنے کے لیے اس کے محل پر حملہ کر دیا اسی بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رجیہ میں لوگوں کو اپنے طرف مائل کرنے کی کتنی زبردست قابلیت تھی رجیہ نے سینہ اور کچھ سرداروں کی مدد سے گتی حاصل کر لی اور اس طرح رجیہ بھارت کے اتحاس کے پہلی مسلم محلہ سلطان بنی وہ ترک سردار جو رجیہ کے خلاف دے ان میں سے کئی رجیہ کے ساتھ مل گئے اور کچھ کو رجیہ نے مروا دیا فیروش شہ جب واپس دلی لوٹا تو اسے اچھا خاصا سرپرائز ملا رجیہ نے فیروش شہ کو پکڑ کر جندان میں ڈال دیا اور کچھ وقت بعد دونوں ماں بیٹے کو موت کی نیند سلا دیا دوستو آپ کو اس بات پر ضرور گور فرمانا چاہیے کہ سلطان بننے سے پہلے رجیہ ایک ٹھیک تھک دینی عورت تھی پردہ بھی کرتی تھی سلطان بننے کے بعد بھی رجیہ جب دربار میں جاتی تو بھی پردہ کرتی اس کے اور اس کے مرد درباریوں کے بیچ بھی ایک پردہ ہوتا جس کے پرے سے ہی وہ بات چیت کیا کرتی تھی رجیہ کے ساتھ صرف عورتیں ہی رہتی تھی مگر یہ ماحول رجیہ کو راس نہیں آ رہا تھا اسے لگ رہا تھا کہ میرے عورت ہونے کی وجہ سلطنت پر میری دبنگ گئی میرا اچھا امپیکٹ اور ٹوپی پہننا شروع کر دیا کھلے موہ وہ اب دربار میں مردوں کے سامنے جانے لگی رجیہ کی ان کرتوتوں کی وجہ سے عام جنتہ اور سلطنت کے سرداروں میں اس کے خلاف ویرود بنپنے لگا تھا اس کے علاوہ رجیہ ایک سلطان ہوتے ہوئے اپنے ایک کالے گلام حبت کا خمار اس قدر چڑھا کہ رجیہ نے گلام یاکوت کو امیر آخر یعنی گھوڑوں کے استبل کا ادھکاری بنا دیا ایک حبسی کالے گلام کا یوں اتنے پڑے عہدے پر فائز ہونا ترک سرداروں کو راست نہیں آ رہا تھا جبکہ رجیہ یاکوت پر اور جیدہ پکڑ کر گھوڑے پر بیٹھنے میں مدد کرتا اب رجیہ اور یاکوت ہر پل ساتھ رہنے لگے اتنا سب ہونے کے بعد رجیہ اور یاکوت کے ناجائد سمندو پر سوال اٹھنا لازمی تھا ترک سرداروں نے اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر رجیہ کو بدنام کر سلطنت کی گدی سے ہٹانے کا پلائن بنانا شروع کر دیا اس کے علاوہ رجیہ نے اپنے اور ترک سرداروں کے بیچ دشمنی کی ایک اور خائی کھوڑ کر خود کے پیروں پر کل ہاری مار لی تھی دراصل اس وقت دلی سلطنت کے ہر چھوٹے بڑے عہدے پر ترک ذاتی نہ دیا تھا ترک سرداروں کی ستہ سے یوں بے دکھلی رجیہ کے لیے خطرناک ثابت ہونے والی تھی ترک سرداران ایک ہو گئے اور رجیہ سلطان کا تخت پلٹ کرنے کی ساجش رجنے لگے ان سرداروں میں محمد جنیدی نامی سردار نے بھی رجیہ کا ویرود کیا تھا جنیدی التتمش کا وجیر رہ چکا تھا جنیدی نے اپنے ساتھ کچھ سرداروں کو بھی ملا لیا جن میں بدائیوں کا صوبیدار محمد سالاری ملتان کا صوبیدار کبیر خان آیاز ہانسی کا صوبیدار سیفود دن کوچی اور لاہور کا صوبیدار علاؤ دن جانی تھی ان سب رجیہ سلطان کے سامنے گھٹنے دیکھ دی اور رجیہ کے ہی ساتھ جا کر مل گئی اب یہ دونوں رجیہ کے ساتھ مل کر باقی سرداروں کو مالنے کی پلاننگ بنانے لگے سیفود دن کوچی اور علاؤ دن جانے کو پکڑ کر رجیہ نے قتل کروا دیا جبکہ محمد جنیدی جان بچا کر سیر مور کی پہاڑیوں میں بھاگ گیا تھا اور وہی اس کی موت ہوئی ان سرداروں کی موت کے بعد ترک سردار بہت جیادہ گصہ ہو گئے اور رجیہ سلطان کو گدی سے ہٹانے کے لیے ایک آخری اور خطرناک ساجش رجتے ہیں ترک بارہ سو چالیس ایسیو میں رجیہ کے خلاف بگاوت چھیڑ کر جنگ کا اعلان کر دیتا ہے رجیہ سلطان کو اس بات کی خبر نہیں ہوتی ہے کہ یہ ایک ساجش ہے اور وہ اس ساجش کا شکار ہونے والی ہے رجیہ سلطان الٹونیا سے جنگ کرنے نکل پڑتی ہے اس جنگ میں اسی کا فائدہ اٹھا کر الٹونیا رجیہ کو پکڑ کر اپنے محل لے آتا ہے اور جنگ میں ڈال دیتا ہے جب یہ خبر دلی پہنستی ہے کہ رجیہ کو الٹونیا نے گرفتار کر لیا ہے تو دلی سلطنت کے ترک سردار بہرام شہ کو سلطان بنا دیتے ترک سرداروں کی شاجست کامیاب ہوتی ہے دلی کے ترک سرداروں نے الٹونیا سے کہا تھا کہ اگر تم رجیہ کو گدی سے ہٹانے میں ہماری مدد کرو تو ہم تمہیں بھی دلی سلطنت میں سے حصہ دیں گے مگر بعد میں ترک سرداروں نے ایسا نہیں کیا اور آپس میں ہی دلی سلطنت کے بڑے بڑے عہدے بانٹ لی راج نیتی میں ایسا ہی ہوتا ہے ادھر سے جب یہ خبر رجیہ سلطان تک پہنچی کہ ترک سرداروں نے بہرام شاہ کو سلطان بنا لیا ہے تو رجیہ اور الٹونیا ایک ہو گئے رجیہ نے اپنے خوبصورتی سے الٹونیا کھوکھر جاٹ اور راج پوتر شامل تھے ستمبر اکٹوبر بارہ سو چالیس میں جنگ ہوتی ہے اور بہرام شاہ الٹونیا اور رجیہ کو ہرا دیتا ہے دونوں جان بچا کر جنگ سے بھاگ جاتے ہیں اتحاس کار بتاتے ہیں کہ بیچ جنگل میں ہندو ڈاکوؤں کی ایک گروہ دونوں کی ہتیا کر دی جاتی ہے اس کے علاوہ رجیہ سلطان کی موت پر ایک اور کہانی مشہور ہے وہ یہ کہ جنگ سے بھاگ رجیہ سلطان جنگل میں تھک ہار کر ایک پیڑ کے سہارے سو جاتی ہے ایک گڑریہ جب وہاں سے گزرتا ہے تو رجیہ سلطان کو دیکھ جیورات اس گڑریہ کو نظر آ جاتے ہیں اور ان جیورات وں رجیہ سلطان ایک گم نامی کی موت مرتے مرتے بستی ہے رجیہ سلطان کی قبر آج بھی پرانی دلی میں ترکمان گیٹ کے پاس محلہ بلبلی کھانے کی تنگ گلیوں میں جرزر حالت میں موجود ہے دوستو رجیہ سلطان نے اچھے اور برے دونوں کام کی سطح کے رجیہ کو علم سے محبت تھی اس نے کئی سکول مدرس مسجد ہسپیٹل وغیرہ بنوائی اور دلی کو خوبصورت بنانے میں اس نے کوئی قصر نہیں چھوڑی رجیہ کے بعد بہرام شاہ دو سال تک سلطان بنا رہا اور 1245 اسیو میں اسی کی سینہ نے اس کی ہتھیہ کر دی ترک سرداروں نے پھر علاؤدین مسود کو سلطان بنا دیا یہ علاؤدین مسود اسی فیرول شہ کا بیٹا تھا جسے رجیہ نے مار کر ستہ حاصل کی تھی 1245 سے 1246 تک یہ ناکارہ سلطان علاؤدین مسود دلی سلطنت پر چپکا رہتا ہے مگر اصل حکومت ان ترک سرداروں کی ہی چل رہی ہوتی ہے اس کے بعد 1246 میں آیا اردو تمیس کا پوتا نصیر الدین محمود جسے نے 20 سالوں تک بھارت پر حکومت کی اور آتے ہی ترک سرداروں کی مندلی کو سیدھا کر دیا اگلے اپیسوڈ میں ہم اسی نصیر الدین محمود کی بائیوگرافی کور کریں گے ایک وقت تھا گلام پر تھا جہاں انسان کوڑیوں سے لے کر اشرفیوں کے دام خریدے اور بیچے جاتے تھے انسانوں کی بولیاں لگتی تھی گریب امیروں کے تلوے چاٹا کرتے تھے گلاموں کے بازار سزا کرتے تھے ایک دن انہی گلاموں کے بازاروں میں سے ایک ایسا گلام نکلا جو آگے چل کر بھارت کا سلطان بن گیا یہ گلام تھا گیا سددین بلبن بلبن کی کہانی اتنی روچک ہے کہ پوری ویڈیو دیکھے بینا آپ اپنی جگہ سے نہیں ہل پاؤ گی دوستو ہندوستان میں مسلم حکومت کے پچھلے اپیسوڈ یعنی اپیسوڈ کا سلطان بنا دیتے ہیں بہرام شہ ترک سرداروں کے خلاف وہ ہونے کی کوشش کرتا ہے مگر ترک سردار اسے مروا کر علاؤدین مسود شاہ کو تختبر بیٹھا دیتے ہیں ستا کا نشاہ کتنا نشیلہ ہوتا ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ بلبن التتمش کے پوتر ناصر الدین محمود اور اس کی ماں کے ساتھ مل کر سلطان علاؤدین مسود شاہ کو قتل کر دیتے ہیں اور تختبر صرف سترہ سال کے ناصر الدین محمود کو سلطان بنا کر بیٹھا دیا جاتا ہے ناصر الدین محمود سلطان تو بن جاتا ہے مگر اس کا من ہی نہیں ہوتا ہے حکومت کرنے کا بلکہ اس کے جگہ کوئی اور شخص ہی سلطنت کو اپنے ساروں سے چلا رہا ہوتا ہے کون تھا وہ شخص دھیان سے ویڈیو دیکھتے رہی دوستو ناصر الدین محمود ایک مضبوط دینی ماحول میں پلے بڑھے ہوتے ہیں دنیا سے زیادہ وہ دین سے لگاو رکھتے تھے ایک سلطان ہوتے ہوئے وہ اپنی عبادتوں میں نہیں ہوتا تھا راتوں کو اٹھ نماز پڑھ ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کرنا ان کی دن چریہ تھی ایک سلطان اگر چاہے تو دنیا کی قیمتے سے قیمتی چیز اس کے سامنے لاکر رکھی جا سکتی ہے مگر آپ حیران ہوں گے کہ ناصر الدین محمود ایک ایسی بزرگ ہستی تھی جو سلطان ہو کر بھی قرآن کی نقلے بنا کر اور ٹوپیا سیکر اپنا اور اپنے پریوار کا گزارہ چلاتے تھے یہاں تک کی ان کی صرف ایک ہی بیوی تھی اور وہی بیوی گھر کا سارا کام کرتی اور کھانا بناتی تھی ان کے یہاں کوئی نوکر چاکر نہیں تھا سوچ ایک سلطان ہو کر ایسی زندگی جی رہے تھے ناصر الدین محمود دوستو التطمشے لے کر ناصر الدین محمود تک سلطنت میں ترک سرداروں کی منڈلی کا پول بالا تھا جو بھی ان کے خلاف ہوتا یہ منڈلی اسے رات رات رستے سے ہٹا دیتی سلطنت میں حکومت کے لئے کوئی فساد ہو اسی لئے انہوں نے سلطنت کی باگ دور انہیں ترک سرداروں کو سوپ رکھی دی اور خود اللہ کی عبادت میں لگے رہے انہی ترک سرداروں میں گیا سد دین بلبن نامی ایک اور ترک سردار تھا جو اتنا تیز اور اقل مند وہ سلطان کے بعد سلطنت کا سب سے طاقتور شخص مانا جاتا تھا سلطان ناصر الدین محمود سے بلبن کی یہ نزدی کی تب اور بڑھ جاتی ہے جب بلبن اپنی بیٹی کا نکاح سلطان ناصر الدین محمود سے کروا دیتا ہے بس یہی سے اصلی پچھر شروع ہوتی ہے سلطان سے بلبن کی یہ نزدیک ترک سردار کو کھٹکنے لگتی ہیں سوئے ہوئے ترک سردار واپس جاگ اٹھتے ہیں ان کو یہ اندازہ ہو جگا تھا کہ جرور بلبن کوئی بڑا کام سر انجام دینے والا ہے بس پھر کیا تھا ترک سردار نے بلبن کے خلاف ایک ایسی ساجس رچی کہ سلطان ناصر الدین محمود خود بلبن کو سلطنت سے باہر نکال فیکتے ہیں آخر کیا تھی وہ ساجس جرور جانیں گے مگر اس سے پہلے ہمیں بلبن کا بیگ گراؤن دیکھ لینا چاہیے دوستو گیا سو دن بلبن کا جنم 1210 سے 1216 عیسوی کے بیچ ایک ترک قبیلے میں ہوتا ہے جہاں بلبن کے پتا اس قبیلے کے سردار ہوتے ہیں اس قبیلے پر منگول حملہ کر دیتے ہیں اور منگول بلبن کو پکڑ کر گلاموں کے بازار میں لے جا کر بیچ دیتے ہیں جہاں خواجہ زمال الدین بسری نام شخص بلبن کو خرید کر دلی لے آتے ہیں بلبن کی بدھی اتنی تیز تھی کہ دیکھنے والا ہر کوئی بلبن کو خرید نہ چاہ رہا تھا مگر اس وقت کے سلطان التتمش بلبن کو خرید لیتے ہیں سلطان التتمش بلبن کی ہوشیاری دیکھ اسے اپنا نیجی نوکر بنا لیتا ہے دیرے دیرے بلبن اپنی قابلیت کے دم پر سلطان کو اس قدر پر بھاویت کرتا ہے کہ سلطان التتمش بلبن کو اپنے چالیس خاص ترک سرداروں کے گروہ میں شامل کر لیتا ہے آپ اندازہ لگائیے کہ بلبن کیسے ایک گلام سے ایک سلطنت کے سلطان کے قریب پہنچ جاتا ہے گیا سدین بلبن رجیہ سلطان کے دور میں امیر شکار کے اہدے پر پہنچ تا ہے پھر علاؤ دن مسود شہ کے دور حکومت میں امیر حاجب یعنی سلطان کا منیجر یا سیکریٹری بنتا ہے پھر ناصر الدین محمود کے جمانے میں نائب کے پد پر آہ پہنچتا ہے مانے کہ بلبن سلطنت میں کنگ میکر کی بھومی کا نبھا رہا تھا یہ سب وہ اپنی قابلیت کے دم پر حاصل کرتا ہے جب کی باقی کے ترک سردار بس ترک سردار ہی بنے رہ جاتے ہیں بلبن کا یوں بلندیوں کی سیڑھی چڑھنا ہی بلبن اور ترک سردار میں نفرت کی آگ بھڑکا رہا تھا اب اس خطرناک شاجیس کی بات کرتے ہیں جس کی وجہ سے ناصر الدین محمود نے بلبن کو سلطنت سے باہر کر دیا تھا اصل میں جب ترک سردار کو لگنے لگا کہ بلبن ہم سے آگے بڑھ رہا ہے اور اگر یہ کہیں سلطان بن گیا تو ہماری خیر نہیں اسی لئے ترک سردار نے بلبن کا پتہ صاف کرنے کی شاجیس رچی ترک سردار میں ایک سردار امام الدین ریحان جو ہندو سے مسلمان بنا تھا سب ہی ترک سردار وں کو اپنے ساتھ لے سلطان ناصر الدین محمود کو بلبن کے خلاف بھڑکا دیتا ہے وہ بلبن کو سلطنت کے ہر پتہ سے ہٹا کر ریحان کو نائب کا پتہ دے دیتا ہے ترک سردار خوش ہور اٹھتے ہیں مگر بلبن بھی کہاں ہار ماننے والا تھا بلبن دھیرے دھیرے اپنی طاقت مضبوط کرتا ہے اور کچھ ترک سرداروں کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے کچھ ہی وقت بعد بلبن اپنی بے گناہ ہی ثابت کر سلطان ناصر الدین محمود سے کہتا ہے کہ یا تو مجھے واپس نائب کا اہدہ دو اور ریحان کو ہٹاؤ یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ سلطان ناصر الدین محمود پھر سے کوئی فساد نہ ہو اس لئے ریحان کو ہٹا کر واپس بلبن کو اپنا نائب مقرر کر لیتا ہے اب بلبن اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ سلطنت کی باغ دور اس کے ہاتھوں میں آ جاتی ہیں اور دور کا سردار دیکھتے رہ جاتے ہیں سن 1265 66 میں ناصر الدین محمود کی موت ہو جاتی ہے چونکہ ناصر محمود کے کوئی بیٹا نہیں تھا اس لئے اس کی سلطنت اب بلبن کے حصے میں آگ گری بلبن اب سلطان تھا ترک سرداروں میں ہاہاکار مچ گیا کہ بھاگے تو بھاگے کہاں اتحاس کار لکھتے ہیں کہ بلبن اتنا کٹھور نیچر کا سلطان تھا کہ وہ اپنے دربار دی جاتی تھی بلبن بیسے تو دیندار سلطان تھا اور وہ اپنے آپ کو جل الہی کہتا تھا یہ شد آپ نے کئی فلم یا دراموں میں سنا ہوگا اس کا مطلب ہوتا ہے خدا کی پرچھائی یعنی بلبن کہتا تھا کہ اللہ نے مجھے خاص طور پر سلطان بنا کر بھیجا اور میں پیغمبروں کے بعد دنیا کی سب سے مہان ہستی ہوں اس کے علاوہ بلبن نے اپنی سلطنت میں کچھ گیر اسلامی ریتی رواج بھی چلا رکھے تھے جیسے بلبن اپنے درباریوں سے اپنے آگے سجدہ کرواتا تھا یعنی درباری سلطان بلبن کے سمان میں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر سلطان بلبن کے آگے سر جھکاتے تھے اس کے علاوہ بلبن نے پائی بوس نام رواج بھی چلا ہوا تھا جس میں ہر درباری سردار سلطان بلبن کے پیر کے انگوٹھے یا کپڑے کو جھک کر چومتے تھے جیسے آپ نے ارطرل ڈرامے میں دیکھا ہوگا یہ سب گیر اسلام ریتی ریواز تھے اس کے ساتھ بلبن نے فارس کے نوروج کا تیوہار یعنی نیوئر کا تیوہار بھی اپنی سلطنت میں رائز کیا ہوا تھا دوستو بلبن سلطان تو بن گیا مگر اب اس کے سامنے تین سب سے بڑی چون ہوتی تھی ایک منگول دوسرا ترک سردار اور تیسرے وہ میواتی راج پوت جو مسلمانوں کو لوٹتے اور مسلم عورتوں کی عزت پر ہاتھ ڈالتے تھے دوستو بلبن نے پہلے بھی منگولوں کے ہلاکو خان کو دھول چٹائی تھی اور سلطان بننے کے بعد بھی منگولوں کی اتنی حمد نہیں ہوئی کہ بلبن کی سلطنت پر ہاتھ ڈال سکی بلبن کے سلطان بننے کے بعد اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ ترک سردار ہی تھی کیونکہ اگر بلبن انہی ترک سرداروں کی مندلی سے نکل کر سلطان بن سکتا ہے تو باقی کے ترک سردار یوں پیچھے رہیں گی وہ بھی موقع پا کر بلبن کو ختم کر سلطان بننے کی خواہش رکھیں گی مگر بلبن نے ان ترک سرداروں کو سر ہی نہیں اٹھانے دیا بلبن کی سلطنت میں میواتی راج پوت لوٹیروں کا آتنک سب سے ایک خطرناک سمسیہ تھی ان کا آتنک اتنا وکرال روپ لے چکا تھا کہ یہ دن میں مسلم کافیلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے یہاں تک کہ مسلمان مرد جمع کی نماز پڑھنے میں ویست ہوتے تو یہ میواتی راج پوت لوٹیرے شہر میں گھس کر مسلم محلاؤں کو اٹھا لے جاتے اور جنگل میں ان کا بلاتکار کر بینا کپڑوں کے ہی چھوڑ دیتے تھے اس سمشیہ کا سمادھان سلطان بلبن نے خوب محارت سے کیا بلبن نے ان سبھی ٹھکانوں کو تحس نحس کر دیا جہاں یہ میواتی راج پوت لوٹیرے رہتے تھے ایک ایک کو پکڑ کر گرد نے اڑا دی گئی کھال کھینچ لی گئی اور کچھ ہی وقت میں بلبن نے ان میواتیوں کا آتن کے ختم کر دیا دوستو اتحاس میں بلبن جیسے سلطانوں کی کم ہی مثال ملتی ہے بلبن نے اپنے بوڑھے اور شہید سینکوں کو نقدی پینشن دینے کی شروعات کی تھی بلبن کی سلطنت کا مضبوط ہونا اس کے جاسوسی ویبھاگ پر بھی نربھر کرتا تھا بلبن نے اپنی سلطنت میں جاسوسوں کا ایسا جان بچھا رکھا تھا کہ سلطنت کی ہر چھوٹی بڑی خبر یا ساجش سیدھے بلبن تک پہنچ جایا کر دی تھی بلبن خود ایک گلام ہوا کرتا تھا لہٰذا اس نے اپنی سلطنت میں ایسا ڈر قائم کر دیا تھا کہ کوئی سخش اپنے گلام پر جرہ بھی ظلم کرنے کی ہمت نہیں کر پاتا تھا انصاف کا ہر جگہ بول بالا تھا سن بارہ سو پچاسی اسوی میں منگولوں سے جنگ کرتے ہوئے بلبن کا سب سے بڑا اور قابل بیٹا شہزادہ محمد شہید ہو جاتا ہے اپنے بیٹے کی موت کے دکھ نے بلبن کو اندر سے ختم کر دیا تھا بلبن کا دوسرا بیٹا بگرا خان سلطنت سنبھال نہ ہی نہیں چاہتا تھا وہ بنگال کی سبیداری میں ہی خوش تھا اتحہ بارہ سو چھ چھ اسو میں بلبن اپنے پوتے کیخ خسروں کو سلطان بنا دیتا ہے اور بارہ سو چھ چھ اسی میں ہی بیس سال کی حکومت کے بعد بلبن کی موت ہو جاتی ہے بلبن کی موت کے بعد وہ ترک سردار پھر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور کیخ خسروں کو گدی سے ہٹا کر بلبن سال کے بیٹے کیومرس کو سلطان بنا دیتے ہیں بس یہ کیومرس گلام سلطنت کا آخری سلطان ثابت ہوتا ہے 1290 میں جلال الدین فیروز کھلجی تین سال کے سلطان کیومرس کو قتل کر گلام سلطنت کا انت کر دیتا ہے اور بھارت میں کھلجی سلطنت کی نیم رکھتا ہے اگلے اپیسوڈ میں ہم خلجی سلطنت شروع کریں بھارت کے اتحاس میں اتنا دریادل اتنا دیال سلطان کبھی نہیں آیا جتنا جلال الدین فیروز خلجی تھا ستر سال کے بوڑھے جلال الدین خلجی کو سلطان بنتے ہی نہ جانے ایسا کیا ہو گیا کہ وہ منگولوں کو بھی جلال الدین خلجی نے ماف کر چھوڑ دیا تھا آخر ایسا کیوں کر رہا تھا دلی کا سلطان جلال الدین فیروز خلجی دوستو ہندوستان میں مسلم حکومت کے پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے سلطان بلبن کے بارے میں جانا تھا آج کی اس ویڈیو میں آپ دعوت کرنے والی ملک چھجو کو بھی اس نے ماف کر دیا تھا اور سب سے بڑی بات کیوں جلال الدین فیروز خلجی نے منگولوں کو ماف کر کے بھارت میں ہی بسا دیا تھا جلال الدین فیروز خلجی کی حتیہ کس نے اور کیوں کی تھی جلال الدین فیروز خلجی کا جنب 1220 اسوی میں افغانستان میں ہوا تھا ان کا اصل نام ملک فیروز تھا دوستو یہاں آپ کو ایک نولیج کی بات بتاتا ہوں دھیام سے سنیے گا یہ جو آپ کئی سلطانوں کے نام جیسے گیا سددین جلال الدین علاؤ دین سمس دین یہ جو نام سنتے ہیں دراصل یہ ویکتی گتر نام نہیں ہوتے بلکہ اپادیاں ہوتی یعنی جب کوئی ویکتی سلطان بن جاتا تھا یا کوئی راجہ بن جاتا تھا تب وہ اپنے نام کے آگے یہ اپادیاں چھوڑتا تھا جسے ملک فیروز جس کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں جب وہ سلطان بنا تو اس نے اپنے نام کے آگے جلال الدین کی اپادی جوڑی جس کا مطلب ہوتا ہے ایمان کی عجمت والا جلال الدین فیروز خلجی خلجی جنزاتی سے تھا یہ تھے تو ترک ہی مگر افغانستان میں رہتے رہتے ان کا پہناوہ اور کھان پان پستون یعنی پتھانوں جیسا ہو چکا تھا اور یہی وجہ تھی کہ دل کے ترک سرداد خلجیوں کو ترکن نہیں مانتے تھے اور اسی وجہ سے دونوں کے بیچ ہمیشہ ٹھینی رہتی تھی چلال الدین خلجی ناصر الدین محمود کے دور میں ایک عام سپاہی تھا مگر اپنی بہادوری اور عقل مندی سے بڑے بڑے عہدے حاصل کرتا چلا گیا یہاں تک بلبن کے دور میں آ کر سینہ کا سپہ سالار بنا اور سلطان کا خاص سینہ پتی تک بن گیا اس وقت تک جلال الدین نے سلطنت پر اچھے خاصی پکڑ بنا لی تھی ترک سردار جلال الدین فیروج کھل جی کو ترک نہیں مانتے تھے اس لئے وہ جلال الدین کو سلطنت سے کسی بھی قیمت پر باہر کرنا چاہتے تھے اس وقت تک سلطان کیکوباد شراب اور لڑکیوں کی لطم ایسا بیمار ہوا کہ اسے لکوا مار گیا اور وہ اندر سے اتنا سوک گیا تھا کہ مرنے کی گھر پر آ پہنچ کیکوباد کی اس حالت کو دیکھ ترک سردار نے کیکوباد ایک تین سال کے بیٹے کیومرز کو سلطان بنا دی جلال الدین اسی موقع کی فراق میں تھا اس نے کیومرز کا ویروت کیا ترک سردار کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اگر جلال الدین فیروز خیلجی کو ختم کرنے کی کوشش کی مگر داو الٹا پڑ گیا جلال الدین خیلجی نے اپنے سمرد کے ساتھ محل پر قبضہ کر لیا کچھ ترک سردار کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور تین سال کے سلطان یومرز کی حدیہ کر سلطان بن بیٹھا ایک عام سا سپاہی ملک فیروز اب سلطان جلال الدین فیروز خیلجی تھا دوستو اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی نیا سلطان بنتا ہے تب وہ پچھلے سلطان کے سب ہی سمرد کو اور اتکاریوں کو یا تو سلطنت سے باہر نکال فینکتا ہے یا موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے اور اپنے وفادار لوگوں کو سلطنت میں جگہ دیتا ہے تاکہ کوئی بغاوت نہ کر پائے مگر جلال الدین فیروز خیلجی کو سلطان بنتے ہی پتا نہیں ایسا کیا ہوا کہ جو تورک سردار اس کی جان کے دشمن تھے نہ تو ان کو جلال الدین فیروز خیلجی نے کوئی سزا دی نہ ہی سلطنت سے باہر نکال جلال الدین فیروز خیلجی سوستا تھا کہ میں سب کو ماف کر سب کا دل جیت لوں گا مگر اس وقت اپنے دشمن پر دریاد دلی دکھانا مانو اپنی موت کو دعوت دینا تھا واسطہ میں اس وقت تلوار یعنی طاقت کے دم پر ہی حکومت سنبھالی جا سکتی تھی اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا جلال الدین فیروز خیل جی کی حد سے زیادہ دریاد دلی کو دیکھ کارا مانکپور جو اتر پردیز اور بیہار کا علاقہ ہوا کرتا تھا 1290 عیسوی میں وہاں کا سوبیدار ملک چھجو وہ سوچتا ہے کہ یہ کیسا بوندھو سلطان ہے یہ تو بڑا کمزور اور بھجدل سلطان ہے اس کی جگہ تو مجھے سلطان ہونا چاہیے تھا اسی لئے ملک چھجو عوض کے سوبیدار حاتم خان اور کچھ ہندو راجاؤں کو ساتھ ملا کر جلال الدین فیروز خیل جی کے خلاف بغاوت کر دیتا ہے اور دلی کی طرف سینہ لے کر نکل پڑتا ہے جلال الدین فیروز خیل جی کو جب اس بغاوت کا پتا چلتا ہے تو وہ اپنے بیٹے ارکلی خان کو فوز دے کر بھیج دیتا ہے ارکلی خان اس بغاوت کو کچل ڈالتا ہے اور ملک چھجو اور حاتم خان کو فٹے کپڑوں اور بیڑیوں میں چکڑ کر جلال الدین فیروز خیل جی کے سامنے پیش کرتا ہے سب سوچ رہی ہوتے ہیں کہ سلطان ان دونوں کی گردنیں اڑا دیں گے مگر اپنی عادت سے مضبور سلطان جلال الدین فیروز خیل جی ملک چھجو اور حاتم کتوں سے پریشان ہو گئی یہاں انٹری ہوتی ہے جلال الدین فیروز خیل جی کے بھتیجے علاؤ دین خیل جی جس کو پدما ویت فیلم میں صرف ہندو عوام کو خوش کرنے کے لیے بدنام کیا گیا جلال الدین فیروز خیل جی ملک چھجو کو کارا مانک پور کی سوبیداری سے ہٹا کر اپنے بھتیجے علاؤ دین خیل جی کو وہاں کا سوبیدار بنا دیتا ہے دوستو جلال الدین فیروز خیل جی کے سلطان بنتے ہی مندعور اور رنثم بھور کی راج بھتانا ریاستوں نے موقع پا کر دلیلی سلطنت کی سرحدوں پر حملے شروع کر دی جلال الدین فیروز خیل جی نے جب پلٹ کے وار کی تو مندعور کی ریاست نے تو ہاتھوں ہاتھ گھٹنے ٹیک دی مگر رنثم بھور کے قلعے کو فتح نہیں کر پائے دراصل رنثم بھور کا قلعہ ایک کھڑی پہاڑی پر تھا جسے فتح کرنا بہت مشکل تھا اس پہاڑی پہ چڑھتے چڑھتے ہی جلال الدین فیروز خیل جی کے کئی سینک مرنے لگے تھے اسی لئے جلال الدین فیروز خیل جی نے رن تھم بھور قلعے کو یہ کہتے ہوئے چھوڑ دیا کہ اس طرح کے ہزار کیلئے میرے ایک مسلمان سینک کے ایک بال کے برابر بھی نہیں ہے میں بے وجہ اپنے مسلم سپاہیوں کی جانے نہیں گوا سکتا بس اسی حرکت کے چلتے دورک سردار خیل جی سردار اور آوام نے سلطان کو بزدل اور کمزور کہنا شروع کر دیا اسی حرکت کی وجہ سے علاؤ الدین خیل جی نے یہ تھان لیا تھا کہ اس بندے سے سلطنت نہیں سنبھلنے والی اس کو ہٹانا پڑے گا ملک چھجو کی بغاوت کے کچھ سمیں بعد ہی منگولوں نے بھی دلی سلطنت پر حملہ کر دیا مگر جلال الدین فیروز اکھیل جی نے اپنے بیٹے ارکلی خان کے ساتھ منگولوں کو تباہو برباد کیا تھا مگر یہ منگول جلال الدین فیروز کھل جی کے پاس آئے اور بولے کہ ہم مسلمان بننا چاہتے ہیں اور آپ کی سلطنت میں ہی رہنا چاہتے ہیں سلطان نے پھر اپنی ایکشرا دریاد دلی کا مظاہرہ کیا اور ان خونخار منگولوں کو بھی معاف کر کے بھارت میں ہی رہنے کی اجازت دی تھی اتنی دریاد دلی بھی اچھی نہیں تھی خاص کر اس وقت جب ہر طرف لوگ آپ کی جان کے پیاس سے بنے بیٹھے تھے جلال الدین فیروز کھل جی کی ان حرکتوں کی وجہ سے اس کے بھدی جے علاو الدین کھل جی کا بھی دماغ ماملہ یہ ہوا کہ سیدھی مولا نام کا ایک امام یا مسلم دھارمی گروہ تھا جس کی اچھی خاصی فین فولوو ونگ تھی کئی ترک سردار یہاں تک کی کھل جی سردار بھی اس کو اپنا امام مانتے تھے سیدھی مولا کو بھی جلال الدین کی یہ ایکسٹر دریاد پسند نہیں آئی تھی سیدھی مولا نے کہا کہ یہ کیسا سلطان ہے اسے تو حکومت کرنا بھی نہیں آتا سیدھی مولا کچھ ترک اور خیل سردار کو اپنے گھر بلا کر بغاوت کا پلان بناتا ہے مگر کسی طرح جلال الدین فیروز خیل جی کو اس بغاوت کی خبر لگ جاتی ہے سلطان جلال الدین فیروز خیل جی اتنا گصہ ہوتا ہے کہ سیدھی مولا کو پکڑ کر ہاتھی کے پیروں تلے کچھ روا دیتا ہے سلطان کے اس فیصلے نے ہر کسی کو حق کا بقا کر دیا اری یہ کیا ہوا جو سلطان اتنا دریاد دل تھا جو نے سلطان بننے کا من بنا لیا تھا 1296 میں علاؤدین خیل جی نے اپنے چاچہ جلال الدین فیروز خیل جی کی ہتھیا کر سلطان کا تاج اپنے نام کر لیا علاؤدین نے اپنے چاچہ جلال الدین فیروز خیل جی کو کس طرح سے مارا کس ساج سے مارا وہ بڑی انٹریسٹنگ اور خطرناک کہانی ہے علاؤدین خیل جی نے دیوگری سے مال و دولتی کٹھی کی اور اپنے چاچہ سلطان جلال الدین فیروز خیل جی کا سر کلم کر کے خود دلی کا نیا سلطان بن گیا سلطان بنتے ہی علاؤدین خیل جی نے وہ کارنا میں کر بہادوری کی پونچ لٹکائے فیرتے تھے علاؤدین خیل جی کے آتے ہی اسی پونچ کو دبا کر بھاگ کھڑے ہوئی آج کے اس اپیسوڈ میں ہم اسی علاؤدین خیل کی کہانی بیان کریں گی دوستو پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے سلطان جلال الدین فیروز خیل جی کے کہنے پر علاؤدین خیل جی نے اپنی بہادوری کے دم پر اس بغاوت کو کجر ڈالا خوش ہو کر سلطان جلال الدین نے اپنے بھتیجے اور ڈاماد علاؤدین خیل جی کو کارامانکپور کا صوبیدار بنا دیا علاؤدین خیل جی کا جنب 1266 عیسوی میں افغانستان میں ہوا علاؤدین خیل جی کا اصل نام علی گر شاسب تھا چونکہ کارامانکپور میں ملک چھجو کے وفادار سردار اب بھی موجود تھے تو ان سردار وں نے علاؤدین خیل جی کو سلطان کے خلاف بغاوت کر کے سلطنت کا نیا سلطان بننے پر اُبھارا ان سردار نے علاؤدین خیل جی کو مشورہ دیا کہ ملک چھجو کی بغاوت اس یاری کے بعد 1296 اسوی میں اپنے سب سے بہادر صرف آٹھ ہزار گھڑ سواروں کے دم پر دیوگیری پر اتنا جبردست حملہ کیا کہ دیوگیری کی سینہ گھٹنوں پر آٹھ کی دیوگیری کی راجہ نے علاؤدین کھل جی کو ہر جانے کے دور پر دھیر ساری مال دولت گھوڑے ہاتھی وغیرہ دے کر خود کو علاؤدین سے چھڑوایا اس حملی کی خبر جب سلطان جلال الدین کو ہوئی تو سلطان نے سوچا کہ علاؤدین تو میرا وفادار بھتیجہ ہے وہ دیوگری سے حاصل ہوئے مال گنیمت کو دلی آ کر مجھے سوپ دے گا مگر ایسا ہوا نہیں اس بار کچھ ایسا ہونے والا تھا جس کی خبر سلطان جلال الدین کو ذرہ برابر بھی نہیں تھی علاؤدین خلجی دلی جانے کے بجائے سیدھا اپنے صوبے کارا پہنچ گیا اور وہاں جا کر اس نے سلطان جلال الدین کو خط لکھا کہ میں نے آپ کو بینہ بتائے دیوگری پر حملہ کیا اور دیوگری سے حاصل مال گنیبت بھی اپنے ساتھ لے آیا مجھے ڈر ہے کہ اب آپ میری اس حرکت پر مجھے موت کی سزا نہ دے دیں اس لئے میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں علاؤدین خلجی کے بھائی الماس بیگ نے سلطان جلال الدین کو یہ یقین دلایا کہ علاؤدین خلجی دلی نہیں آئے گا اور اگر آپ کارا جا کر اسے معافن نہیں کریں گے تو وہ علاؤدین اپنی اس حرکت پر شرمندگی کے مارے آتما ہتیا کر لے گا بھولا بھالا سلطان جلال الدین الماس بیگ کی باتوں میں آ کر علاؤدین کے پاس کارا آ پہنچا اور بس علاؤدین خلجی کا پلان کامیاب ہو گیا علاؤدین خلجی نے اپنے جاتا سلطان جلال الدین کو وہیں قتل کر دیا اور خود دلی سلطنت کا نیا سلطان ہونے کا اعلان کر ڈالا دوستو اس وقت کے لیہات سے دیکھا جائے تو علاؤدین خلجی نے سلطان جلال الدین کا تکتہ پلٹ کر صحیح کیا تھا کیونکہ یہ وقت درکار تھی سلطان جلال الدین ایک کمزور سلطان ثابت ہونے لگا تھا اس کی حکمرانی میں مسلم سلطنت بکھرنے لگی تھی بغاوتوں نے سلطنت کو خوخلا کرنا شروع کر جب یہ خبر دلی پہنچی کہ سلطان کا قتل ہو چکا ہے تو سلطان جلال الدین کی بیوہ بیوی نے آنن فانن میں اپنے سب سے چھوٹے بیٹے قادر خان کو دلی کا سلطان بنا دیا اس سے اس کا بڑا بیٹا ارکلی خان جو ملتان میں گورنر تھا وہ جڑ گیا یہ خبر دلی جا پہنچی کہ علاؤدین کھلجی چپاہیوں کو سونے کی اشرفیہ بانٹ رہا ہے جب قادر خان کی فوج علاؤدین کے سامنے آئی تو قادر خان کی فوج نے رات تو رات پارٹی بدل لی قادر خان کی آدھی سے زیادہ فوج علاؤدین کے ساتھ جاملی قادر خان اپنی ماں کے ساتھ میدان چھوڑ کر ارگلی خان کے پاس جا پہنچا دلی میں علاؤدین کھلجی کی انٹری ہوئی اور علاؤدین نے سلطان کا تاج اپنے نام کیا سلطان بنتے ہی علاؤدین کھلجی نے دریاد دلی کا ایسا مظاہرہ کیا کہ سلطنت کا ہر فرد خوشی کے مارے جھوم اٹھا علاؤدین کھلجی نے اپنے وفادار سرداروں کو یہاں تک کی ترک سرداروں کو بڑے بڑے عہدے دینا شروع کر دیا اپنی عوام میں جمین اور جائداد بانٹی اپنی فوج کے ہر سپاہی کو ڈیڑھ سال کی تنکھوہ ایڈوانس میں ہی دے دی علاؤدین کے ان کارناموں سے ایک سال کے اندر اندر ہر کوئی علاؤدین کا دیوانہ بن چکا تھا مگر اس کے بعد جو علاؤدین کھلجی نے حکمرانی دکھائی تھی ویسی حکمرانی بھارت کے اتحاس میں کہیں دیکھنے کو نہیں ملتی علاؤدین کھلجی جب اپنے چاچا جلال الدین کھلجی کو قتل کرنے کا پلان بنا رہا تھا تب بہت سے سلطان جلال الدین کے وفادار سردار سلطان سے گداری کر کے علاؤدین کے ساتھ جامعی لے تھے سلطان بنے کے ایک سال تک تو علاؤدین نے ان سردار کی خوب خاطر کر سکتے ہیں تو آگے چل کر یہ مجھے بھی دھوکہ دے سکتے ہیں دوستو اس وقت ملتان پر سلطان جلال الدین کے بڑے بیٹے ارکلی کھان کا کنٹرول تھا سلطان بنتے ہی علاؤدین کھلجی نے اپنے بھائی علماس بیک سینہ پتی جفر کھان اور نسرت کھان کے نترت میں سینہ بھیج کر ملتان پر فتح حاصل کر لی دوستو منگول ہمیشہ سے مسلمانوں کے دشمن رہے تھے ان خونکھار درندوں نے ہی بگداد میں مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا اور اب ہندوستان پر ان کی نظر جمعی تھی مگر اس بار منگولوں کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ ان کا سامنا علاؤدین نامی مرد مجاہد سے ہونے والا تھا منگول جب بھی کہیں حملہ کرتے تو ان کا ارادہ بس لوٹ مار کر کے واپس سلی جانا ہوتا تھا مگر اس بار منگول ہندوستان میں اپنی سلطنت قائم کرنا چاہتے تھے اور یقین مانئے اگر علاؤدین خلجی نہ ہوتا تو آج بھارت کے چپے چپے پر منگول کی حکومت ہوتی 1297 کے آخر میں چکتائی خان کے اسحارے پر منگول نے علاؤدین خلجی کی سلطنت پر پہلا حملہ کیا علاؤدین خلجی نے اپنے بھائی علماس بیک کی نگرانی میں فوج بھیج چھے فروری 1298 میں مسلمانوں نے منگول سینہ کو اس قدر شکست دی کہ اس جنگ میں مسلمانوں نے 20,000 منگول کو مار کر الٹکا دیا تھا 1298 1999 میں پھر منگول نے ہندوستان پر حملہ کر دیا مگر سینہ پتی جفر خان نے منگول کو مار پیٹ کر واپس بھیج دیا 1299 میں پھر منگول سینہ حملہ کرنے آ پہنچ مگر اس بار الاؤدین کھل جی نے منگول وں شروف تھا وہی رانہ رتن سینہ چیتوڑ کا قلعہ جسے پدماوت فلم میں دکھایا گیا تھا جب الاؤدین کھل جی کو اس منگول حملے کی خبر لگتی ہے تو وہ چیتوڑ ابھیان کو بیچ میں چھوڑ کر فوراں دلی پہنچ جاتا ہے سامنے ہی منگول سینہ کھڑی ہوتی ہے ہوئے دوستو یقین مانیے اگر الاؤدین کھلجی منگولوں سے ہار جاتا تو بھارت میں منگول جو کہر برپا کرتے اس کا اتحاس ہی الگ سے لکھا جاتا منگول پورے بھارت کو جلا کر راک کر چکے ہوتے ہم بھارتیوں کو تو الاؤدین کھلجی کا احسان مند ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ سے ہی ہمارا ہندوستان منگولوں کے جنم سے بچا رہا اس کے بعد منگولوں نے 1305 اور 1306 عیسوی میں پھر سے دلی سلطنت پر حملے کی مگر کامیاب نہیں ہو سکے اس کے بعد منگول اتنے نراش ہو گئے کہ انہوں نے بھارت پر حملے کرنے ہی بند کر دی دوستو 1299 عیسوی میں علاؤدین خیلجی نے گزرات پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا علاؤدین خیلجی نے اپنے بھائی علماز بیک اور شینہ پتی نصرت خان کو فوز دے کر گزرات ابھیان پر روانہ کر دیا گزرات کا واگھیلہ راجہ راجہ کارن علاؤدین کا مانتا ہے اس کے بعد راجہ کارن اپنی ریاست کی ادھکان دھندولت علاؤدین خیلجی کو سالانہ خراج دینے پر راجی ہو جاتا ہے تب جاکر علاؤدین خیلجی گزرات کو چھوڑتا ہے مگر گزرات اب تک دلی سلطنت کے انڈر میں آ چکا تھا اسی گزرات ابھیان کے دوران علاؤدین خیلجی کو ایک گلام ملتا ہے جس کا نام ملک کافور تھا وہی ملک کافور جس کو پدماوت فلم میں ہجڑا بتایا گیا اور علاؤدین خیلجی کے ساتھ اس کے گیر فطری رشتے دکھائی گئے گیر فطری رشتے تو دور کے بعد اتحاس کاروں میں تو اس بات تکہ جھگڑا ہے کہ ملک کافور ہجڑا تھا بھی یا نہیں مگر مسلمانوں سے نفرت اور ہندو عوام کو خوش کرنے کے لئے بادماوت فلم میں اتنے شاندار اور بہادر سلطان علاؤدین خیلجی کو جان بوجھ کر بدنام کیا گیا علاؤدین کو وحشی دریندہ نوچ نوچ کر اتحاس کے نام پر کوئی بھی ہندو کو بے وکوف بنا سکتا ہے اور یہ آج کہ ہندو عوام جان بوجھ کر بے وکوف بننے کے لئے تیار بیٹھی ہیں پدماوت فلم میں علاؤدین خیلجی اور ملک کافور کو بدنام کرنے کا ایک ریزن یہ بھی تھا کہ ان دونوں نے خاص یا ہندو ریاستوں کو علاؤدین خیلجی کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا تھا جسے دن علاؤدین خیلجی نے دلی سلطنت کا تخت اپنے نام کیا تھا اسی دن سے ہندوستان کی ہندو ریاستوں کی پان فول گئے تھے پورا ہندوستان علاؤدین خیلجی کے نام سے ڈرنے لگا تھا علاؤدین خیلجی نے مرنے سے پہلے پورے ہندوستان پر اپنا پرجم لہرہ دیا تھا اور ایسا کارنامہ کرنے والا وہ بھارت کا پہلا سلطان تھا دوستو پچھلی اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح علاؤدین خیلجی نے اپنے چاچا سلطان جلال خیلجی کو مار کر سلطنت حاصل کی اور ہندوستان کو منگولوں کے حملوں سے بھی بچایا آج کے اس اپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح علاؤدین خیلجی نے پورے ہندوستان کو فتح کیا کیوں علاؤدین خیلجی نے بھارت کے ہی پیس سے تیس ہزار منگول مسلمانوں کا قتلیام کروایا تھا کیا وجہ تھی کہ علاؤدین خیلجی اسلام کو چھوڑ کر ایک نیا مذہب چلانا چاہتا تھا اور سب سے اہم یہ کہ علاؤدین خیلجی نے ستہ سنبھالی تھی اس دن تک دلی سلطنت دلی پنجاب سند اتر پڑیس بیہار راجستان کے کچھ حصوں اور بنگال تک ہی سی مذہب مگر علاؤدین خیلجی کوئی ڈھیلہ ڈھالا سلطان نہ تھا اس کا سپنا تھا کہ وہ پوری دنیا کو فتح کرے اور اسی سپنے کو ساکار کرنے کے لیے علاؤدین خیلجی نے تلوار اٹھائی اور نکل پڑا فتحوں پر فتح حاصل کرنے علاؤدین خیلجی نے سب سے پہلے دلی سلطنت کے آس پاس کے راجیوں کو فتح کرنے کا بیڑا اٹھایا جن میں کئی راجپود ریاست دیں تھی جن میں گجرات جیسلمیر مالوہ سیوانہ چالور رن تھمبور اور چطوڑ اہم ریاستیں تھی ان میں بھی رن تھمبور اور چطوڑ کی راجپود ریاستیں سرکشا کی نظر سے کافی اہم تھی اب آئیے سنیے علاؤدین خیلجی نے اس وقت کی راجپود ریاستوں کو کیسے دھول چٹائی تھی رن تھمبور پر حملے کی تیاری کی اپنے بھائی علماس بیگ اور سینہ پتی نصرت خان کی قیادت میں سینہ روانہ کر دی جب رن تھمبور کے راجہ ہمیر دیو کوئی اس حملے کی خبر ملی تو وہ دھر کے مارے اپنے محل میں ہی چھپ گیا علاؤدین کی سینہ کئی مہینوں رن تھمبور کی لے کے باہر ڈیرہ ڈالے بیٹھی رہی کی کب راجہ ہمیر دیو باہر آئے اور کب جنگ ہو مگر راج پوت راجہ ہمیر دیو باہر نہیں آیا پھر تنگ آ کر ہمیر دیو نے چھوٹی چھوٹی سینائے بھیجنی شروع کر دی اور پھر دونوں سیناؤں دنوں میں ہی رن تھم بھور کو فتح کا ڈالا بہادر راج پوت چند دن بھی ڈرپوک علاؤ دن کا سامنا نہیں کر پائی اس کے بعد علاؤ دن کھل جی کا اگلا ٹارگیٹ تھا چطور گڑ وہی چطور جسے پدماوت فلم میں بہادر کا گڑ بتایا گیا ہے اس چطور دوستو جس طرح مسلم ریاستوں کے حکمرانوں کو سلطان کہا جاتا تھا ویسے ہی چطور کے راج کو رانہ کہتے تھی تیرہ سو دو تین میں علاؤ نے کھل جی آٹھ مہینوں تک چطور کلے کے باہر ڈیرہ ڈالے پدماوت کی انتظار میں بیٹھا رہتا ہے مگر جب بہادر شیر رانہ رتن سی کلے سے باہر نہیں آتا ہے تو علاؤ دن چطور کلے پر حملہ کر دیتا ہے رانہ رتن سی سینہ لے کر میدان میں آجاتا ہے مگر دھوکے سے مارا جاتا ہے اور ادھر محل میں رانی پدماوت جی آگ کے کنڈ میں کود کر آتم دھا یعنی جوہر کر لیتی ہے چطور تو علاؤ دن کے ہاتھ آجاتا ہے مگر پدماوت ہاتھ سے نکل جاتی ہے یہی اتحاس دیکھا نا اصل اتحاس یہ ہے کہ سولوی ستابدی میں ملک محمد جائسی نامک ساہیت اکار نے پدماوت نامک فرجی کردار کو جندہ کیا تھا سوچی علاؤ حملہ کرتا تو امیر خسرو سمیت اس وقت کا ہر اتحاس کار اس گھٹنا کو ضرور لکھتا راج پوتوں کے حصے میں ایسی ہی فرجی کہانی آئی ہیں جن کے سہارے وہ اپنی جھوٹی شان و سوکت کے بخان کرتے رہتے ہیں 1299 میں جب علاؤ الدین نے گزرات پر حملہ کیا تھا تب ضلال الدین خلجی کے زمانے میں وہ منگول جو مسلمان بن کر بھارت میں ہی بھس چکے تھے انہوں نے گزرات کے مال گنیمت میں سے اپن حصے سے بھی مال کی مانگ کر ڈالی اور علاؤ پر اپنے لگی لگاتار علاؤ الدین خلجی پر جان لیوہ حملے ہونے لگے علاؤ الدین نے اس بھگاوت کو اس طرح کچھلا کہ پوری دنیا دیکھتی رہ گئی علاؤ الدین نے لگ بھگ 20 سے 30 ہزار منگول مسلمانوں کا ساموہی کا قتل یام کرا دیا کہا جاتا ہے کہ علاؤ الدین نے منگول مسلمانوں کی خوپڑیوں سے ایک محل بھی بنوا دیا تھا منگول مسلمانوں کی اس بھگاوت نے علاؤ الدین خلجی کے کان کھڑی کر دی علاؤ الدین خلجی نے اپنے خلاف بھگاوت کو روکنے کے لیے سلطنت کے سرداروں اور امیروں پر کڑے قانون بنا ڈالی سلطنت میں شراب کے ساتھ ہر طرح کی نسیلی چیز پہن کر دی گئی سلطنت کے امیروں کا ایک جگہ اکٹھا ہونا اور ایک دوسرے سے ملنا جلنا بند کر دیا گیا کوئی بھی سردار کسی دوسرے سردار کی شادی یا دعوت میں نہیں جا سکتا تھا یہاں تک کسی سردار کو اپنے پریوار میں شادی کرنی ہوتی تو پہلے الاؤدین خلج کو بتانا پڑتا تھا سردار کی زمین جائدہ دیں جبت کر لی گئی تا کہ کوئی سردار پیسوں کے دم پر بغاوت خری نہ کر سکے یقین مانی الاؤدین کے ان نیموں نے سلطنت کو اتنا مجبوط بنا دیا کہ 1299 کے بعد الاؤدین کی سلطنت میں کبھی بغاوت نہیں بن پائی اب تک پورا اتری بھارت الاؤدین کی سلطنت میں مل چکا تھا اسی لیے الاؤدین کھلج نے اب دکشن بھارت کو فتح کرنے کی ٹھانی الاؤدین نے اپنے سینہ پتی مل کافور کو اس ابھیان کے حکومت تھی جبکہ دکشن بھارت کی ہندو ریاست پر الاؤدین کی سیدھی حکومت نہیں تھی بلکہ سالانہ ٹیکس پر یہ ریاست چلتی تھی مانے کہ یہ ہندو ریاست الاؤدین خلج کے پنجے میں جگڑی ہوئی تھی اس طرح الاؤدین خلج ہندوستان کا وہ پہلا سلطان بنا جس نے پورے ہندوستان پر اپنی حکومت کا پرچم لہرا دیا تھا دوستو تیرہ سو دس گیارہ میں جب الاؤدین خلج نے وارنگل پر حملہ کیا تھا تب وارنگل کے راجہ پرطاب ردر نے بینہ جنگ کے ہی سرینڈر کر دیا تھا اور الاؤدین کو ٹیکس کے بدلے میں بہت ساری دولت دی تھی اسی دولت میں الاؤدین خلج کو ایک بیش قیمت ہیرہ ملا تھا جسے الاؤدین خلج نے کوہ نور یعنی نور کا پہاڑ کہا تھا اسی ہیرے کو آج ہم کوہ نور کے نام سے جو کہ آج لندن کے میوزیم میں سزا ہے الاؤدین خلج نے اپنے چار دوستوں یعنی حضرت ابوبکر عمر عثمان اور علی رجی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر اسلام کو پوری دنیا میں فیلا دیا تھا ویسے ہی میں بھی اپنے چار خاص سنا پتیوں ملک کافر الماس بیک نصرت خان اور جفر خان کی مدد سے میرے نئی مذہب کو کہ اسلام دین اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے نہ کہ کسی انسان نے بنایا ہے اور سوچو دنیا کی سبز خونخار قوم منگول اسلام کو مٹانے کے کتنی کوشش کر رہی ہے پھر بھی مٹان نہیں پا رہی ہے اس کا مطلب یہ کہ اسلام ہی سچا دین ہے علاو الملک نے علاو بنانا چاہا تو آپ کی عوام آپ کے خلاف ہو جائے گی اور آپ کی سلطنت تحسن حس ہو جائے گی علاو دین خیل جی کو یہ بات بڑی جور سے لگی اور کچھ سوچ ویچار کے بعد علاو دین خیل جی نے اپنے نئے مجھب کا خواب ترک کر دیا دوستو اگر علاو دین خیل جی کا یہ نئے مجھب قائم کرنے والا واقعہ سو فیشدی سچ ہے اور اگر اس نے اس خواب سے توبہ بھی نہیں کی تو اس بات کے امکان ہے کہ علاو دین خیل جی اسلام سے خارج ہو چکا تھا کیونکہ اگر علاو دین خیل جی نئے مجھب ہی بنانا جبکہ اس سے پہلے کی سلطنتوں میں بینہ علماء کرام کی مشوروں کی سلطنت نہیں چل سکتی تھی علاو دین خیل جی نے سریعت کی جگہ خود کے فیصلے کرنے کا نیم بنا لیا تھا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ علاو دین خیل جی اسلام اک تو بلکل بھی نہیں تھا اس کے مسلمان ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ ہم اللہ پر چھوڑتے ہیں علاو دین خیل جی نے اپنی سلطنت کو مجبوط کرنے کے لیے اپنے پرشاسنک ویبھاگ کو مجبوط کیا اس نے فوجیوں کو پرماننٹ چوب پر رکھا جبکہ اس سے پہلے فوجی صرف جنگ ہونے پر ہی سلطنت بنائے تھے علاو دین خیل جی کے پاس تقریبا پانچ لاکھ کے قریب فوج تھی علاو دین خیل جی کے وقت بازاروں میں برشتہ چار آسمان پر تھا ہندو بنیوں نے بازار پر کنٹرول کر رکھا تھا علاو دین نے ان ہندو بنیوں کو ہٹایا اور ہر چیز کا دام اتنا کم کر دیا کہ غریب آوام بھی آرام سے ہر سامان کھر سکتی تھی 1316 میں علاو دین خیل جی بہت بیمار پڑ گیا اور اسی بیماری سے اس کی موت ہو گئی علاو دین خیل جی کے مرتے ہی ملی کافر نے کٹ پتلی سلطان بنا دیا مگر جلد ہی ملی کافر شہاب بودین کے بڑے بھائی مبارک خان نے شہاب بودین کو اندھا کر خود سلطنت پر کابز ہو گیا مبارک خان تیرہ سو بیس تک دلی سلطنت کا سلطان بنا رہا اس کے بعد تیرہ سو بیس میں اس کی مرتیو کے بعد خیل جی ونس کا آخری سلطان خسرو خان بنا جسے تغلقوں نے مار کر دلی سلطنت پر تغلق ونس کا جھنڈا فہر آ دیا اگلے اپیسوڈ میں ہم بھارت میں تغلق سلطنت کا اتحاس بیان کریں چلیے میں آپ کو فٹا فٹ ریوائز کرا دیتا ہوں کہ ہم نے اب تک کتنا مسلم اتحاس جان لیا ہے ایک گزنوی سلطنت کو ختم کر گوری سلطنت کی نیو رکھی پھر محمد گوری کے گلام قطب بدین ایبک نے بھارت میں گلام سلطنت یا دلی سلطنت قائم کی اور یہ گلام سلطنت 1290 تک قائم رہی اس کے بعد 1290 میں جلال الدین فیروز کھلجی نے گلام سلطنت کو ختم کر خلجی سلطنت کو قائم کیا 1296 میں علیہ الدین خلجی نے اپنے چاچہ جلال الدین فیروز خلجی کو مار کر ستہ ہتھی لی 1316 میں علیہ الدین خلجی کی موت کے بعد 1316 سے 1320 یسوی تک ڈلی سلطنت میں اٹھا پٹک چلتی رہی 1320 میں گیا سددین تگلق نے خلجی ونس کے آخری سلطان خسرو خان کو مار کر بھارت میں تگلق سلطنت قائم کر دی آج کے اس اپیسوڈ میں ہم اسی تگلق سلطنت کی تاریخ بیان کریں گی گیا سددین تگلق کا اصل نام گاجی ملک تھا وہ اپنے شروعاتی جندگی میں گھوڑوں کی دیکھ ریک کا کام کرتا تھا بچپن سے ہی اس میں ایک جنگ جنگ کی سلاحیت بھری پڑی تھی اسی وجہ سے گاجی ملک خلجی سلطنت میں ایک سپاہی کی حیثیت سے داخل ہو گیا علاودین خلجی کو جب گاجی ملک کی بہادوری کا پتا چلا تو اس کو فوج کا کمانڈر بنا دیا گیا گیاس الدین تغلق نے اپنی جنگ سلاحیت وں کے دم پر علاودین خلجی کو اتنا خس کر دیا کہ علاودین خلجی نے اسے ملتان کا گورنر بنا دیا تیرہ سو بیس میں جب خسرو خان سلطان بنا تو خلجی سلطنت زر مرا رہی تھی گیاس دین تغلق نے سلطنت کو بکھرتا ہوا دیکھ سلطان بننے کا ارادہ کر لیا گیاس دین تغلق نے ملتان کے آس پاس کے کئی گورنروں کو ساتھ ملایا اور سلطان خسرو کے خلاف جنگ چھیر دی تیرہ سو بیس میں گیاس دین تغلق نے خسرو خان کو ہرا کر تخت پر قبضہ کر لیا اور دلی میں تغلق سلطنت قائم ہو گئی دوستو گیاس دین تغلق ایک دین دار سلطان تھا نمازوں کی پابندی قرآن کی تلاوت اور شریعت پر چلنے والا پکہ مسلمان تھا علاو دین کھلجی کے مرتے ہی کئی ہندو ریاستوں نے بغاوت کا اعلان کر دیا تھا مگر گیاس دین تغلق نے ان بغاوت کو ختم بھی کیا اور دکشن بھارت کے کئی علاقوں کو بھی فتح کر لیا تھا دوستو گیاس دین تغلق نے کسانی کے لیے کئی نہرے اور کوئیں کھو دوائی تھے کسانوں پر ٹیکس کو کم کر دیا تھا بازاروں میں خرید فروخت کی اچھی ویوست بنائی گیاس دین ایک قابل سلطان تھا مگر وہ زیادہ وقت تک حکمرانی نہیں کر پایا تیرہ سو چو چو پچیس ایسو میں بنگال میں بغاوت چھڑ گئی گیاس دین تغلق خود بنگال جا کر ان بغاوتوں کو کچلنے لگا بغاوتوں پہنچا تو اسے بتایا گیا کہ یہ محل آپ کے آرام کے لئے ہے یہی سے آپ کو بڑی شان و سوکت کے ساتھ دلی لے جائے جائے گا گیا سو دین تغلق اس محل میں ٹھینڈ پر راجی ہو گیا مگر آگے کیا ہونے والا تھا اس کو جراب بھی اندازہ نہیں تھا آدھی رات کو وہ محل گر پڑا اور گیا سو دین تغلق اس محل کے نیچے دب کر مر گیا اتحاس کاروں میں اس واقعے کے لئے دو دھڑے ہیں ایک دھڑا کہتا ہے کہ یہ جنا خان کی ساجش تھی اس نے جان بوجھ کر محل کو اس طرح دیزان کیا کہ مر گیا خیر وجہ جو بھی ہو جونا خان اب سلطان بن چکا تھا تغلق سلطنت کے دوسرے سلطان جونا خان کا جنم 1290 عیسوی میں دلی میں ہوا تھا جونا خان بھارت کے اتحاس کا سب سے زیادہ پڑھا لکھا سلطان مانا جاتا ہے فیلوسوفی ایسٹرونومی میت میڈیکل سائنس ان میں کافی علم رکھتا تھا یہاں تک کہ محمد بن تغلق کو عربی فارسی اردو کے ساتھ کئی بھاشاؤں کا علم بھی تھا یہ اتنا پڑھا لکھا تھا پھر بھی اسے مورخ کہیں یا اس کی قسمت ہی خراب تھی کہ اس نے پوری سلطنت کو تباہ برباد کر دیا محمد بن تغلق نے کچھ ایسے سن کی فیصلے لیے جن کی وجہ سے سلطنت کا فائدہ کم نقصان بھر بھر کی ہوا تھا اس سلطان کی کہانی اتنی انٹریسٹنگ ہے کہ آپ کو سن کر ہنسی بھی آئی گی اور اس سلطان پر افسوس بھی ہوگا دوستو کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا محمد بن تغلق کا پہلا فیصلہ یہ تھا کہ اس نے گنگا جمنا دواب کی جگہ جہاں اچھی خاصی کھیتی ہوتی تھی اور اوپر جیدہ ہوتی تھی وہاں کے کسانوں پر دستے بڑھا کر پچاس پرتیشت تک لگان لگا دیا سلطان کا ترک یہ تھا کہ یہاں کے کسان ادھک دھن کماتے ہیں لہٰذا ان کو ادھک لگان دینا چاہیے مگر جیسے ہی لگان پچاس پرتیشت کیا گیا ویسے ہی کسان پریشان ہونے لگے اوپج گھٹ گئی اور اکال پڑ گیا جب فصل ہی نہیں بنی تو کسان اتنا لگان کہاں سے دیتے مگر پھر بھی محمد بن تغلق نے جبرن کسان سے لگان دیا جس کے وجہ سے آوام سلطان کے خلاف آواز اٹھانے لگی دوستو محمد بن تغلق پڑھا لکھا ضرور تھا مگر بہادور نہیں تھا اس نے منگولوں کے در سے اپنی رازدھانی دلی کی جگہ دولت آباد جائیں یہ فرمان سن کر آوام پریشان ہو گئی کہ اپنے گھر بار چھوڑ کر ایک نئی جگہ کیسے جائیں مگر پھر بھی لوگ سلطان کے حکم سے دلی چھوڑ کر دولت آباد کے لیے روانہ ہو گئی یہ سفر اتنا لمبا اور خطرناک تھا کہ ہزار اور لوگ بھوک اور بیماری سے بیچ راستے میں ہی مر گئی کچھ سال بعد محمد بن تغلق کو پھر دلی کی یاد آئی اور اس نے واپس دلی سفٹ ہونے کا فرمان جاری کا ڈالا آوام نے ماتھا پکڑ لیا اس واپس سفر میں بھی کئی ہزار لوگوں نے اپنی جان گوا دی اور سلطان کا رازدھانی بدلنے کا فیصلہ فیل ہو گیا محمد بن تغلق نے اپنے امیروں اور آوام کو خوش کرنے کے لیے خوب مال و دولت لوٹائی جس کی وجہ سے شاہی خزانہ ختم ہونے کی کگار پر آ پہنچا اس نے اچانک ایک اور نیا فرمان جاری کیا کہ آج سے سلطنت میں سونے اور چاندی کے سکھیں نہیں چلیں گے بھلکی تانبے اور پیتل کے سکھیں چلیں جن کی ویلیو سونے اور چاندی کے سکھوں کے برابر ہوگی سلطان نے یہ فیصلہ چین کو دیکھ کر لیا تھا جہاں کاغذ کے نوٹ چلتے تھے محمد بن تغلق کا یہ فیصلہ سن کا لوگوں نے اپنے گھروں میں ہی ٹکسال کھول لی اور سرکار تانبے اور پیتل کے سکھوں کے ہوبہ سکھیں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں بنا ڈالے پھر لوگ ان نقلی سکھوں سے مہنگ ہتھیار اور سامان خرید کر ان کو ملک کے باہر سونے اور چاندی کے سکھوں کے عوض میں بیچ آتے اس بار محمد بن تغلق نے مات پکڑ لیا سلطان کے اس فیصلے نے سلطنت کو آرثک طور پر کمزور کر دیا تھا محمد بن تغلق کو اپنا فرمان واپس لینا پڑا سارے تانبے اور پیتل کے سکھوں کو سرکار خزانے میں جمع کر عوام کو ان کے بدلے میں سونے اور چاندی کے سکھے دے دیے گئی اس فیصلے سے سلطنت کا شاہی خزانہ خالی ہو گیا اور سلطنت کو کافی نقصان اٹھانا پڑا سرکار خزانہ جب بلکل خالی ہو گیا اور سلطنت چلنے میں مشکلیں آنے لگی تو محمد بن تغلق کا ایک اور نیا فرمان جاری ہوا وہ یہ کہ خوراسان یعنی ایران کو فتح کیا جائے اس کے لئے محمد بن تغلق نے تین لاکھ ستر ہزار فوجیوں کی سینہ تیار کی ان کو ایڈوانس میں ہی ایک سال کی تنخواہ دے دی گئی سینہ کو ہتھیار خرید کر دیے گئی کھانے پینے کے سازو سمان کی ویوستہ کی گئی پانی کی طرح پیسہ بہایا گیا ایک سال تک یہ سینہ سلطان کی حکم کے انتظار میں بیٹھی رہی مگر سلطان کی طرف سے حملے کا اعلان نہیں ہوا سلطان کو پتا چلا کہ خوراسان کی راستے میں بہت تھنڈ ہے وہاں برف جمعی ہے اسی لئے محمد بن تغلق نے خوراسان کو فتح کرنے کا ارادہ کینسل کر دیا اس فیصلے کی وجہ سے سلطنت میں افرہ تفری مچ گئی لوگوں میں بھخمری آنے لگی مگر سن کی محمد بن سلطان کہاں رکنے والا تھا خوراسان کے ارادے کو ترک کر وہ چین کو فتح کرنے کا ارادہ بنانے لگا اس نے ایک لاکھ کی فوج تیار کی اور ہیماچل کے راستے سے چین کو فتح کرنے بھیج دیا مگر موسم اور ہیماچل کی ہندو ریاستوں نے محمد بن تغلق کی سینہ کو تباہ کر دیا ایک لاکھ کی فوج میں چند لوگ ہی واپس دلی لوٹ پائے باقی سب مارے گئے محمد بن تغلق کے اس طرح کے فرمانوں کی وجہ سے تغلق کی فرمان والا محورہ بنا تھا یہ وہ اکلوتا سلطان تھا جسے اتحاس کاروں نے پڑھا لکھا مرخ سلطان کہا محمد بن تغلق کی جندگی سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے وہ یہ کہ بینہ ایکسپیرینس کے پڑھائی لکھائی کسی کام کی نہیں محمد بن تغلق کے اس طرح کے فیصلوں سے سلطان کے گورنروں کو اپنی خود کی ریاست بنانے کا موقع مل گیا دکشن بھارت سے بغاوتیں شروع ہوئی ڈللی سلطان کے مسلم حکومت ختم ہوتے ہوتے بجی تھی ایک سفر کے دوران بیچ راستے میں ہی محمد بن تغلق کو اتنی تیج بخار چڑھی کہ وہیں اس کی موت ہو گئی 27 سال کی اس دردناک حکمرانی میں محمد بن تغلق نے پوری مسلم سلطنت کو تباہ کر دیا جسے علاود دین ہندوستان کے اتحاس میں کئی ایسے بہادر سلطان گزرے ہیں جنہوں نے بھارت کے کھتے کھتے کو فتح کیا کسی نے راج پوتوں کو دھل چٹائی تو کسی نے منگولوں کے سروں کو دھر سے الگ کیا ہر سلطان اپنی سلطنت کو بڑے سے بڑا کرنے کے خواب دیکھتا تھا مگر اس خواب کے چکر میں وہ اپنی سلطنت کی آوام کو بھول جاتا تھا آوام کی خوشحالی گریبوں کی دیکھ ریک اور سلطنت کی ترقی پر کم ہی سلطانوں نے دھیان دیا تھا مگر تیرہ سو اکیون ایسوی میں آئی فروش شہ تگلق نے اپنی آوام کے لیے وہ کارنام کر دکھائے جنہیں سن کر آپ بھی کہیں گے کہ واہ حکمرہ ہو تو ایسا دوستو پسلے اپیسوڈ میں ہم نے بگنول سلطان محمد بن تگلق کا اتحاس دیکھا تھا جس کے تگلقی فرمانوں کی وجہ سے دلی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے تیرہ سو اکیابن اسوی میں محمد بن تگلق کی موت کے بعد دلی سلطنت دلی کے آس پاس کے علاقوں تک ہی سیمت کر رہ چکی تھی اور سلطنت کے حالات بے کابو ہو چکے تھے محمد بن تگلق کی موت کے بھارت کے اتحاس میں ایک ایسا موڈ آیا جہاں کوئی بھی سکش دلی سلطنت کی باغ دور سنبھالنے کے لئے آگے نہیں آیا کوئی بھی دلی کا سلطان بننے کے لئے تیار نہیں تھا یہ سیچویسن بہت خطرناک تھی سلطنت کے سرداروں نے ہوش سنبھالا اور فیروز شاہ تگلق کے پاس حاجر ہو بن تگلق کے چسازاد بھائی تھے وہ بہت نرم دل سمجھ دار پر دین دار ہستی تھے ان کو حکمرانی یا سیاست سے زیادہ لگاؤ نہیں تھا انہوں نے بہانہ بنایا کہ مجھے حج پر جانا ہے اس لئے تم میری جگہ کسی اور کو سلطان سن لو مگر سرداروں نے جوڑ دے کر فیروز شاہ تگلق کو سمجھ جس کے بعد فیروز شاہ تگلق نے سلطان بننے پر حامی بھر لی یہ واقعہ سندھ کے تھٹا نامک جگہ پر ہوا تھا ادھر دلی میں بھی محمد بن تگلق کی موت سے سیچویشن بگڑنے کی کعوار پر آ پہنچی مگر خواجہ جہاں نامک ایک بزرگ نے سمجھ داری دکھاتے ہوئے محمد بن تگلق کے نابالک بیٹے کو سلطان بنا دیا جسے کی سلطنت کے حالات بگڑتے بگڑتے رہ گئی ایک سلطنت مگر دو سلطان پروبلم کھڑی ہو چکی تھی یہ خبر جب فیروز شاہ تگلق کو پتا چلی کہ خواجہ نہیں کیا اور اسد چائی بیان کی کہ میں نے فتح کھان کو سلطان اس لیے بنایا تاکہ سلطنت میں بگاوتیں نہ خڑی ہو جائیں فیروز شاہ تگلق نے یہ سن کر خواجہ جہاں کو ماف کر دیا اور سلطنت میں بڑے عہدے سے نماز دوستو پورے اتمنان سے ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہنا تاکہ فیروز شاہ جیسی مہان ہستی کا اتحاس آپ سے چھوٹ نہ سکے دوستو فیروز شاہ تگلق بہت دیندار شکشیت کے مالک تھے نمازوں کی پابند قرآن کے تلاوت اور شریعت کے پکے پابند تھے سلطان بنتے ہی سب سے پہلے انہوں نے سلطنت کے علماء اکرام کو سپورٹ کیا اور سلطنت کے بڑے بڑے عہدیں ان کے سپورٹ کر دیئے فیروز شاہ تگلق کا ماننا تھا کہ جس سلطنت میں اللہ کے ولی اور بزرگ سامل نہ ہو وہ سلطنت کسی کام کی نہیں اس سلطنت کے عوام کبھی خوشحال زندگی بسرن نہیں لگا دیا جن پر پہلے کسی سلطان نے جیجیا ٹیکسن نہیں لگایا تھا فیروز شاہ نے ان سبھی فضول ریتی ریوازوں کو بند کرا دیا جن سے عوام میں بد فیلی فیلتی تھی جیسے ستی پر اور برحمان دوارہ دلیتوں پر اتیجار فیروز شاہ تگلق نہایت قابل سلطان تھے انہوں نے ان ریاستوں کو واپس دلی سلطنت میں ملانے کی کوشش بھی نہیں کی جو محمد بن تگلق کے دور میں دلی سلطنت سے الگ ہو گئی تھی فیروز شاہ کا ماننا تھا کہ سلطنت کو بڑھا کرنے سے بہتر ہے کہ جو سلطنت تمہارے حصے میں ہے اس میں اتنی ترقی کر دو کہ تمہاری عوام گریبی سی نکل کر خوش حالی کی جنگی جینے لگے اور واقعی میں فیروز شاہ تگلق نے اپنی بات کو ست ثابت کر کے دکھا دیا تھا دوستو فیروز شاہ تگلق نے اپنی سلطنت میں اتنا وقاس کر کے دکھا تھا کہ آپ دیکھ کر حیران ہو جاؤ گے سلطان بنتے ہی فیروز شاہ تگلق نے دلی سلطنت میں تین سو نئے سہر بسائے تھے آج تکہ کوئی سلطان ایسا نہیں کر پایا تھا فیروز شاہ تگلق نے ہر شہر میں سرکاری ہسپیٹل بنوائی جہاں امیروں سے پیسہ لیا بوں پر لگائے گئے ہر طرح کے ٹیکس کو ختم کر دیا گیا سلطان فیروز شاہ نے ایک شاندار کام یہ کیا کہ انہوں نے دیوان خیرات نام کا ویبھاگ بنوایا جہاں گریب کنواری لڑکیوں کی شادی کا سارا خرچہ اٹھایا جاتا تھا دوستو اس دور میں لمبے سفر کافی مشکل بھرے ہوتے تھے راستوں میں نہ تو ٹھہنے کی ویوستہ ہوتی نہ خانے پینے کی مگر فیروز شاہ تگلق نے اپنی عوام کی سہولیت کے لیے پوری سلطنت میں بہت سارے سرائے یعنی ہوتیلز بنوا دی جہاں فری میں خانہ اور ٹھہنے کی ویوستہ ہوتی فیروز شاہ کو بڑی بڑی عمارتیں بنوانے کا بہت شوق تھا اسی لئے انہوں نے کئی مقبر کئی کھان کھان بنوائی یہاں تک کہ پچھلے سلطانوں دوارہ بنائی گئی عمارتیں جو ٹوٹ فوٹ گئی تھی ان کی بھی مرمت کروائی سوچ یہ اتنے جمہ دار اور ڈیولپمنٹ کرنے والے سلطان تھے فیروز شاہ فیروز شاہ کے دور میں اسلامی سنسکرتی کافی پروان چڑھی تھی اسی لئے انہوں نے مسلم بچوں کے لئے کئی مدرسے اور سکول بنوائے ہر شہر میں مسجدوں کا نیرمان کروایا دوستو آپ نے قائم خانی قوم کا نام تو ضرور سنا ہوگا وہ قائم خانی قوم جس کی بہادوری کے قصے پورے بھارت میں گونستے ہیں فیروز شاہ نے راجستان کی چوہان راجپوتوں کو اسلام کی دعوت دی تھی جس کی وجہ سے کئی ہزار راجپوتوں نے اسلام اپنایا یہیں سے قائم خانی قوم کے شروعات ہوئی تھی 1353 اور 358 بنگال میں بغاوتوں نے جور پکڑ لیا تھا فیروز شاہ نے بنگال کی ان بغاوتوں کو سفلتہ پورو ختم کیا فیروز شاہ نے بہت کم جنگے لڑی تھی انہ کی حکومت میں اتنی خوشحالی آ چکے تھی کہ کوئی بھی اپنے سلطان کے خلاف بغاوت کرنے کی سوچتا بھی نہیں تھا فیروز شاہ نے ہر طرح کی کٹھور سجا کو ختم کر دیا اور حل کی فل کی سجاؤں کا ریواز بنایا فیروز شاہ تگلق نے ایک کام جو میری نظر میں تگلق سلطنت کی ختم ہونے کارن بنا وہ یہ تھا کہ فیروز شاہ نے یہ ریواز بنایا کہ فوجی بنے گا چاہے اس میں بہدوری کا نام نیسان بھی نہ ہو اس ریواز کی وجہ سے تگلق سلطنت کی فوج دھیرے دھیرے کمزور ہونے لگی 1388 ایسو میں فیروز شاہ تگلق کا انتقال ہو گیا جس کے بعد تگلق سلطنت دھیرے دھیرے ختم ہونے لگی 1398 میں تیمور لنگ نے بھارت پر ایسا حملہ کیا جس نے سب کچھ تباہ برباد کر دیا ہر طرف خون کی ندیہ بہا دی گئی اور اسی تیمور لنگ کی وجہ سے ہندوستان میں 1412 ایسو میں تگلق سلطنت ختم ہوئی اور سید سلطنت کا آگاز ہوا کیوں کیا تھا تیمور سنوں کی پکڑ ڈھیلی پڑنے لگی حالانکہ ابھی بھی بھارت کے کئی علاقوں پر مسلم ریاستیں قائم تھی مگر وہ بھی ہندو ریاستوں کی طرح آپس میں لڑ مر کر ختم ہونے کی کگار پر پہنچ گئی تی تگلق سلطنت کا آخر سلطان تھا ناصر الدین محمود شاہ جو بیچارہ کسی تہہ دلی سلطنت کو بچانے کی جد و جہد کر رہا تھا مگر قسمت اس کے ساتھ نہ تھی اور فیر 1398 میں آیا بھارت کے اتحاس کا سب سے خطن ناک وقت جب آباد دلی کو تباہ پرباد کر دیا گیا کس نے کیا سمر گند کے حکمران تیمور لنگ گونج دنیا بھر میں گونج دی اسی گونج کو 1398 میں تیمور لنگ نے سن لیا اور پھر وہ ہوا جس کی خوفناک داستہ آپ کو ہلا کر رکھ دے گی 1398 میں تیمور لنگ نے دولت کے چکر میں سمرکند سے ایک لاک کی فوج تیار کی اور دلی پر حملہ بھول دیا تگلق سلطنت کا آخری سلطان ناشر الدین محمود شاہ تیمور لنگ کا مقابلہ نہیں کر پایا اور میدان چھوڑ کر بھاگ گیا تیمور لنگ کا ناتا خونخار منگولوں سے تھا لہٰذا اس نے منگولوں کے نقشے قدم پر دلی میں وہ لوٹ مار کی وہ قتل عام کیا جسے بھیان نہیں سمرکند چلا گیا اس نے دلی اور آس پاس کے علاقوں کو اپنے سینہ پتی خیجر خان کو سوپ دیا تیمور کے دلی چھوڑتے ہی ناشر الدین محمود شاہ نے موقع پا کر پھر دلی پر قبضہ کر لیا 1412 اسیو میں ناشر الدین محمود شاہ کی موت ہوتے ہی اتحاس نے نیا موڑ لے لیا ناشر الدین محمود شاہ کی موت ہوتے ہی دولت خان لودھی نے ستہ سنبھالی مگر 1414 میں خیجر خان جسے تیمور نے ملتان کا گورنر بنایا تھا اس نے دولت خان لودھی کو پٹکھنی دے کر دلی پر قبضہ کر لیا یہ وہ وقت تھا جب بھارت پر پہلی بار شیعہ مسلمانوں کی حکومت آئی تھی خیجر خان تیمور لنگ کا وفادار سردار تھا اسی وجہ سے اس نے کبھی بھی اپنے آپ کو سلطان گھوشتن نہیں کیا بلکہ ریایت آلہ بن کر رہا خیجر خان کی حکومت میں دلی سلطنت کا دائرہ پھر سے بڑھنے دلی سلطنت کی پاک دور اپنے ہاتھ میں لی اور اپنے آپ کو دلی کی سید سلطنت کا پہلا سلطان گھوشت کر تیمور کی ادھینتہ سے آزاد ہو گیا مبارک شاہ نے مبارک آباد نام سے ایک شہر بس آیا تھا 1439 ایسیو میں ایک دن وہ اپنے اسی شہر کی شاہ پر اپنی دھون زمانے کی کوشش کرنے لگتا ہے مگر محمد شاہ بڑی صفائی سے اسے راستے سے ہٹا دیتا ہے محمد شاہ کے سید سلطنت کا تیسرا اور آخر سلطان بنتا ہے آلم شاہ بہت ایاس قسم کا سلطان تھا اور ایسے ہی لوگ سلطنت کو ڈوبانے کا کام کرتے ہیں آلم شاہ کی اپنے وجید حمید خان سے کسی بات پر انبن ہو جاتی ہے مگر حمید خان ملتان کے صوبے دار بہلو لودھی کے پاس جا کر مل جاتا ہے اور اسے دلی پر حملہ کرنے کا انویٹیشن دیتا ہے بہلو لودھی بڑا خوش ہوتا ہے وہ 1451 عیسیو میں عالم شاہ پر حملہ کر دیتا ہے اسی لئے بہلو لودھی کا سامنہ نہیں کر پاتا ہے اور بدائیو بھاگ جاتا ہے اس طرح 1451 میں ایک مات شیعہ سلطنت کا خاتمہ ہوتا ہے اور نئے خاندان لودھی خاندان کا دلی سلطنت پر قبضہ ہو جاتا ہے یقین مانئے اگر بھارت میں لودھی سلطنت نہ بنی ہوتی تو بھارت سے مسلم سلطنت کا پوری طرح سے خاتمہ ہو چکا ہوتا سید سلطنت میں کوئی خاص واقعات پیش نہیں آئی تھے اسی لئے میں نے اسے لمبا نہیں کھینچا بنا بھج ہے اب بھور ہوتے اگلے اپیسوڈ میں ہم ابراہیم لودھی والی لودھی سلطنت کا آغاز کریں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام آسف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین مسلم ویڈیو کے شروع میں کہہ رہا ہوں کہ اگر بھارت میں لودھی سلطنت نہ بنی ہوتی تو آج بھارت میں تیس کروڑ کی جگہ صرف دو یا تین کروڑ ہی مسلمان ہوتے وجہ آگے خود سمجھ جاؤگے ہندوستان میں مسلم حکومت کا ہمارا یہ چودھوہ اپیسوڈ ہے اس سے پہلے ہم نے گلام خلجی تگلگ اور سید خاندان کی سلطنتوں کی تاریخ دیکھی اور آج باری ہے لودھی خاندان کی جس کے نیو ورکھی بہلول لودھی نے کون تھا بہلول لودھی اور کیسے اس نے دلی سلطنت کا خاتمہ کر دیا تھا تینوں کا اتحاس ایک ساتھ سمیٹ یں گے پہلی بار ہماری ویڈیو دیکھنے والے لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے چینل کو سبسکرائب کر لو تاکہ فیوچر میں ایسی ہی ہی سبسکرائب کر رکھا ہے وہ مہربانی کر بیل آئیکن اور زباد صرف سبسکرائب کرنے سے کام نہیں چلتا پچھلے اپیسوڈ میں آپ نے دیکھا تھا کہ سید سلطنت کا آخری سلطان عالم شاہ بڑا کمزور اور نادان سلطان تھا جس کی وجہ سے ملتان کے گورنر بہلون لودھی نے موقع کی نجاکت کو سمجھ دلی سلطنت پر حملہ کر دیا اور عالم شاہ کو رفا دفا کر کے 1451 میں دلی میں لودھی سلطنت قائم کر دی بہلون لودھی نے جب ستہ سنبھالی تو وہ پچاس سال کا تھا اور وہ ایک افغانی پتھان تھا اب تک دلی میں ترکوں کی حکومت چل رہی تھی جبکہ بہلون لودھی نے دلی میں افغان پتھانوں کی سلطنت قائم کی بہلون لودھی کے وقت دلی سلطنت کی خستہ حال اس نے کمر کسی اور آس پاس کی چھوٹی ریاستوں کو فتح کرنا شروع کر دیا بہلون لودھی کی ایک خاص بات تھی کہ وہ سب کو برابر سمان دیتا تھا یعنی جب وہ اپنے دربار میں آتا تو سلطان ہو کر بھی تخت پر نہیں بیٹھتا تھا بلکہ اپنے سرداروں کے ساتھ جمین پر ہی بیٹھ کر سلطنت کے حالات سنتا بہلون لودھی شریعت کا پکہ پابند تھا اپنی سلطنت میں دین کی دعوت کا خوب کام کروایا حکمران تھا محمود شاہ 1483 میں بہلون لودھی نے اپنی طاقت سے جون پور کو فتح کر لیا جس کی وجہ سے آس پاس کی ریاستوں میں بہلون لودھی کی دھاک بیٹھ گئی تھی اور پھر کئی چھوٹی چھوٹی ریاستوں نے بہلون لودھی کے آگے سمرپن کر دلی سلطنت کر لیا اسی گوالی اور فتح کی واپسی پر بیچ راستے میں بیماری کے قارن بہلون لودھی کی موت ہو گئی بہلون لودھی کے بعد اس کا بڑا بیٹا سکندر لودھی دلی سلطنت کا سلطان بنا سکندر لودھی اپنے باپ کے تھوڑا اُلڑ تھا وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا مانتا تھا اور ایک ترنا شاہ کی طرح راج کرتا تھا سکندر لودھی نے ہی پندرہ سو چار عیشوی میں آگرہ شہر بسایا تھا جہاں شاہ جہاں نباد میں تاج محل بنوایا سکندر لودھی ایک دیندار اور پڑھا لکھا سلطان تھا محمد بن تکلق سکندر نے جمین ناپنے کا پیمانہ گج کی شروعات کی تھی جسے گج سکندری کہتے ہیں سکندر لودھی ایک دھمدار پرشنیلیٹی کا مالک تھا سلطنت کے سرداروں کو اس نے اپنا ایسا دیوانہ بنا رکھا تھا کہ کوئی بھی سردار چاہ کر بھی سکندر کے خلاف بگاوت نہیں چھیڑ سکتا تھا کہا جاتا ہے کہ جس جگہ سکندر سوتا تھا اس جگہ کے اردگیت ستر پڑھے لکھے دگز کسی نہ کسی علمی ٹوپک پر چرچہ کرتے رہتے تھے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سکندر کو علم سے کتنا لگاو تھا سکندر کو جب پتا چلتا کہ فولا جگہ کوئی ہوشی آج جہنی سکش رہتا ہے تو وہ اسے فورا محل میں بھلا کر بڑے عہدے سے نواز دیتا تھا پندرہ سو سترہ میں گلے کی بیماری نے سکندر کو ایسا پکڑا کی اسی بیماری سے سکندر کی موت ہو گئی سکندر کے مرتے ہی افغان سرداروں نے مضبورا اس کے بیٹے عبراہیم لودھی کو دلی کا نیا سلطان چنا یہ وہی عبراہیم لودھی تھا جس کو پانی پت کے میدان میں بابر نہرا کر لودھی سلطنت کا سوپڑا صاف کر دیا تھا دراصل عبراہیم لودھی تھوڑا اکڑو لودھی کے سامنے کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا دولت خان لودھی جو پنجاب کا گورنر تھا اسے عبراہیم لودھی کا یہ روائیہ پسند نہیں آیا اور اس نے بگاوت کر دی ادھر میوار کا راجہ رانہ سانگا بھی دلی سلطنت کو اکھاڑ فینکنے کی تاک میں تھا دوسرا عبراہیم لودھی کا چاچا آلم خان جو سوستا تھا کہ عبراہیم لودھی کمزور سلطان ہے اس کی جگہ اگر میں سلطان بن جاؤں تو سلطنت مجبوط بن جائے گی وہ بھی اب عبراہیم لودھی کا کٹر دشمن بن چکا تھا مگر تینوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ مل کر بھی عبراہیم لودھی کو ہرا دے اسی لئے رانہ سانگا دولت خان لودھی اور عالم خان تینوں نے افغانستان کے حکمروں جہیر الدین محمد بابر کو انوائٹ کیا کہ آپ دلی آ کر عبراہیم لودھی پر حملہ کر دو اور دلی کا سارا خزانہ لے جاؤ تینوں سوچ رہے تھی کہ بابر نے پانی پت کے میدان میں عبراہیم لودھی کو ہرا فین کا اور دلی پر اپنی حکومت قائم کر ڈالی جسے آج مغلیہ سلطنت کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے بابر نے عبراہیم لودھی کو پانی پت کے میدان میں کیسے ہرایا اور کیسے بھارت پر مغلوں کا راج قائم ہوا اگلے اپیسوڈ چھے ہم اس مغلیہ سلطنت کی شروعات کریں جس نے بھارت کا اتحاس پلٹ کر رکھ دیا تھا بادشاہ بابر کا نام سنتے ہی اکثر ہندو وادی لوگوں کے سینے میں آگ سی لگ جاتی ہے کیونکہ بابر وہ بادشاہ تھا جس نے بھارت پر راز کر مغل سلطنت کی نیو رکھی تھی ان کے پوروچ جن کی یہ تعریف کرتے نہیں تھکتے ہیں وہ سر پٹک کے مر گئے مگر بابر کا مقابلہ نہیں کر پائے آج ہم اسی بابر کے بارے میں دوستو اتحاص میں بابر کے بارے میں اچھی اور بری دونوں باتیں درج ہیں مگر آج بھارت میں بابر کو سب سے زیادہ کرور لٹیرا ہندوؤں کا دشمن جالیم بادشاہ پتا نہیں کیا کیا لگب دیے جا چکے ہیں دوستو بابر کا اصل نام جہیر الدین محمد بابر تھا ان کا جنم چودہ فروری چودہ سو تیرا سی میں اس بیکستان کی فرگنہ گھٹی میں ہوا تھا بابر کے پتا تیمور ونش کے اور مات چنگیج خان کے ونش کی تھی اس پرکار ایشیا کے دو مہان وزیتاؤں کا خون بابر میں شامل تھا دوستو آج سے لگ بگ پانچ سو سال پہلے بابر نے ایک عظیم مغلیہ سلطنت کی ستحپنا کی جو اپنے آپ میں بے نظیر تھی بابر نے پانی پت کی پہلی جنگ میں ابراہیم لودھی کو ہرایا اور بھارت میں ایک نئی سلطنت کا آگاز ہوا اپنے بلندی کے دنوں میں اس سلطنت کے گفزے میں دنیا کی ایک چوتھائی سے ادھک دولت تھی بابر کی سلطنت افغانستان سے لے کر اپ مہادیب تک پھیلی ہوئی تھی لیکن بابر کی شروعات زندگی کانٹو سے بھری پڑی تھی بابر کے پتہ عمر شیخ مرزا نے صرف بار سال کی عمر میں بابر کو فرگنا سے فرار ہونے میں کامیاب تو رہا مگر کئی سالوں تک جنگلوں اور ریگستانوں میں بھٹکتا رہا اسی بیچ بابر اپنی سینہ بناتا رہا اور چھوٹے چھوٹے علاقوں پر حملہ کرتا رہا سن پندرہ سو دس عیسوی میں بابر نے فارس یعنی ایران کے بادشاہ شاہ اسماعیل کے ساتھ گٹ بندن کر لیا اور مدھی ایشیہ پر سلطنت بنانے پر سمجھ ہوتا کیا شاہ اسماعیل چونکہ شیعہ تھا اس لئے بابر نے اسے خوش کرنے کیلئے اپنے آپ کو شیعوں کی طرح دکھانا شروع کر دیا شاہ اسماعیل نے بابر کو خوب آخر کار پندرہ سو چھ بیس ہیسوی کی وہ جنگ جس میں بابر نے دلی کی سلطنت کو اخواڑ فنکا اس جنگ نے بابر کو بھارت کا بادشاہ بنا دیا دوستو بابر کبھی بھارت نہ آتا اگر دولت خان اور ہندو راجہ رانہ سانگا بابر کو ابراہیم لودھی کی سلطنت پر حملہ کرنے نہ بولاتے انہی کے آمن ترن پر بابر نے ابراہیم لودھی جو اس وقت بھارت کا بادشاہ تھا اس سے ٹکر لینے کی ڈھانی تھی 21 اپریل سن 1526 سی 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 پانی پت کی پہلی جنگ بابر اور ابراہیم لودھی کے بیچ ہوئی پانی پت آج کے ہریان مستی تھے اس زنگ میں بابر کی سینہ میں مہج 12 سے 20 ہزار تک سینک تھے جبکہ ابراہیم لودھی کی سینہ میں ایک لاخ سے زیادہ زنگ جو تھے بابر ایک کشل بادشاہ تھا اس کے پاس بارودی ہتھیار اور قریب 20 توپیں تھی جو ابراہیم لودھی کے پاس نہیں تھی مگر ابراہیم لودھی بھی کمزور نہ تھا اس کے پاس 300 جنگ ہاتھی تھے جو بابر کی سینہ کو ڈھرانے کے لئے کافی تھے بابر نے ابراہیم لودھی کو پہلے ہی الٹیمیٹم دے دیا تھا کہ سلطنت ہمارے حوالے کر دو بھرنا تمہیں بہت مسکلے آن پڑیں گی ابراہیم لودھی نے بابر کی اس دھمکے کو نظر انداز کر دیا بابر کو پتا تھا کہ 12000 کی فوج کے ساتھ وہ ابراہیم لودھی کی ایک لاکھ کی فوج کو سکشت نہیں دے پائے گا اس لئے بابر نے اپنی حکمت عملی سے ابراہیم تباہی مچا سکتی ہیں ابراہیم لودھی نے بے خوف ہو کر اپنی ہاتھی سینہ کو بابر پر حملہ کرنے کے لئے آگے دوڑا دیا جیسے ہی ہاتھی بابر کی طرف آئی تو بابر نے فوراں توپوں سے حملہ کرا دیا توپوں کی تیز گرد سن کر ابراہیم لودھی کے کی سینہ میں بھگ در مچ گئی ابراہیم لودھی اس حملے کو روکنے کے لئے اپنے خاص جنگ جووں کے ساتھ خود بابر پر حملہ کرنے آگے بڑھا مگر بابر نے اسے گھیر کر ایسا حملہ کیا کہ ابراہیم لودھی بچنا سکا ابراہیم لودھی کی موت ہوتے ہی اس کے سینہ بھاگ کھڑی ہوئی اور اب بھارت کا نیا بادر شاہ تھا زہیر الدین محمد بابر اس جنگ کو جتنے کی خوشی میں بابر نے ایک مسجد تعمیر کرائی جسے کابولی باغ مسجد کے نام سے جانا جاتا ہے یہ مسجد آج بھی ہریانہ کے پانی پت میں شان سے کھڑی ہے دوستو رانہ سانگا نے سوچا تھا کہ بابر ابراہیم لودھی کو ہرا کر لوٹ پارٹ کر کے واپس افغانستان چلا جائے گا اور پیچھے سے ہم بھارت کی سلطنت پر قبضہ کر لیں گی مگر ایسا ہوا نہیں ابراہیم لودھی کو ہرا کر بابر بھارت میں ہی رک گیا اور اپنی مگلی سلطنت قائم کر لی یہ میوار کی راجہ رانہ سانگا کو راس نہیں آیا اور اس نے بابر سے جنگ کرنے کا اعلان کر دیا بابر کے سینہ راج پوت راجہ رانہ سانگا کی سینہ کی آدھی بھی نہیں تھی مگر بابر خوب دلیر بادر شاہ تھا میدان میں رانہ سانگا کے سامنے آکر خڑا ہو گیا سترہ مارچ پندرہ سو ستائیس ایس وی کو خانوا کی جنگ شروع ہوئی دوستو بابر نے رانہ سانگا کے خلاف بھی وہی رننیتی اپنائی جو ابراہیم لودھی کے خلاف اپنائی تھی اس بار بابر کے پاس پچاس سے زیادہ توپیں اور کئی بارودی ہتھیار تھے جنگ شروع ہوئی اور چند گھنٹوں میں ہی رانہ سانگا گھائل ہو گیا اور اس کی لاکھوں کی فوج دھر کے مارے بھاگ کھڑی ہوئی اس طرح راجبوت آسانی سے جیتی ہوئی جنگ کو بھی ہار گئے اور اب بابر کے سامنے راجبوتوں کا ڈر ختم ہو گیا کہا جاتا ہے کہ کھانوا کی جنگ میں کسی مسلم جیوتی شی نے بابر کو بتایا کہ رانہ سانگا کے خلاف جنگ میں بابر کی ہار ہوگی یہ بات سن کر بابر خوف زدہ ہو گیا اور اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے لگا بابر شراب کا عادی تھا اس لیے اس نے سب سے پہلے اپنے اونٹوں پر لدی شراب کو برباد کرنے کا حکم دیا اور اپنے ادھکاریوں اور سینکوں کو بھی سراب پینے سے روک دیا بابر نے توبہ کی کہ یا رب میں کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا بس تو مجھے رانہ سانگا کے خلاف فتح دے دی مانا جاتا ہے کہ بابر کی اسی توبہ کی وجہ سے اللہ نے اسے رانہ سانگا کی لاکھوں کی فوج کے سامنے بھی فتح دے دی اکثر ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ بابر کرور اتیع چاری اور ہندووں کا دشمن تھا مگر جب ہم بابر کی لکھی کتاب بابر نامہ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ بابر نے اپنے بیٹے ہمائیوں کو یہ وسیعت کی تھی کہ میرے بیٹے سب سے پہلے تو یہ کہ مجھب کے نام پر تم سیاست نہ کرنا آپ اپنے دل میں مجھبی نفرت کو بلکل جگہ نہ دینا لوگوں کی دھرمک بھاؤناؤں کو اور ان کی عبادت گاہوں کا خیال رکھنا ان کو نقشان نہ پہنچانا اور سب لوگوں کے ساتھ انصاف سے کام لینا گیر مسلمانوں کی پرتی یہ سوچ تھی بابر کی مگر ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کو ہندو راشتر اور بھارت پر ستہ زمانے کے لیے ہندو تو وادیوں نے بابر کی بنائی ہوئی بابری مسجد کو جھوٹ کے دم پر شہید کر دیا اور ہزاروں مسلمانوں کے لاشوں پر چڑھ کر اب مندر بنانے کی تیاری میں جھٹے ہیں اگر بابر اتیح چاری ہوتا مندروں کو توڑ کر مسجد بنانے والا ہوتا تو آج نہ ہندو ہوتے نہ ہی ان کے مندر بابر کی مگلیہ سلطنت نے تین سو سالوں سے بھی زیادہ وقت تک بھارت پر راج کیا ہے مگر نہ ہندو ختم ہوئے نہ ان کے مندر دوستو کہا جاتا ہے کہ ایک بار بابر بیٹا ہمائیو صدید بیمار ہو گیا بابر اپنے اور اس کی بیماری مجھے دے دے عجیب بات تھی کہ کچھ ہی وقت میں ہمائیو تو ٹھیک ہونے لگا اور اسی وقت بابر بیمار پڑھنے لگا اور آخر کار پندرہ سو تیس ایسیو میں اٹھالیس سال کی عمر میں بابر کا انتقال ہو گیا دوستو بابر بھارت پر صرف چار سال حکومت کر پایا تھا مگر انہی چار سالوں میں اس نے ایسی سلطنت قائم کر دی کہ اس کی نسلوں نے پھر تین سو سالوں تک بھارت پر راز کیا اتنے لمبی وقت تک کبھی کسی مسلم خاندان نے بھارت پر حکومت نہیں کی تھی ہندوستان کے اتحاس کی وہ سلطنت جس نے بھارت کے چپے چپے پر اسلامی حکومت کے جھنڈے گاڑے وہ سلطنت جس کے نام سے ہی دشمن کام پڑتے تھے وہ سلطنت جس کے مقبروں اور امارتوں کی وجہ سے ہندوستان کو دنیا میں جگہ ملی اس مہان مسلم سلطنت کو مغل سلطنت کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے آج ہندوستان میں مسلم حکومت کی سیریز کے اس اپیسوڈ میں اسی مغلی سلطنت کا آغاز کیا جائے گا پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے لودھی سلطنت کی تاریخ دیکھی جس میں 1526 میں بابر نے ابراہیم لودھی کو ہرا کر ہندوستان میں مغلی سلطنت قائم کی تھی بابر تیمور لنکا ونسس تھا اور تیمور منگول جاتی سے تھا بابر کا جنم افغانستان کی فرگنہ گھٹی میں ہوا تھا کم عمر میں ہی بابر نے دھیرے دھیرے افغانستان کو فتح کر لیا تھا اور پھر بھارت پر حملہ کر لودھی سلطنت کو ختم کر بیٹھا مغل سلطنت کے دوسرے بادشاہ ناصر الدین محمد ہمائیو کا جنم 6 مارچ 1508 حیثوی میں کابول افغانستان میں ہوا تھا اپنے پتا بابر کی طرح ہمائیو کو بھی دنیا فتح کرنے کا اتنا جذبہ تھا کہ اپنے پتا بابر کے ساتھ ہر زنگ میں شامل ہوتا اور بہادوری کے جوہر دکھاتا بابر خود ایک بہت بڑا بہادور اور جانباز جنگ جو تھا اسی لئے انہوں نے بچپن سے ہی اپنے بیٹے ہمائیو کی فوجی تعلیم تربیت شروع کر دی تھی ہمائیو کو صرف 12 سال کی عمر میں بدکشا کا سوبیدار بنا دیا جاتا ہے کہتے ہیں کہ دوسروں کے مقابلے اپنے ہی زیادہ گتار ہوتے ہیں ہمائیو کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا بابر کے چار بیٹے تھے سب سے بڑا ہمائیو پھر کامران پھر اسکری اور سب سے چھوٹا ہندال تینوں بھائیو نے کس طرح اکیلے ہمائیو کی حکومت میں روڑا ڈالے رکھا اور کیسے ہمائیو کو بار بار ستایا کیسے شیر شہصوری نے ہمائیو کو پوری طرح ہرا کر بھارت سے نکال دیا تھا اور کیسے ہمائیو واپس آیا اور شیر شہصوری سے بدلہ لے کر مغل سلطنت کا جھنڈا ہندوستان میں گار دیا آج کے اس اپیسوڈ میں یہی سب جانیں گی پندرہ سو تیس میں بابر کی موت کے بعد ہمائیو صرف بائیس سال کی عمر میں مغل سلطنت کا دوسرا بادشاہ بنتا ہے یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ بابر سے پہلے جتنے بھی مسلم حکمران نے بھارت پر حکومت کی ان سب نے سب مغل حکمران کو سلطان کی جگہ بادشاہ کہا جانے لگا ہمائیو ایک بہادر اور پڑھا لکھا بادشاہ تھا مگر اس کے تینوں بھائی اسے سکون سے جینے نہیں دیتے تنگ آکر ہمائیو نے اپنی سلطنت تینوں بھائیو میں بھی بات دی کامران کو کابل ریاست اسکری کو کندھار اور ہندال کو الور کی ریاست دے دی گئی مگر تینوں بھائیو کی نالائی کی پھر بھی نہیں گئی ان تینوں بھائیو کے علاوہ ہمائیو کے دو اور بڑے دشمن تھے پہلا گزرات کا حکمرہ بہادر شاہ اور دوسرا بنگال بہار کا حکمرہ شیر شاہ سوری دونوں ہی اتنے طاقتور تھے کہ موقع ملتے ہمائیو کا پتہ صاف کر سکتے تھے اسی لئے ہمائیو نے پندرہ سو پینتی ستیس میں بہادر شاہ سے نپٹنے کا پلان بنایا اور گزرات کی طرف فوج لے کر چل دیا مگر اسی وقت بہادر شاہ تو چطور کو گھیرے بیٹھا تھا اسی وقت چطور کی رانی رانی کرنا وطی ہمائیو سے مدد مانگتی ہے اور ہمائیو کو بھائی مانتے ہوئے راکھی بھیستی ہے ہمائیو اس مدد سے پیچھے نہیں ہٹا اور بہادر شاہ کو منصور میں گھیر کر بری طرح سے ہرا دیا اور گزرات پر قبضہ کر لیا دوستو ایک بار بابر نے اپنے بیٹے ہمائیو سے کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد تم اپنے بھائیو سے جھگرنا نہیں سب سے مل جلگر رہنا ہمائیو نے اپنے پتا کی اس بات کو کچھ زیادہ ہی سیریس لی لے لیا تھا بتاتا ہوں کیسے پندرہ سو بتیس میں ہمائیو کا بھائی کامران جس کو ہمائیو نے کابول کا علاقہ دیا تھا اس نے بگاوت کر دی اور ہمائیو سے مانگ کر ڈالی کہ پنزاب کا علاقہ بھی مجھے دو نہیں تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ ہمائیو اتنا دریا دل نکلا کہ بینہ چون سب سے کٹھن وقت جب اس کا سامنا شیر شہ سوری سے ہوتا ہے وہی شیر شہ سوری جس نے روپیہ نامی کرنسی کی شروعات کی تھی جو آج تک بھارت میں چلتی ہے پندرہ سو بتیس میں ہمائیو نے یہ بھاپ لیا تھا کہ اگر شیر شہ کو نہیں روکا گیا تو وہ سلطنت کے ساتھ میرے بھی ٹکڑے کر دے گا اسی لئے ہمائیو فوج لے شیر شہ سے جنگ کرنے نکل پڑتا ہے شیر شہ تیز دماغ کا حکم رہ تھا اس وقت تک اس کی طاقت اتنی نہیں تھی کہ ہمائیو کو ہرا دے اسی لئے پہلے ہی گھٹنے ٹیک دیتا ہے تاکہ اسے اپنی طاقت بڑھانے کا وقت مل جائے اور ہوا بھی ایسا ہی ہمائیو شیر شاہ کی چالا کی سمجھ نہیں پاتا ہے اور شیر شاہ کو جندہ چھوڑ دیتا ہے 1549 آتے آتے شیر شیر شاہ بنگال بحار میں اپنی طاقت کو اتنا مضبوط کر لیتا ہے کہ اسے دیکھ کر ہمائیو کی پریشانی پڑھنے لگتی ہے ہمائیو پھر سے چنار پہنچتا ہے مگر تب تک دیر ہو چکی تھی ہمائیو کو اب اپنے اس فیصلے پر افسوس ہو رہا تھا جس میں اس نے شیر شاہ کو جندہ چھوڑ دیا تھا دیتا مگر اس وقت اتنی تیج بارش ہوئی کہ ہمائیو کی فوج کی چڑھ میں فس گئی اور توپوں نے بھی کام کر بند کر دیا بس پھر کیا تھا شیر روانہ ہو جاتا ہے اس بار بھی وہی مسئیبت بارش نے سب کچھ برباد کر دیا اور شیر شاہ پھر سے جنگ جیت گیا اس بار ہمائیو اپنے پریوار سہید بھارت چھوڑ کر چلا جاتا ہے یہ وہ وقت تھا جب مغل سلطنت شروع ہوتے ہی ختم ہو گئی تھی اور حکومت سور نے بھارت پر اپنا پرچم لہرا دیا مگر سور سلطنت زیادہ وقت تک بھی نہیں ٹک پائی تھی شیر شاہ کی پندرہ سو پینت میں موت ہو جاتی ہے اور اس کی اولادوں میں کوئی ڈھنکا حکمران نہیں پنپ پاتا ہے اسی لیے ہمائیو اپنا حساب وہاں کے شیعہ بادشاہ شاہ تہمہ سب سے مدد مانگتا ہے شاہ تہمہ سب ہمائیو کی مدد کے لیے تیار تو ہو جاتا ہے مگر دو ایسی شرطیں ہمائیو کے سامنے رکھتا ہے جس سے ہمائیو کشمکس میں پڑ جاتا ہے پہلی شرط تو یہ جو بھی پہلا علاقہ تم جیتوگے وہ مجھے دوگے اور دوسری شرط یہ کہ تم سننی سے شیعہ بننا پڑے گا ہمائیو یہ شرطیں سن کر چھکرا جاتا ہے مگر اس کے پاس دوسرا راستہ بھی نہیں تھا وہ شاہ تہمہ سب کی دونوں شرطیں دکھاوے کیلئے مان لیتا ہے شاہ تہمہ سب ہمائیو کو بارہ ہزار کی فوز دے دیتا ہے جسے لے کر ہمائیو سیدھے اپنے بھائی اسکری پر حملہ کر دیتا ہے اور کندھار فتح کر لیتا ہے سرط کے مطابق ہمائیو کندھار کو شاہ تہمہ سب کے حوالے کر دیتا ہے اور بھارت فتح کرنے کا پلائن بنانے لگتا ہے مگر ایک بار پھر ہمائیو کا بھائی کامران شرکسی پر اتر آتا ہے اور ہمائیو سے جنگ کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے ہمائیو اس کے علاقے کابول کو فتح کر بھی اسے ماف کر دیتا ہے مگر کامران پھر بھی نہیں مانتا اور آخر میں تک سوری ونش کے تین بھائیوں آدل شاہ ابراہیم شاہ اور سکندر شاہ میں ستہ کی جدو جہد چل رہی تھی ہمائیو اسی وقت کے انتظار میں تھا اور سن پندرہ سو پچ پن میں ہمائیو اچانک سوری سلطنت پر اتنا ختم ناک حملہ کرتا ہے کہ ہندوستان ہمائیو وہ مغل بادشاہ تھا جس کے دور حکومت میں بھارت میں بڑی بڑی امارتوں مقبروں اور بگیچوں کے بننے کی شروعات ہوئی تھی ہمائیو بہت دیندار بادشاہ تھا سلطنت واپس تو ملی مگر زیادہ دن تک ہمائیو سلطنت کا سکھ پانا سکا ایک بار اپنی ہی بنائی ہوئی لائبری میں کتابیں پڑھ رہا تھا کہ ازان ہوئی ہمائیو ازان سننے چھت بر جانے لگا کہ سیڑھیوں پر سے فسل گیا اور اس کا سر ایسی نکیلی جگہ پر جا کر ٹھکرایا کہ ہمائیو دو دن بعد دنیا چھوڑ گیا دلی کے ہمائیو کے مقبرے میں ہمائیو کو دفنایا گیا ہمائیو کے بعد اس کا بیٹا اکبر مغل سلطنت کا تیسرا بادشاہ بنا اکبر نے ایسا کیا کیا تھا کہ اسے اکبر مہان کہا جانے لگا اکبر اور مہارانہ پرتاب میں سے کون جیادہ طاقتور تھا کیا وجہ تھی کہ اکبر نے اسلام دھرم چھوڑ کر نایاد دھرم دین الہی بنایا تھا راجپوتوں سے اکبر نے دوستی کیوں کر لی تھی سب جانیں گے ہندوستان میں مسلم حکومت کے اگلے اپیسوڈ میں آج اس اکبر بادشاہ کے بارے میں بات کریں گے جس نے مغل سلطنت کو پورے بھارت میں اس طرح فیل دیا تھا کہ اس کی کئی پوستوں نے پھر بھارت پر کئی صدیوں تک حکومت کی کیسے اکبر مسلمان ہو کر بھی دوسرا مجھب بنا بیٹھا تھا کون تھا حلدی گھاٹی کے ید کا اصلی وجہ تھا کیسے بھارت کے راجپوت راجاؤ نے اکبر کے آگے گھٹنے ٹیک دیئے تھے سب جانیں گے بس ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے گا پندرہ سو چھبیس ایسیو میں بابر نے بھارت میں مغل سلطنت کی نیو رکھی تھی پھر بابر کے بعد اس کے بیٹے ہمائیو نے گدی سنبھالی مگر پندرہ سو چالیس ایسیو میں شیر شاہ سوری ہمائیو سے گدی چھین لیتا ہے اور ہمائیو دربدر کی ٹھوکرے کھاتا ہوا ایران کے بادرشاہ کے پاس مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے اسی سفر میں سن پندرہ سو بیالیس ایسیو میں امرکوٹ کے راجہ ویر سال کے محل میں اکبر کا جنمہ ہوتا چونکہ ہمائیو کو جانا تھا ایران اسی لیے وہ اپنے بیٹے اکبر کو اپنے بھائی کامران کے پاس کابل میں چھوڑ جاتا ہے اتحاسکار بتاتے ہیں کہ اکبر جرہ برابر بھی پڑھا لکھا نہیں تھا مگر اس کی بدھی اتنی تیز تھی چوٹی کے پڑھے لکھے ویدوان بھی اس کے سامنے سر جھکاتے تھے اکبر سمجھدار اور ہوشیار تو تھا ہی ساتھ ہی اس کے سیاسی سمجھ آلہ درجے کی تھی اور اسی کے چلتے اس نے پورے بھارت پر پچاس سالوں تک راج کیا پندرہ سو پچپن میں ہمائیو واپس بھارت لوٹتا ہے اور سوری سلطنت کو ختم کر واپس مغل سلطنت قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے مگر ایک سال بعد ہی سیڑھیوں سے گر کر ہمائیو کی موت ہو جاتی ہے پھر ہمائیو کا بیٹا اکبر مغل سلطنت کا تیسرا اور سب سے مہان بادشاہ بنتا ہے ہمائیو کا ایک خاص دوست اور وزیر تھا بیرم خان جب اکبر بادشاہ بنتا ہے تو اکبر صرف 12 یا 13 سال کا بچہ ہوتا ہے بیرم خان اتنا وفادار وزیر تھا کہ اس نے بغاوتوں کو روکنے کے لیے اکبر کو اپنے پالن پورشن ملیا اور خود سلطنت چلانے لگا اگر بیرم خان ایسا نہ کرتا تو سوری سلطنت تک پھر سے قیم ہو جاتی یہاں ایک مجیدار بات بتاتا ہوں سوری سلطنت میں ایک ہندو پردھان منتری تھا ہیم چند جو ہیمو نام سے پرشید تھا ہیمو بڑا سحسی اور منجھا ہوا یودہ تھا جب ہمائیو کی موت ہوئی تب ہیمو نے موکے کا فائدہ اٹھا کر دلی پر حملہ کر دیا اور دلی پر کابیز ہو کر راجہ بن گیا اس وقت اکبر اور بیرم خان پنجاب میں تھے اکبر تو بس نام کا بادرشاہ تھا اصل میں حکومت بیرم خان ہی سنبھال رہا تھا بیرم خان سینہ لے کر پانی پت پہنچتا ہے اور ہیمو سے جنگ کرتا ہے ہیمو مغل سینہ پر اتنا بھاری پڑتا ہے مگر اچانک سے کہیں سے ایک تیر آتا ہے اور ہیمو وہی ہاتھی پر سے گر پڑتا ہے اور مغل یہ جنگ جیت جاتے ہیں اگر اس جنگ میں ہیمو جیت جاتا تو نہ اکبر مہان بنتا اور نہ ہی بھارت میں مغلوں کا نام و نشان ہی ملتا دیکھا جائے تو اکبر کے مہان بننے کی نیم بیرم خانے ہی رکھی تھی مگر جب اکبر 18 20 سال کا ہوا تو اسے یہ احساس ہوا کہ میں اب اپنی سلطرت خود سنبھال سکتا ہوں دوستو اکبر ایک ایسا بادشاہ تھا جو اپنے دشمنوں کو میدان جنگ سے زیادہ دماغی طور پر ہرانے میں مہارت رکھتا تھا بھارت میں مغلوں کے بعد سب سے بڑی طاقت تھی راج پوتوں کی اکبر تیز دماغ کا تو تھا ہی اس نے راج پوتوں کو بینہ جنگ کر لیتے ہیں راج پوت بھی اس بات پر خوش ہو گئی اکبر نے راج پوتوں سے کہا کہ آپ ہمارے انڈر میں رہو اور اپنی ریاست میں حکومت کرتے رہو اب راج پوت در پوک تھے یا مرک تھے کہا نہیں جا سکتا مگر راج پوتوں نے بینہ شرط کے اکبر کی ادھینتہ قبول کر لی مگر کچھ راج پوت راج ایسے تھے جنہوں نے اکبر کی ادھینتہ قبول نہیں کی جیسے مہرانہ پرتاب جس نے اکبر کے آگے گھٹنے نہیں ٹے کی اور اکبر سے جنگ کرنے کے لیے تیار کھڑا ہو گیا اس جنگ کے بارے میں آگے بات کریں اکبر نے دوستو اب تھوڑا گھر لگا کے ویڈیو دیکھنا کیونکہ اب بات کریں گے کہ اکبر نے اسلام کو چھوڑ کر نیا دھرم کس وجہ سے چلایا تھا اکبر شروع میں تو ایک دیندار بادشاہ تھا مگر چونکہ وہ پڑھا لکھا نہیں تھا اسی لیے اسے دین کا زیادہ علم بھی نہیں بلائے گیا بس یہی سے اکبر میں بگاڑ آنا شروع ہو گیا تھا عبادت کھانے میں ہر فرقہ اکبر کے سامنے اپنے آپ کو بلند اور صحیح ثابت کرنے کی دلیلیں رکھتا ماملہ یہاں تک پہنچ جاتا کہ مولوی آپس میں لڑ بھیڑ پڑتے یہاں تک کہ اکبر کے سامنے ہی ایک دوسرے انہی درباری مولویوں کی آپسی فرقہ پرستی کے چکر سے اکبر اتنا کنفیوز ہوا کہ اس نے پندرہ سو ایسی میں باقی دھرموں کے گروہوں کو بھی اپنے عبادت کھانے میں انوائٹ کر دیا جس میں ہندو پارسی عیسائی جین وودھ اور سکھ سامنے تھے اب ہر دھرم کا گروہ اکبر کو اپنی سائیڈ میں کرنے کے لئے اکبر کو ورگل آتا نوبتہ یہاں تک پہنچ گئی کہ اکبر نے واجہ لفظوں میں کلمے کا انکار کر کفر کا اعلان کر دیا عبادت کھانے کی اس دھارمے کے علمی جنگ سے اکبر اتنا سمجھ گیا تھا کہ خدا تو ایک ہی ہے مگر دھرم کون سا صحیح ہے اس میں وہ کنفیوز تھا اکبر آدھا تیتر آدھا بٹیر والی سیچویشن میں آ پہنچا بس اسی وجہ سے اکبر نے اپنا خود کا نیا مذہب دین الہی بنایا جس کو سب سے پہلے اکبر کے خاص وجیر بیر بل نے اپنایا اکبر نے اسلام کے قانون عبادت اور علماء حق کو اپنی سلطنت سے بیدخل کرنا شروع کر دیا علماء حق نے اکبر کے خلاف کافر ہونے کا فتوہ جاری کر ڈالا جسے کی اکبر اور بفر گیا جنتار اکبر کے نئے دھر دین الہی کو اپنانے سے صاف انکار کر دیا تھا مگر اکبر اب اسلام سے خارج ہو چکا تھا اکبر لیبرل پنے کی حد تک پہنچ چکا تھا اکبر کے کافر ہونے کی وجہ وہ درباری مول ہوئی تھے جنہوں نے اپنی فرقہ پرستی سے اکبر کو اتنا کنفیوز کیا کہ اکبر نے کلمے کا ہی انکار کر ڈالا بعد میں اکبر کی اس حرکت کی وجہ سے بھارت میں دین اسلام کو بہت نقصان ہوا علماؤں کو دین کی دعوت دینے سے روکا گیا مسلمانوں پر ترہت رہ کی پابندی لگا دی گئی یہاں تک کی اکبر نے خطنے پر بھی پابندی لگا دی تھی اب راجبوت راجاؤں کو اپنے کابو میں کر لیا تھا کسی سے دوستی کر کسی سے ویواہی سنبند بنا کر تو کسی کو جنگ میں ہارا کر مگر مہاران پرطاب ایسا راجہ تھا جس نے مرتے دم تک اکبر کے آگے گھٹنے نہیں ٹے کے مہاران پرطاب سانسی اور بہادور راجبوت راجہ تھا اکبر نے چار مرتبہ مہاران پرطاب سے دوستی کرنے کا پیغام بھیجا مگر مہاران پرطاب نے ہر بار اکبر کی دوستی ٹھکرا دی اکبر نے کہا چلو دوستی نہیں تو جنگ ہی سہی مہاران پرطاب اس وقت میوار کا راجہ تھا اور چطور اس کی راز دھانی تھی اکبر نے اپنے ہندو راجبوت سینہ پتی مان سینہ دے کر روانہ کیا ادھر مہاران پرطاب اپنے مسلم سینہ پتی حکیم خان سوری کے ساتھ حلدی گھاٹی کے میدان میں آ پہنچا مہاران پرطاب کو یہ معلوم تھا کہ آمنے سامنے کی لڑائی میں وہ کسی دھر مغلوں کو ہرا نہیں سکتا لہٰذا مہاران پرطاب نے ارابلی پروت کی حالدی گھاٹی کے سنکرے درے پر اپنی سینہ کو چھپا کر بیٹھا دیا جب مغل سینہ وہاں سے گزری تو راجبوت سینہ نے پہاڑوں کی اوپر پتھروں کی بارش کر دی جسے کہ مغل سینہ اسی سنکرے درے میں فنس کر رہ گئی ایسا لگنے لگا تھا کہ مغل یہی ہار جائیں گے مگر کسی طرح مغل سینہ پیچھے ہٹھ کر وہاں سے نکلی اور کھلے میدان میں آ کر درست دھو گئی مہاران پرطاب بھی اپنی سینہ کو لے کر میدان میں آ گیا مہاران پرطاب اس آمنے سامنے کے لڑائی میں مغلوں کا سامنا نہیں کر پایا اور کسی طرح جان بچا کر وہاں سے فرار ہو گیا اور پھر بڑی آسانی سے مغلوں نے یہ جنگ جیت لی اس جنگ کے بعد جتوڑ پر بھی اکبر کا قبضہ ہو گیا تھا دوستو اکبر بھلے ہی حکومتی معاملوں میں مہان بادشاہ بنا مگر اس کی وجہ سے بھارت میں اسلام کو جو نقصان ہوا اس کی بھرپائی صدیوں تک نہیں ہو پائی تھی کہا جاتا ہے کہ اکبر کے آخری وقت میں علماء حق نے کسی طرح اکبر سے قریبی بڑھائی اور اکبر کو کسی طرح اسلام پر واپس لے کر آئی اپنے آخری وقت میں بادشاہ اکبر پیچس یا پیٹ میں پانی بھرنے کی بیماری سے پیڑی تھا مرنے کے این وقت پر اکبر نے کلمہ شہادت بھی پڑھ لیا تھا سن سولہ سو پانچ اسیو میں پچاس سال کے لمبی اور کچھ بھی نہیں ہے مغلوں کی وجہ سے دنیا نے ہندوستان کو جانا پہچانا مغلوں کے دور میں ہی ہمارا ہندوستان پوری دنیا کی امیر ترین سلطنتوں میں گنا جاتا تھا بادشاہ اکبر کی حکومت میں بھارت کئی بلندیوں پر پہنچا پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح بادشاہ اکبر نے پورے ہندوستان کو فتح کیا پھر حلدی گھاٹی کے یدھ میں مہارانہ پرطاب کو ہر آ کر راج پوتوں کی طاقت کو روندہ ہم نے دیکھا تھا کہ اکبر نے اپنی حکومت میں سارے دھرموں کو ختم کر اپنا خود کا نیا دھرم بنانے کی کوشش کی تھی جو کی ایسا فل رہی اکبر جب بڑا ہونے لگا تب اسے یہ در ستانے لگا کہ اس کے بعد اس کی سلطنت کون سنبھال مگر اکبر کی راج پوت رانی ہر کا بائی کی پیٹ سے سن پندرہ سو انہتر عیسوی میں ایک لڑکی نے جن ملیا جس کا نام سلیم رکھا گیا اکبر اب بے فکر ہو گیا کہ آخر میرا جانشی آ گیا ہے اکبر اپنے بیٹے سلیم جو کی آگے چل کر بادشاہ جہانگیر بنے گا اس کو بچپن سے ہی بادشاہت کے لیے تیار کرنا شروع کر دیتا ہے خوب پڑھاتا لکھاتا ہے خوب فوجی ترکیبیں سکھاتا ہے مگر وہ کہتے ہیں نا کہ امیر باپ کی اولاد لارڈ پیار سے بگڑ ہی جاتی ہے بس سہزاد سلیم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا اسی لارڈ پیار کے قارن اتحاس کا سب سے بیوڑا گنجیڑی چرسی اور لڑکیوں میں پڑا رہنے والا بادشاہ بن بیٹھا جہانگیر شہزاد سلیم جب جوان ہوا تب اسے لگنے لگا کہ بادشاہ اکبر اب بوڑھا ہو گیا ہے اسی لئے اسے سلطنت کا نیا بادشاہ بننا چاہیے شہزاد سلیم اپنے باپ بادشاہ اکبر سے سیدھی تکڑ تو نہیں لے سکتا تھا اسی لئے نیچے نیچے کام کرنے لگتا ہے جب اکبر اسے کسی فوجی ابھیان کا حکم دیتا تو وہ اسے اگنور کر دیتا یعنی کہ اب شہزاد سلیم اپنے باپ اکبر کی نافرمانی پر اتر آیا تھا اکبر بھی سلیم کی حرکتوں سے جہانگیر کے نام کے ساتھ ہندوستان کی مگلیہ سلطنت کا چوتھا بادشاہ بنا بادشاہ جہانگیر نشے کا عادی ضرور تھا مگر قابلیت میں اپنے باپ اکبر کے برابر ہی تھا مگر ایک عورت کے چکر میں اپنی قابلیت دنیا کے سامنے جاہر نہیں کر سکا دوستو میوار ایک ایسی راجپوت ریاست تھی جو کبھی بھی پرماننٹ مغلوں کے ہاتھ میں نہیں آئی تھی مغل جب بھی راجپوت وں اور راجپوت نے اپنی ریاست مغلوں کو سوپ دی میوار بھی انہی ریاست میں سے ایک ریاست تھی دوستو اب بات کرتے ہیں اس عورت کی جو ایک سامان پریوار سے اٹھ کر پہلے بادرشاہ جہانگیر کی بیوی بنتی ہے اور مغلیہ سلطنت کی ستہ کو اپنی موٹھی میں کرتی بادرشاہ جہانگیر کی سلطنت میں گیاس بیگ نام کا ایک عدی کاری تھا جس کی ایک بیٹی تھی مہرون نشا کافی پڑھی لکھی سمجدار اور خوب زورت گیاس بیگ مہرون نشا کی شادی ایک مغل سینہ عدی علی کلی کے ساتھ کر دیتا ہے علی کلی نے اپنے ہاتھوں سے ایک شیر کو مار گیر آیا تھا اسی لئے جہانگیر نے اسے شیر افغان کا لکب دیا بادشاہ جہانگیر سولہ سو سات عیسوی میں علی کلی اور مہرون نشا کو بنگال بھیج دیتا ہے اور وہیں افغانوں سے لڑتے ہوئے علی کلی مارا جاتا ہے بیوہ مہرون نشا کو محل لائی جاتا ہے اور بادشاہ جہانگیر کی ماں کی خدمت میں لگا دیا جاتا ہے چونکہ دوستو مہرون نشا کافی پڑھی لکھی سمجھدار عورت تھی اسی لئے جلد ہی محل میں اپنی دھاک بیٹھا لیتی ہے ایک بار بادشاہ جہانگیر مینہ بازار میں گھومنے گیا تھا وہیں مہرون نشا یعنی نور جہان بھی تھی بادشاہ کی نظر جیسے ہی مہرون نشا پر پڑی بادشاہ جہانگیر اس کی خوبصورتی کا دیوانہ ہو گیا یہی سے جہانگیر اور نور جہان کی محبت کی داستہ شروع ہوتی ہے کا نور کا لقب دیتا ہے دوستو نور جہان مغل اتحاس میں پہلی ایسی عورت تھی جو اتنی طاقتور بن کر اُبھری تھی اس سے پہلے کوئی اور عورت مغل راج نیتی میں اتنی پربھاوش شالی نہیں تھی یہی وجہ تھی کہ بادشاہ جہانگیر دھیرے دھیرے اپنی بادشاہ اپنی بیوی نور جہان کو سوپتا چلا گیا نور جہان اتنی طاقتور ہو گئی تھی کہ وہ دھیرے دھیرے مغل ادھکاریوں کو فرمان سنانے لگی بادشاہ جہانگیر کے نام کے ساتھ اپنے نام کے بھی سکھے چلانے لگی سلطنت میں یہ عام ہو گیا تھا سلطنت سنبھالتے رہے مگر اس کے بعد نشے کی بوری لت کی وجہ سی بادشاہ جہانگیر کی طبیعت اتنی بگڑی کی وہ بیڈ ریشت پر آ پہنچا اس کے بعد 1622 سے 1627 تک نور جہان نے اکیلے اپنے دم پر پوری سلطنت سنبھالے رکھی اور پھر 1627 میں جہانگیر کی موت ہو گئی جہانگیر کے مردے ہی اس کا بیٹا خرم یعنی شاہ جہان مگل سلطنت کا پانچوہ بادشاہ بن کر گدی پر بیٹھا اگلے اپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ شاہ جہان نے کس طرح اپنی سلطنت کا سارا خزانہ اپنی محبت پر لٹا دیا تھا تاج محل کے کیا تھے وہ اندیکھ رہش اور نور جہان کا آگے کیا ہوا محمود گزنبی سے لے کر بہادر شاہ جفر تک آٹھ سو سالوں تک مسلمانوں نے ہندوستان پر حکومت کی اور ہندوستان کو بڑی بڑی امارتوں سے بغاتوں سے اور ویپار سے اس قدر سجایا کہ بھارت سونے کی چڑیا کہلانے لگا مغل سلطنت بھارت کی سب سے طاقتور اور لمبے سمیت تک حکومت کرنے والی سلطنت تھی پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے بادشاہ جہانگیر کی تاریخ خبر کی تھی اور آج جہانگیر کے بیٹے شاہ جہان کی تاریخ دیکھیں کی سب سے بڑی ارث ویوستہ یعنی جیڈی پی بھارت کی تھی چو بیس پتیس جیڈی پی شاہ جہان کے بنائی تاج محل کی وجہ سے آج پوری دنیا میں بھارت کا نام چمکتا ہے کون تھا شاہ جہان کیسے بادشاہ بنائی کیسے اس نے تاج محل بنوایا کیا ہے تاج محل کی بائیس کمروں کا رہی سب جانیں گے بنے رہی اس ویڈیو کے ساتھ دوستو شاہ جہان کا جنم پندرہ سو بانوے ایسوی میں لاہور میں ہوا تھا شاہ جہان کا اصل نام خورم تھا شہزادہ خورم بچپن سے ہی کافی بہدر پڑھائی میں ہوش یار تیرانداز ایک گھر سواری آدھی میں ماہر تھا جہانگیر کی ایک راج پوت بیوی جگت گوسائی کی کوک سے شہزادہ خورم کا جنم ہوا تھا شہزادہ خورم جب پندرہ سال کا ہوا تو جہانگیر نے اسے آٹھ ہزار سینکوں کا سینہ پتی بنا دیا شاہ جہاں پڑھا لکھا ودوان ضرور تھا مگر اسے پڑھائی لکھائی سے زیادہ جنگوں میں دلچسپی تھی اپنی قابلیت کی نمائش کے لیے سہزادہ خورم نے سولہ سو چودہ پندرہ میں میوار احمد نگر اور کانگڑا کو فتح کر لیا تھا جو کی جانی مانی طاقت اور ریاستیں تھی شہزادہ خورم جب فتح پر فتح حاصل کرتا چلا گیا تب اسے اپنی طاقت کا اندازہ ہوا اور وہ بادشاہ بننے کے خواب دیکھنے لگا نور جہاں جو جہانگیر کی بیوی تھی وہ جہانگیر کے ایک بیٹے شہریار کو بادشاہ بنانا چاہتی تاکہ شہریار کی آڑ میں خود حکومت کر سکی کیونکہ شہزادہ خورم یعنی شہ جہاں نور جہاں کے کنٹرول سے باہر تھا دوسری طرف جہانگیر کا پردھان منتری آصف خان وہ شہ جہاں کو بادشاہ بنانا چاہتا تھا کیونکہ آصف خان نے اپنی بیٹی کی شادی شہ جہاں سے کر رکھی تھی یعنی شہ جہاں آصف خان کا داماد تھا سن 1625 میں نور جہاں ایک ساجش رچتی ہے وہ شہ جہاں کو کندھار جیتنے کے لیے بھیجنے کی کوشش کرتی ہے مگر شہ جہاں نور جہاں کی اس سالاکی کو سمجھ جاتا ہے کہ اگر وہ کندھار گیا تو نور جہاں اس کے پیچھے شہریار کو بادشاہ بنا دے گی یہی وہ وقت تھا جب شہ جہاں نے اپنے پتا جہاں گیر کے خلاف بگاوت چھیڑ دی مگر جہاں گیر کوئی للو بادشاہ بھی نہیں تھا اس نے اپنے بیٹے شہ جہاں کی نکیل کسنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی سونہ سو بائیس سے سونہ سو چھو بیس تک شہ جہاں کی بگاوت چلتی رہی اور تھک ہار کر شہ جہاں اپنے باب جہاں گیر سے معافی مانگ لیتا ہے سونہ سو ستائیس میں جیسے ہی بادشاہ جہاں گیر کی موت ہٹا دیتا ہے نور جہاں کو محل میں نظر بند کر دیا جاتا ہے اس طرح شہزادہ خورم مغل سلطنت کا پانچ بادشاہ بن کر بادشاہ جہاں گیر کے نام سے مشہور ہوتا ہے شاہ جہاں ایک بہادر سمجھ دار پڑھا لکھا جنگ جو اور دین کا پابند بادشاہ تھا مغلوں کے بھارت آنے سے کچھ سالوں پہلے ہی پورتگالیوں کا بھارت میں آگمن شروع ہو چکا تھا یہ دھرم کے عیسائی تھے اور ویپار میں تیج پورتگالی ہندو اور مسلمانوں کو جبرن عیسائی بنا رہے تھے اور ویپار میں مونوپلی یعنی ایکاد کار حقہ کے مغل سبیدار کو پورتگالیوں پر حملہ کرنے کا فرمان جاری کیا جیسے ہی مغل سینہ نے پورتگالیوں پر حملہ کیا تب پتا چلا کہ پورتگالیوں نے ہزاروں بھارتیوں کو جبرن قید کر کے رکھا ہے اور ان کو گلام بنا کے رکھا ہے مغل سینہ نے پورتگالیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی اور بھارتی اکیڈیوں کو ان کے چنگل سے چھڑا لیا دوستو آصف خان نے اپنی جس بیٹی کا نکاح شاہ جہاں سے کیا تھا اس کا نام تھا ارجمن بانو بیگم اور یہی تھی شاہ جہاں کی سب سے چہیتی بیوی ممتاز محل جس کی محبت میں شاہ جہاں نے دنیا کی سب سے خوبصورت عمارت تاج محل بنوائی ممتاز محل بہت ہی خوبصورت اور پڑھی لکھی اکلمند عورت تھی کہا جاتا ہے کہ ممتاز محل نے چودہ بچوں کو جنم دیا تھا جن میں اسے سات بچوں کی کسی طرح بچپن میں ہی موت ہو گئی اور سات بچے بچ گئی دارہ سکو مراد اور اورنگ جیب اسی بیوی کی اولاد تھے بعد میں انہی چاروں بھائیوں کے بیچ ستہ کے لیے جنگ ہوتی ہے 1631 میں اپنی چودھوی سنتان کو جنم دیتے وقت ایس ہنی درد اور خون بہنے کی وجہ سے ممتاز محل کی موت ہو جاتی ہے ممتاز محل کی جب آخری سانس چل رہی ہوتی ہے تب وہ اپنے پتی شاہ جہاں سے کہتی ہے کہ میں نے سپنے میں ایک ایسا مقبرہ دیکھا ہے جس کے جیسا مقبرہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد تم میرے لئے ویسا ہی مقبرہ بنواؤ بس پھر کیا تھا شاہ جہاں نے اپنی سلطنت کا سارا خزانہ تاج محل بنوانے میں چھوک دیا 1632 میں بننا شروع ہوا اور 1653 میں بن کر ختم ہوا سچ میں شاہ جہاں نے اپنی محبت کا حق تاج محل شیو مندر ہے یہ کونٹرو ورسی کب کھڑی ہوئی سن 1989 میں ایک کٹر ہندو وادی ان پڑھے اتحاس کار پی این اوک نے اپنی کتاب میں سب سے پہلے تاج محل کو شیو مندر کہا تھا بینا ایویڈنس کے بینا سبوتوں کی یہی سے یہ تیجو محلے کا کونسپٹ ہندو تو وادی لوگوں نے پکڑا ہوا ہے اللہ آباد ہائی کوٹ اور ASI نے اس دعوے کو سیرے سے خارج کر رکھا ہے مگر یہ لوگ پھر بھی نہیں مانتے اب پچھلے دنوں تاج محل کے 22 کمروں کا ویواد اٹھا دیا کہ ان کمروں میں ہندو دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں رکھی ہیں ASI نے سارے کمرے کھول کے سامنے رکھ دی کہ لوگ ڈھونڈ لو مورتیاں یقین مانیے یہ لوگ پھر بھی نہیں مان رہے اتنے بھینکر طریقے سے انہوں نے جھوٹ کو پکڑا ہوا ہے پتا نہیں کب سدھریں گے یہ لوگ آپ لوگ بتائیے آخر کیا وجہ ہے کہ ان لوگوں کو مسلمانوں کی ہر مسجد مقبر اور امارتوں کے نیچے مندر نظر آتا ہے اس کا جواب مجھے آپ سے چاہیے دوستو اپنے راجنیتک سوارت اور نفرت کے لیے ہندو تو وادی لوگ مغلوں کو لوٹے را کہتے ہیں مگر آپ کبھی ان سے یہ پوچھئے کہ مغلوں نے بھارت کو لوٹا تو لوٹ کر لے کہاں گئے بھائی انگریزوں نے لوٹا تو انگلینڈ لے گئے دکھتا ہے سمجھ میں آتا ہے مگر مغلوں نے بھارت کو لوٹا تو لوٹ کا مالک کیا سعودی عرب بھیج دیا انہوں نے کیا ایران 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 بھیج دیا موڈی اگر 3000 کروڑ کی مورتی بنائی تو کہتے ہیں کہ موڈی نے دیش کا نام روسن کر دیا جب مغل بادرش گتو منار تاج محل لال قلعہ بنوائیں تو کہتے ہیں مغل لوٹے رہے تھے اس لیول کا دھوگل پن لاتے 24% کور کرتا ہے اسی طرح شاہ جہاں کے دور میں بھارت بھی دنیا کی GDP 24% کور کرتا تھا سوچ یہ بھارت کتنا طاقتور اور امیر دیش تھا پوری دنیا سے لوگ ویپار کرنے بھارت آتے تھے یہی وجہ تھی کہ مغلوں کے رہتے نہ منگول بھارت پر کبضہ کر پائے نہ کوئی باہری آکرمن ہوا مغلوں کو کوشنے کے بجائے ہمیں مغلوں کا احسان مند ہونا چاہیے دوستو شاہ جہاں کو محلوں امارتوں پڑے بڑے مکبروں آدھی کا بڑا شوق تھا دلی کا لال قلعہ دلی کی جام مسجد آگرے کا لال گلہ تاج محل موتی مسجد شیس محل رنگ محل نہ جانے کتنی ایسی امارتیں بنوائی جو آج بھی شان سے خڑی ہیں اور بھارت کو ویسو پٹل پر سممان دلاتی ہیں شاہ جہاں مغل سلطنت کا بہت ہی کابل بہادور اور عیشو اسرط کو پسند کرنے والا بادشاہ تھا سن 1657 میں شاہ جہاں اتنا بیمار پڑا کہ اسے اپنی موت نظر آنے لگی آپا دھاپی میں شاہ جہاں نے اپنے بڑے بیٹے دارا سکوہ کو اپنے نام پر بادشاہ بنا دیا مگر یہ بات باقی تینوں بھائیوں شاہ سوزا مراد اور اور جیب کو پسند نہیں آئی بس پھر کیا تھا چاروں بھائیوں میں ستہ حاصل کرنے کی جنگ چھڑ گئی جس میں اور جیب نے باجی مار لی مگل بادشاہ میں اور جیب رحم اللہ علی ایک ایسے بادشاہ گزرے ہیں جو آج کے ہندووں کی آنکھوں میں سب سے زیادہ خٹکتے ہیں خٹکنا لازمی ہے کیونکہ اور انگزیب نے ان کے پروزوں کے اتیا چاروں اور کوپردھاؤں سے جنتاؤں کو آزادی دلائی تھی اور دوسری طرف اور انگزیب رحمت اللہ علی ایک پک کے سچے مسلمان تھے دین اسلام پر چلنے والے مغل بادشاہ تھے اور یہی کارن ہے کہ آج بھارت کے ہندو تووادی لوگ اور انگزیب عالم گیر کو کرور اور ہندو ویروہدی شاشک مانتے ہیں اور انگزیب نے کیسے سطح حاصل کی انہوں نے ہندو پر جیجیا کیوں لگایا اور انگزیب کے آدیش پر مندیروں کو کیوں توڑا گیا انہیں سبھی سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں دیے جائیں گے اس لئے ویڈیو کو آخری سیکنڈ تک دیکھنا اور انگزیب عالم کی رحمت اللہ علیہ کا زن 3 نومبر 1618 عیسوی کو داہود گزرات میں ہوا تھا ویڈ شاہ جہاں اور ممتاز محل کی چھٹی اولاد تھے اور انگزیب کے پتا شاہ جہاں اس سمیں گزرات کے سوبے دار تھے اور انگزیب بچپن سے ہی کافی بہدر اور ہوشیار تھے انہوں نے بچپن میں ہی آدھی سے زیادہ قرآن حفظ کر لی تھی اور حدیث و فقہ کی کئی کتابوں کا مطالعہ کر چکے تھے ان کو عربی اور فارسی جبان میں مہارت حاصل دی وہ ایک عالی درجے کے زنگزو تھے صرف 16 سال کی عمر میں ہی شاہ جہاں نے 1634 عیسوی میں اور انگزیب کو دککن کا سوبے دار بنا دیا اس کے بعد وہ گزرات کے سوبے دار بنائے گئی اور انگزیب کی قابلیت کو دیکھ کر شاہ جہاں نے ان کو بدخشان اور بلکھ کا بھی سوبے دار بنا دیا شاہ جہاں 1657 عیسوی میں ایسا بیمار ہوا کہ اس کا انتقریب سمجھا جانے لگا ایسے میں شاہ جہاں کے تینوں بیٹوں داراشکو شاہ سوزا اور 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 انگزیب میں ستہ حاصل کرنے کا سنگھر سے شروع ہو گیا شاہ سوزا تو بھاکر برما کے ارکان چھتر میں چھپ گیا اور پھر اور انگزیب نے اپنے پتا شاہ جہاں کو آگرے کے قلعے میں قید کر دیا اور انگزیب نے اپنے پتا کو اس لئے قید کیا تھا کیونکہ شاہ جہاں تاج محل بنانے کے چکر میں سلطنت کا سارا خزانہ پر باد کرنے لگا تھا اپنی آشکی کے سنک میں اس نے سلطنت کو کم زور کر دیا تھا اس کے بعد اور انگزیب نے اپنے بھائی دارا شکہ کو گداری کے ظرم میں فانسی پر چڑھا دیا دارا شکہ ایک ایسا انسان تھا جو دین اسلام سے دور جانے لگا تھا اور اپنی سلطنت سے گداری کر کے دشمنوں میں جاملا تھا انگریجی اتحاسکار اور ریٹ رسکے کا کہنا ہے کہ دارا شکہ مغل سامراج کو چلانے یا جیتنے کی چھمتان نہیں رکھتا تھا اور داروں سے نفٹنے میں لگا رہا اور انگزیب نے دکشنی بھارت میں بیزاپور اور گول گنڈا کو فتح کر لیا تھا اسی بیچ شیواجی کی مراتھا سینہ بھی اور انگزیب سے ٹکر لینے کی ہمت کر چکی تھی اور انگزیب عالمگیر نے جیپور کے بزرگ رازپوت سینہ جیسے کو شیواجی سے جنگ لڑنے بھیج دیا جیسے کے پاس تذربہ اور حسلہ دونوں خوب تھے جیسے کی کمان میں مغلی سینہ نے سیواجی کو ہرا دیا اور سیواجی کو اور انگزیب کے سامنے حاضر کیا گیا سیواجی کو قید کر لیا گیا مگر سیواجی چالاک کھوپڑی تھے وہ اور انگزیب کی قید سے فرار ہو نکلے اور انگزیب کا سب سے مضبوط دشمن سیواجی کو ہی مانا جاتا تھا سیواجی کے بعد مرات اور انگزیب کو خاص چنوطین نہیں دیفائی سن 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 یعنی سن 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 انگزیب عالمگیر نے اپنی بہدوری اور شجاعت کے بلبوتے پر مغل سلطنت کی سیماؤ کو وہاں تک پہنچا دیا تھا جہاں تک اکبر بھی نہیں پہنچا پایا تھا دوستو اورنگزیب رحمت اللہ کا ماننا تھا کہ ان کے پوروزوں نے دین اسلام سے دوری بنانی چاہی اور سیکولرزم کے نام پر سلطنت میں ایسے ایسے نیم قانون رائز کر دیئے جو دین اسلام کے خلاف تھے اور جن کی وجہ سے سلطنت ناکارہ ہونے لگی تھی شراب پینا جوہ ناچ گانا مزرہ حرام چیزوں کو حلال کر دینا یہ سب چیزیں اس وقت میں ہونے لگی تھی اس لئے اورنگزیب رحمت اللہ علی نے اپنی سلطنت میں شریعت ناف کر دی یعنی قرآن اور حدیث کا قانون لگا دیا اور اس سمویدھان کو فتوہ عالم گیری نام دیا گیا اور اس کے بعد انہوں نے سکھوں پر کلمہ خدوانہ بھانگ کی کھیتی کرنا شراب پینا ناچ گانا مزرہ کرنا آدھی چیزوں پر پاپندی لگا دی یہاں تک سن 1663 عیسوی میں اور انگ زیب نے ستی پر پر بھی پرتی بند لگا دیا ستی پر ہندو وں میں ایک ایسی ایمانوی پر تھی جس میں کسی عورت کا پتی مر جانے پر اس عورت کو بھی اپنے پتی کی چیتہ پر جمدہ لٹا کر جلا کے مار دیا جاتا تھا ایسی ایمانوی پرتا کو عورنگ زیب نے بند کرا دیا تھا یہی سب سے بڑا کارن تھا کہ اس وقت کے جانت اور راجپوت سمدائے کے کچھ کٹر سموہوں نے عورنگ زیب کے خلاف بگاوت چھیڑ دی دوستو ہر دیش اپنی اردھوے وستہ کو بڑھانے اور دیش کو جلانے کے لئے اپنی زنطہ سے ٹیکس وصول تا ہے اور عورنگ زیب رحمت اللہ نے بھی اپنی سلطنت کو بڑھانے کے لئے ایسا کیا تھا عورنگ زیب نے سن سولہ سو نو نو سی میں اپنی ریایہ نے ہندووں پر جو جیجیا یعنی ٹیکس لگایا تھا اس میں یہ تھا کہ وہ ہندو جو امیر ہے وہ سالانہ بیس یا تیس روپے سلطنت کو جیجیا یعنی ٹیکس دے گا جبکہ اور انگ زیب نے گریب ہندو مزدور اور شاریرک روپ سے ایشکت ہندووں کو اس جیجیا ٹیکس فرج قرار دیا تھا جو امیر تھا اتحاس کار بتاتے ہیں کہ اورنگ زیب ہندووں سے جیجا مسلمانوں سے ٹیکس وصول تھے اب اگر ہندو یہ کہتے ہیں کہ اورنگ زیب کا ہندو سے ٹیکس لینا غلط تھا تو ان کو بتانا چاہوں گا کہ جب مراتھو نے دکشن کے بڑے حصے کو مغلو سے جیت لیا تھا تب وہاں ہندو مراتھو نے مسلمانوں سے تو موٹا ٹیکس لیا جبکہ ہندووں سے بلکل بھی ٹیکس نہیں لیا یہ اصلی پکش پات تھا جو ہندو نے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا مگر ہندو بھائی کبھی اس بھید بھائیو کے خلاف بتا کر بند کر دیا تھا اورنگزیب نے تقریبا اسی پرکار کے ٹیکس کو جنتہ پر معاف کر ان کو سہولیت دی تھی اکثر ہندو تو وادی سوچ والے ہندو کہتے ہیں کہ اورنگزیب نے ہندووں پر جان بوجھ کر اتی اتی سمجھتا تھا مگر جب ہم اتحاس شاہ جہاں کی حکومت میں سینہ کے ویبھن پدوں دربار کے دوسرے اہم پدوں اور باقی سبھی پدوں میں ہندووں کی تعداد چو فیصد تھی جبکہ اورنگزیب کی حکومت میں یہ تعداد بڑھ کر 33 فیصد ہو گئی تھی اورنگزیب کی سینہ میں بڑے بڑے پدوں پر بڑی سنکھے میں ہندو راجبوت نیوکت تھے مراتھوں اور سکھوں کے خلاف جنگ میں اورنگزیب کی مگلیہ سینہ کی کمان اکثر ہندو راجبوت سینہ پتی کے ہاتھ میں ہوتی تھی اتحاس کار یدونات سرکار تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ ایک سمیں خود سیوہ جی بھی اورنگزیب کی سینہ میں منصب دار تھی ان باتوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اورنگزیب کی حکومت میں کس طرح ہندو محفوظ تھی اور حکومت میں بڑے بڑے بدوں پر کام کرتے تھی اور اورنگزیب کو ان سے کوئی دکت نہیں تھی مگر آج کے واتس اپ یونیورسٹی تا اورنگزیب کا ہندو مندیروں کو توڑنا بس یہی سب سے بڑا کاران رہا ہے کہ ہندو نے اورنگزیب کو زمہ کے بدنام کیا اور کر رہے ہیں اورنگزیب نے ہندو مندیر کیوں توڑے کب توڑے کس کے ہاتھوں توڑوائیں ان سوالوں سے ہندو تو وادی لوگوں کو کوئی لینا دینا نہیں بس اس دھن میں لگے رہتے ہیں کہ اورنگزیب نے ہمارے ہزاروں ہزاروں مندیروں کو توڑوایا تھا دوستو اورنگزیب عالمگیر نے جتنے مندیر توڑوائے تھے اس سے زیادہ تو بنوائے تھے مندیروں کے لیے زمین دان دی تھی پیسے دان دی تھی وشو پرسید چھیڑ رکھی تھی اور یہ لوگ کچھ مندیروں میں چھوپ کر بادرشاہ کو مارنے کے شاجیس رچتے تھے انہی مندیروں میں ان کو باہر سے بھی مدد کی جاتی تھی اورنگزیب کی سینہ ان لوگوں کو مار پیٹ کر بھگا دیتی تھی مگر یہ لوگ پھر انہی مندیروں میں جمع ہو جاتے اس سے تنگ آ کر اورنگزیب نے تقریباً پندرہ صرف پندرہ ایسے مندیروں کو تڑوا دیا جن میں بغاوتیں پنپ رہی تھی ٹھیک اس کے اُلٹ اورنگزیب رحمت اللہ علی نے کئی مندیروں کا نرمان بھی کروایا تھا کنگس کولیج لندن کی اتحاصکار کیتھلین بٹلر اور کئی بڑے اتحاصکار دستاویزوں کے ساتھ بتاتے ہیں کہ اورنگزیب نے کئی ہندو مندیروں کو دان دیا تھا جن میں بنارس کا جنگم باڑی مٹ چترکوٹ کا بالاجی مندیر الہباد کا سومیشور نات مہادیو مندیر اور گواہٹی کا امانند مندیر سب سے جانے پہ جانے نام ہیں اور بھی کئی ایسے مندیر تھے جن کی حفاظت خود اورنگزیب نے کی دوستو اورنگزیب نے جہاں راجنی تک کارون سے مندیروں کو توڑا تھا تو وہیں مسجدوں کو بھی توڑا تھا جن میں سب سے مشہور گولگنڈا کی جامہ مسجد ہے گولگنڈا کا رازہ اورنگزیب کو ٹیکس نہیں دیا کرتا تھا اور اس نے اپنا خزانہ ایک جگہ جمین میں گار کر اس پر مسجد بنا دی تھی جب اورنگزیب کو اس کا پتا چلا تو اورنگزیب نے مسجد توڑوا دی اور خزانہ نکلوا لیا یہ سارے تتھے یہ ساویت کرتے ہیں کہ اورنگزیب کبھی بھی ہندو کے خلاف نہیں ہوا نہ ہی ان پر اتیجار کی اورنگزیب کو بدنام کرنے کا سلسلہ تب شروع ہوا جب آرسس کا جنم ہوا تھا اور اسی نبے کے دسک میں یہ سلسلہ اور تیج ہو گیا مگر کیا کریں نفرت کے پریمیوں کو سمجھانا سمیہ کی بربادی ہی ہے ان کو اب نفرت کی ایسی افیم چٹھا دی گئی ہے کہ ان کی مسلمانوں سے نفرت اب ان کے مرنے کے بعد ہی ختم ہوگی یا ساید اس کے بعد بھی نہ ہو اورنگزیب رحمت اللہ علی نے تقریبا پچاس سالوں تک ہندوستان پر حکومت کی مانا جاتا ہے کہ مغلوم میں سب سے زیادہ مضبوط اور امیر سلطنت اورنگزیب کی تھی کے لیے وہ قرآن کی کوپیاں بناتے اور روٹوپی سیکر ان کو بیشتے تھے پچاس سال ہندوستان پر حکومت کرنے کے بعد تین مارچ سن سترہ سو سات ایسیو میں لگ بگ نبی ورش کی عمر میں اورنگزیب رحمت اللہ انتقال فرما گئی انہوں نے اپنی قبر کے بارے میں ایسا لکھا تھا کہ ان کی قبر بہت ہی سیدھی سادھی بنائی جائے ان کی قبر اور انگاباد جلے خلداباد میں ستھیت ہے دوستو اکثر ہندو لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمود گزنفی محمد گوری بابر یہ سب ویدیشی تھے ہندوستان کے نہیں تھے مگر دوسری طرف یہی لوگ اکھنڈ بھارت کا رونا بھی روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاکستان افغانستان طببت یہ سب پہلے بھارت کا ہی حصہ ہوا کرتے تھے یہ نقشہ دیکھیں ان کے حساب سی یہ اکھنڈ بھارت تھا گور کر یہ اس میں افغانستان کو بھی بھارت ہی حصہ بتایا گیا ہے جو سے ہوئے یہ لوگ تو اس وقت افغانستان میں پیدا ہوئے جب افغانستان بھارت کا ہی حصہ ہوا کرتا تھا آج کی یہ ویڈیو اور انگزیب ورشرت سیوہ جی مرات ورشرت مغلوں پر ہوگی اور ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اور انگزیب نے شیوہ مرات جی کو کیوں مروایا تھا دوستو مرات 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 پہلے مغلوں کے وفادار ہوا کرتے مغلوں کے لئے کام کیا کرتے تھے شیوہ جی کا ذمہ 1630 میں ہوا تھا رائے گڑ یعنی آج کے مہار شریع ممبئی کے آس پاس کا ایریا مرات مرات اور مغلوں کی جنگ شروع ہوتی ہے 1656 کے آس پاس اس وقت مغل سلطنت کا بادشاہ شاہ جہاں تھا 1656 میں شیوہ جی کی شیوہ ریاست شیوہ جی نے جی رکھی تھی 1656 میں شیوہ جی آور کونفی دنس میں آکر مغل سلطنت کے شہر احمد نگر پر حملہ کر دیتے ہیں اور یہ حملہ مغلوں کو کھلا چیلنج تھا مگر اس وقت مغل سلطنت میں اٹھا پٹک چل رہی ہوتی ہے شاہ جہاں بیمار پڑھا ہوتا ہے اور اس کے چاروں بیٹیں داراشکوں شاہ سوزا مراد اور اورنگ زیب گدی کے لئے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں اسی گتھم گتھی کا فائدہ اٹھا کر بیجا پور اور گول کنڈ ریاست مغل سلطنت سے آزاد ہو جاتی ہیں یہ دونوں ریاست شیعہ ریاست تھی سیواج بھی موقع پا کر ان شیعہ ریاست کے ساتھ مل جاتے ہیں مگر 1658 میں جب اورنگ جیب مغل سلطنت کا بادش بنتا ہے تو وہ سی دھا بیجا پور اور گول کنڈ ریاست کو سبق سکھانے کی ڈھانتا ہے اورنگ جیب اپنے ماما شاہست خان کو اس ابھیان کے لیے دککن کا سوبیدار بنا کر دکشن میں بھیجتا ہے ہندو تو وادی لوگ کہتے ہیں کہ اورنگ جیب شیواجی پر حملہ کرنا پیچھے سے مار کر بھاگ جانا مرات یہ کیا کرتے تھے شاہست خان نے مرات کو کافی نقصان پہنچ آیا تھا یہاں تک کہ انہوں نے شیواجی کے اس لال محل کو بھی فتح کر لیا تھا جہاں شیواجی کبھی رہا کرتے تھے سن 1663 میں ایک بار شیواجی کسی طرح شاہست خان کے کمرے تک پہنچ جاتے ہیں اور شاہست خان پر حملہ کر دیتے ہیں جس میں شاہست خان کافی گھائل ہو جاتے ہیں مگر وہ کسی طرح وہاں سے بچ نکلتے ہیں دوستو اگر اسی طرح کا حملہ کوئی مغل بادشاہ کرے تو یہ لوگ کہتے کائر ڈرپوک اور دھوکے سے حملہ کرنے والا کہنا چاہیے دوستو شاہست خان نے مراتھوں کو کافی حد تک کمزور کر دیا تھا اسی وجہ سے مراتھوں کے پاس دھندولت کی کمی آ جاتی ہے پیسوں کے لالج میں شیواجی سورت کو لوٹنے کا پلان بناتے ہیں اور سن 1664 کرتے دو ان کو لوٹیرا کہا جاتا مگر شیواجی کو شاہست خان جب گھائل ہو کر اورنگ جیب کے پاس پہنچ تب اورنگ جیب بھینکر طریقے سے گسے میں آ جاتا ہے یہی وہ وقت تھا جب اورنگ جیب کو شیواجی کے بارے میں پتا جلتا ہے مگر اب بھی اورنگ کو ڈککن کا سبیدار بنا کر ساؤس کی طرف روانہ کر دیتے ہیں راجہ جی سی آتے مراتو پر اس قدر ٹوٹ پڑتے ہیں کہ مراتو کو بھاگنے تک کم موقع نہیں ملتا مراتو اور شیواجی کو حد سے زیادہ گلوریفائی کیا جاتا ہے ان کو بڑھا چڑھا کر اتنا طاقتور بتایا جاتا ہے کہ جیسے مراتو نے مغلوں کے آگے کبھی گھٹنے نہیں دیکھے تھے مگر اتحاس اس کے بلکل اُلٹ ہے 1665 مغل سینہ پتی راجہ جیسی مراتو پر ڈائریکٹ حملہ کر دیتے ہیں شیواجی ان کو ضررہ برابر بھی ٹکرن نہیں دے بات راجہ جیسی شیواجی کے پورندر کے قلوں کو فتح کر لیتے ہیں اور اسی فتح پر شیواجی مغلوں کے آگے گھٹنے دیکھ دیتے ہیں شیواجی راجہ جیسی کے ساتھ بینہ شرط کے سندھی کر لیتے ہیں اس سندھی میں تائی پایا جاتا ہے کہ شیواجی اپنے 23 مغلوں تیک دیتا ہے یہاں تک کی اپنے بیٹے کو بھی اور انگزی کے حوالے کرنے پر تیار ہو جاتا ہے پورندر کی سندھی کے بعد مراتھوں کے پاس کچھ نہیں بچتا نہ دھندولت نہ ریاست شیواجی اب مغلوں کے سامنے سرنڈر کر چکے تھے شرط کے مطابق شیواجی کو کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں دوستو اورنگ جیب کی دریادلی دیکھئے شیواجی کے دککن سے آگرہ تک کے سفر کے لیے بادشاہ اورنگ جیب شیواجی کو ایک لاکھ روپیہ خرچہ تک بھیجتا ہے شیواجی اورنگ جیب کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں اب نظارہ دیکھئی خوب بھیڑ لگی ہے کئی دوسری ریاستوں کے راجہ مہاراج بھی بادشاہ اورنگ جیب کے سامنے حاضری دینے کے لیے کھڑے ہیں دستور کے مطابق شیواجی اورنگ جیب کے سامنے جھک کر تین بار سلام کرتے ہیں چونکہ بادشاہ اورنگ جیب کے سامنے شیواجی ایک چھوٹی سی ریاست کا ہارا ہوا راجہ تھا اسی لیے بادشاہ اورنگ جیب شیواجی پر زیادہ توجہ نہیں دیتے اور شیواجی کو باقی راجاؤں کے ساتھ بلکل پیچھے کھڑا کر دیتے ہیں اورنگ جیب کا یہ برطاو شیواجی کو گصہ دلا دیتا ہے اور شیواجی وہی دربار میں چلانے لگتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا برطاو کیوں میں ایک راجہ ہوں نہ کی کوئی منصب دار شیواجی کی اس گستاخی کی وجہ سے ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے مگر دوستو کچھ ہی مہینوں میں شیواجی مغلو کو چکمہ دے کر فرار ہو جاتے ہیں اور میں آگے سے ایسی گلتی نہیں کر گا یعنی مغلو سے لڑنے کی کوشش نہیں کر گا دوستو مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ جس شیواجی کے بارے میں آج ہم اتنا کچھ سنتے ہیں کہ وہ اتنے بہادور تھے بے خوف مغلو سے ٹکر لینے والے تھے ان شیواجی کو آجاد حکمران مال لیتے ہیں یہاں تک کہ شیواجی کو راجہ کی اپادی بھی دیتے ہیں کیونکہ دوستو شیواجی پادشاہ اورنگ جیب کے لیے کوئی بڑی چنوٹی نہیں تھے اگر ایسا ہوتا تو اورنگ جیب ان کو آجاد حکمران اور راجہ کی اپادی نہیں دیتے ہیں کچھ سال شیواجی شانتی سے بیٹھے رہتے ہیں مگر پھر سن 1670 میں شیواجی پھر سے صورت میں جبردست لوٹ مار مچاتے ہیں مار کاٹ کی جاتے ہیں اور ساتھ میں شیواجی مغلوں کے ساتھ کی گئی پورندر کی سندھی کا بھی اُلنگ کرتے ہیں یعنی شیواجی نے اور انگ جیب کے ساتھ شیواجی کو شاجی کے تحت ان کے ہی گھر والوں نے گالیبن ان کی پتنی نے جہر دے کر مار ڈالا دوستو ایک حیرانی کی بات بتاتا ہوں آج کے برہمن وادی لوگ شیواجی کو ہندو دھرم کا سب سے بڑا رکشک اور یودھا کہتے نہیں تھکتے مگر کیا آپ کو پتا ہے جب 1674 میں شیواجی اپنی تاج پوشی کروا رہے تھے تب برہمن نے ان کی تاج پوشی کرنے سے انکار کر دیا تھا یہ کہ کہ شیواجی ایک شتر ہے یعنی نیچی جاتی کا ہے اسی لئے شیواجی کو راجہ نہیں بنائیں گے اس کے بعد شیواجی کی کافی انسلٹ ہوئی تھی مگر شیواجی کسی طرح ایک برہمن کو رسوت دے کر اپنے آپ کو چھتری جاتی کا صد کروا لیتے ہیں برہمن پھر بھی نہیں مانتے مگر اب شیواجی کے پاس ست تھی پاور تھی اسی لئے نہ چاہتے ہوئے بھی برہمن کو شیواجی کو شدر سی چھتری اورنگزیب کے حوالے کر دیا تھا اورنگزیب نے سنبھاجی کو اورنگاباد میں پانچ ہزار گھوڑوں کا منصبدار بنا دیا سولہ سو اسی میں شیواجی کی موت ہوتے ہی مراتح ریاست بکھڑنے لگی اسی لئے سنبھاجی مگلوں سے نکل کر مراتحوں میں واپس جا ملے اور راج گدی اپنے نام کر لی سن سولہ سو اکیاسی میں اورنگزیب کا بیٹا اکبر اورنگزیب کے خلاف بغاوت کر دیتا ہے اور بھاگ کر سنبھاجی کے پاس پہنچ جاتا ہے اکبر کو اورنگزیب کے حوالے کلنے کے بجائے سنبھاجی الٹے اکبر کی مدد کرتے ہیں اور اس کی بغاوت کو اور ہوا دیتے ہیں بہت شا اورنگزیب اپنے بیٹے اکبر کے پیچھے پیچھے آگرہ سے دکھنا پہنچ تے ہیں کچھ سالوں تک اورنگزیب اپنے بیٹے اکبر سے دھیان ہٹا کر بیجاپور اور گلگنڈا کو جتنے پر دھیان لگاتے ہیں اور سن سو سو چھے سی 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 دونوں ریاستوں کو جیت کر مغل سلطنت میں ملا لیتے ہیں اب باری آتی ہے باغی اکبر کی مدد کرنے والے سن بھا جی دوستو مراتھا کبھی بھی مغلوں سے سی ٹکر نہیں لیتے تھے وہ گوریلا وار کے تہت ہی چھپ چھپ کر مغلوں کو نقصان پہنچ آیا کرتے تھے اسی گوریلا وار میں ایک دن سن بھا جی مغلوں کے ہتھے چڑ جاتے ہیں سن بھا جی مراتھو شیو جی اور سن بھا جی کو مہان اور مسلمانوں سے لڑنے ویر ہندو یودہ بتانے کے لیے بہت بڑے بڑے جھوٹ اور بنا ثبوتوں کی کہانیاں کڑھی گئی جن میں ایک کہانی یہ تھی کہ اور جی نے سن بھا جی سے کہ اسلام قبول کر لو تو تمہیں بخش دیا جائے گا مگر سن بھا جی اسلام قبول نہیں کیا اسی سیوہ جی اپنے بیٹے سنبھا جی کو اور انگ جی کے پاس چھوڑ کر گئے تھے تب سنبھا جی مہج نو سال کی بچے تھے اور انگ جی چاہتے تو سنبھا جی کو جبردستی مسلمان بنا سکتے تھے مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا یہاں تک سنبھا جی اسلام اپنانے پر چھوڑ دے دراصل سنبھا جی کو وقائدہ مگل عدالت میں پیش کیا گیا تھا ان پر بے قصور مسلمانوں کو قتل کرنا عورتوں کا ریپ کرنا اور اورنگ جی بیٹے اکبر کی بغاوت میں مدد کرنے کے الزام میں انصاف کے ساتھ موت کی سزا سنائے گئی تھی اتحاس کو پڑھئے تاکہ وہم سے باہر نکل سکو دوستو اگلے اپیسوڈ میں ہم موغل ورشت سکھ سامراج کی بات کریں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ اورنگ جیب نے سکھ گروہوں کا قتل کیوں کروایا تھا اورنگ جیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ وہ بادشاہ تھے جنہوں نے پچاس سالوں تک ہندوستان پر راج کیا اپنی قابلیت کے دم پر اورنگ جیب نے ہندوستان کو ان انجائیوں تک پہنچایا جہاں تک کوئی اور بادشاہ نہیں پہنچا پایا تھا مگر پھر بھی آج کا بہو سنگکیق سماج اورنگ جیب عالمگیر کو اپنا سب سے بڑا دشمن مانتا ہے اور اسی دشمنی کو اسی جلن کو برقرار رکھنے کے لئے بہو سنگکیق سماج نے اتحاس کو توڑا مروڑا چلایا یہاں تک کی اپنے سیٹسفیکشن کے لئے ہسٹری کو پورا چینج کر ڈالا اسی کڑی میں سکھ گروہ اور مغل بادشاہ کے اتحاس کو بدل دیا گیا ہے اصل اتحاس کو مانو جان بھوچ کر جمین میں دفن کر دیا گیا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے کہ مغلوں نے سکھ گروہ کو کیوں مارا کیوں اورنگ زیب دوستو سکھ دھرم کی شروعات سن 1619 عیسوی میں گروہ نانک جینے کی تھی سکھ وں کے چار گروہ تک تو سکھ مغل رشتے بڑے اچھے تھے مگر بات بگڑتی ہے پانچ وی گروہ گروہ ارجن دیو کے وقت سے 1605 میں جب بادشا اکبر کی موت ہو جاتی ہے تب اس کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر مغل سلطنت کا بادشا بن کر گدی پر بیٹھتا ہے مگر ایک سال بعد ہی یعنی 1606 عیسوی میں جہانگیر کا بیٹا خسرو اپنے ہی باپ کے خلاف و بگاوت چھڑ دیتا ہے اور پنجاب جا کر گروہ ارجن دیو سے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ہی اگلے بادشاہ بنوگے جہانگیر کسی طرح خسرو کو پکڑ لیتا ہے اور بگاوت کی ضرم میں خسرو کی آنکھیں پھڑوا کر جیل میں قید کروا دیتا ہے جب بادشاہ جہانگیر کو یہ پتا چلتا ہے کہ سکھوں کے گرو گرو ارجن دیو نے بھی خسرو کی بگاوت کا سمرتھن کیا تھا تب جہانگیر گرو ارجن دیو کو گرفتار کروا کر دربار میں بلواتا ہے اور خسرو کی بگاوت میں مدد کرنے کے جرم میں جو بگاوت کرنے کے برابر ہی جرم تھا صرف کچھ پیسوں کا جرمانہ لگا کر ان کو چھوڑنے کا اعلان کرتا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مگلوں نے سکھ گرو پر اتی چار کیے تھے تو وہ جرہ یہ تو سوچ کہ ایک طرف جہانگیر نے اپنے سگے بیٹے کو بگاوت کی جرم میں آنکھیں پھڑوا کر جیل میں دلوا دیا تھا مگر دوسری طرف اسی جرم میں گرفتار سکھ گرو گرو ارجن دیو کو صرف کچھ پیسوں کے جرم انے کے ایوز میں چھوڑنے کا اعلان کیا بتاؤ یہ اتیачار تھا یا احسان گرو ارجن دیو پھر بھی نہیں مانتے ہیں اور جرم انہ دینے سے انکار کر دیتے ہیں اور بادشاہ موت ہو جاتی ہے اور الزام لگایا جاتا ہے کہ جہانگیر نے گرو ارجن دیو کو تڑپا تڑپا کر مارا تھا دوستو اتیحاس کا راج کشور راج اپنی کتاب یہ کیسا اتیحاس اس میں اس کسے کی الگ کہانی بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سکھ دھرم کی کتابوں سے پتا چلتا ہے کہ جہانگیر نے لاہور میں چندو شاہ نام کا ایک دیوان نفت کر رکھا تھا چندو شاہ اپنی بیٹے کی شادی گرو ارجن دیو کے بیٹے ہر گوو ون سے کروانا چاہتا تھا مگر گرو ارجن دیو اس کے خلاف بھڑھگانا شروع کر دیا جب گرو ارجن دیو کو جیل میں رکھا گیا تھا تب چندو شاہ نے گرو ارجن دیو پر ان کے بیٹے ہر گوو ون سے اپنی بیٹی سے شادی کرنے کا دباؤ بنایا جب گرو ارجن دیو نہیں مانے تب چندو شاہ نے ان کو ترہ دوستو اب بات کرتے ہیں کہ ارجن جیب نے گرو تیک بہادر کو کیوں مارا تھا 1658 میں ارجن جیب جیسے ہی بادشاہ بنتا ہے وہ دھیرے دھیرے سماج میں اور پوری سلطنت میں فیلی برائیوں کو گلت ریتی ریواجوں کو اند وشواص کو اور کو پر رتھاؤں کو بند کرنا چالو کر دیتا ہے جیسے ستی پر تھا ودو اورتوں کا دوبارہ ویوہ نہ کرنا جیسے واد کی وجہ سے برہمنوں کا دلیتوں پر اتیچار کرنا دلیت اورتوں کو چھاتی ڈھکنے کا عدھکار نہ ہونا اورتوں کو وراثت میں حصے داری نہ دینا ان مندیروں کو تڑھوانا جہاں برہمن دلیت آدیواسی عورتوں کا ناجائج استعمال کرتے تھے اسی وجہ سے برہمن اورنگ جیب سے نفرت کرنے لگے اور برہمنوں نے پوری سلطنت میں یہ بات فیلا دی کہ اورنگ جیب ہندو دھرم کو ختم کرنا چاہتا ہے جب برہمنوں کی بغاوت کا کچھ اثر نہیں ہوا تو برہمنوں نے سکھ گرو گرو تیگ بہادر سے مدد مانگی دھرم کے نام پر اورنگ جیب کے خلاف ان کے کان بھلنے شروع کر دی گرو تیگ بہادر بھی برہمنوں کی باتوں میں فز گئے اور سیدھے اورنگ جیب کے دربار میں جا پہنچے گرو رام رائے یہ سکھوں کے ساتھوے گرو گرو ہررائے کے بیٹے تھے رام رائے بہت لمبے وقت سے اورنگ جیب کے دربار میں کام کرتے آ رہے تھے جب ان کے پیتا یعنی سکھوں کے ساتھوے گرو گرو ہررائے کی 1661 میں مرتیو ہو جاتی ہے تب رام رائے سکھوں کے رام رائے پھر گرو بن کی کوشش کرتا مگر گرو تیگ بہادر شکھوں کے نووے گرو بن جاتے ہیں چونکہ دوستو گرو تیگ بہادر اورنگ جیب کے خلاف تھے اور رام رائے کے اورنگ جیب کے ساتھ اچھے تعلقات تھے اسی وجہ سے رام رائے نے اورنگ جیب کو گرو تیگ بہادر کے خلاف پوری طاقت کے ساتھ بھڑکانا شروع کر دیا اب واپس آتے ہیں اورنگ جیب کے دربار میں جہاں گرو تیگ بہادر اورنگ جیب کو بھلا برا کہہ کر ان کے قانونوں کو ماننے سے انکار کر رہے تھے اورنگ جیب گرو تیگ بہادر کی اس گستاخی کے جیب جیب اورنگ جیب کو یہ خبر لگتی ہے تو وہ گرو تیگ بہادر کو واپس دربار میں بلاتے ہیں گرو تیگ بہادر بادر شاہ اورنگ جیب کے آدیش کے خلاف ورچی کرتے ہیں اور آنے سے انکار کر دیتے ہیں اورنگ جیب کو گستہ آ جاتا ہے اور وہ گرو تیگ بہادر کو گرفتار کروا کر دربار میں پیش کر رو رائے جو سکھوں کا گرو بننا چاہتا تھا اس نے اورنگ جیب سے پہلے ہی یہ کہہ رکھا تھا کہ گرو تیگ بہادر اسلام کے خلاف بولتے ہیں اور چمتکار دکھانے کا دعویٰ کرتے ہیں اور انگ جیب گرو تیگ بہادر سے چمتکار دکھانے کو کہتے ہیں کہ اگر تم سچے گرو ہو تو کوئی چمتکار کر کے دکھاؤ گرو تیگ بہادر ایک کاغج لیتے ہیں اس پر کچھ لکھتے ہیں اور دھاگے کی مدد سے اس کاغج کو اپنی گردن پر باندھ لیتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ میری گردن پر تلوار چلاو مجھے کچھ نہیں ہوگا میری گردن نہیں کٹے گی مگر جب مغل سپاہی ان کی گردن پر تلوار چلاتا ہے تب گرو تیگ بہادر کی گردن کٹ کر نیچے گر جاتی ہے اب دوستو گرو تیگ بہادر کی اس موت کا الزام اور رنگ جیب پر مر دیا جاتا ہے کہا تھا کہ اسلام کو بول کر لو ورنہ مار دیے جاؤ گی گرو تیگ بہادر نے کہا کہ سر کٹا لوں گا مگر اپنا دھرم نہیں بدلوں گا یہ وہ جھوٹ تھا جسے اتنی بار بولا گیا کہ آج یہ جھوٹ سچ ہونے کی کگار پر کھڑا ہے پھر بھی اگر آپ دور میں برداست کی جاتی تھی نہ ہی آج کے آدھونی کی یگ میں کی جاتی ہے آپ امنے دیش کے خلاف بول دکھائیے دیش کے خلاف تو چھوڑیے آپ دیش کے پردھان منتری نرندر موڈی کو برا بھلا ان کو گالی یا ان کو مالنے کی دھمکی ہی دے دو تو آپ کو قانون کے تحت دیش دروہی گوشت کر جیل میں ڈال دیا جائے گا یہی سیم چیز پہلے کے راجہ مہار رجاؤں کے جمانے میں بھی ہوتی تھی جسے ہم بغاوت کہتے ہیں اور بغاوت کی سزا صرف موت ہوتی تھی جس طرح میں نے بتایا تھا کہ جہانگیر نے اپنے بیٹے خسروں کی بغاوت پر اس کی آنکھیں پھوڑ کر اسے جیل میں ڈال دیا تھا جہاں اس کی موت ہو گئی یہ بغاوت کی سزا ہندو مسلم سکھ ہر دھرم کی ہر ریاست ہر سلطنت میں ہوا کرتی تھی اب گروہ تیگ بہادر نے برہمون کے بھاکاوے میں آ کر اورنگجیب کے خلاف بغاوت یعنی دیرشد روح کیا تھا تو اویسی بات ہے اورنگجیب کو یہ برداست نہیں ہونے والا تھا اور جو یہ جھوٹ بولا جاتا ہے کہ اورنگجیب نے گروہ تیگ بہادر کو اس لیے مارا تھا کیونکہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اگر اس جھوٹ کو تھوڑی دیر کیلئے سچمان بھی لیا جائے تو اس کا بھی جواب سن لی جی اگر اورنگجیب جبردستی دھرم پریورتن کراتا تھا تو یہ بتائیے کہ رام رائے جو سکھ گروہ بننا چاہتا تھا اورنگجیب نے سب سے پہلے اسے مسلمان کیوں نہیں بنایا اورنگجیب کراتا تو سب سے پہلے ان کو ہی مسلمان بناتا کہہ دیتا کہ جو مسلمان بنے گا وہی میری حکومت میں ادھکاری بنا رہے گا سارے کے سارے فوراً اسلام قبول کر لیتے مگر اورنگجیب نے ایسا نہیں کیا ہاں مسلم حکومت نے جب کسی گیر مسلم اپرادی کو لیا جاتا تھا تب اس کے سامنے سزا سے بچنے کا ایک اپشن رکھا جاتا تھا کہ اگر تم چاہو تو اسلام اپنا سکتے ہو تمہاری سزا ماف کر دی جا سکتی ہے اسے آپ یوں سمجھئے آج کے وقت میں اگر کوئی اپرادی کوٹ میں پیش کیا جاتا ہے تب اس کے سامنے کوٹ یہ اپشن رکھتی ہے کہ اتنے پیسوں کا جرمانہ دے دو تو تمہیں جیل نہیں جانا پڑے گا اگر وہے وقت پیسوں کا جرمانہ نہیں دیتا ہے تو اویس سی بات ہے اسے جیل میں جانا پڑے گا مگر اب ہم یہ نہیں کہیں گے چونکہ اس نے کوٹ کو پیسے نہیں دیئے تھے اسی لیے وہے جیل میں گیا نہیں جرمانہ تو سزا سے بچنے کا ایک آپشن تھا جبکی اسے سزا اس کے ظلم کی وجہ سے ہوئی اسی طرح اورنگ جیب نے اگر گروہ تیغ بہادر کو اسلام اپنانے کیلئے کہا بھی تھا تو گروہ تیغ بہادر کو اسلام نہیں اپنانے کی وجہ سے نہیں مارا گیا بلکہ ان کو ان کی بگاوت اور سلطنت کے بادرشا کے خلاف جانے کے آروپ کی وجہ سے مارا گیا تھا دوستو اورنگ جیب آلم گیر پر سکھ گروہ گروہ گوووین سنگھ کے دو بیٹوں کو دیوار میں چنوا کر مار دینے کا بھی الزام لگایا جاتا ہے آئیے اس کی بھی حقیقت آپ کے سامنے کھول دیتا ہوں سترہ سو چار میں گروہ گوووین سنگھ اور سرہند کے مغل گورنر وزیر خان کی آنند پور میں جھڑب ہو جاتی ہیں سکھ مغلوں کا سامنہ نہیں کر پاتے ہیں مگر گروہ گووین سنگھ اپنی ماں ماتا گوزری اور چار بیٹوں میں سے دو بیٹوں جو راور سنگھ اور فتح سنگھ سے بچھڑ جاتے ہیں ماتا گوزری اور دونوں ساب زادوں کی راستے میں گروہ گوووین سنگھ کے ایک پورانے رسو یہ گنگو جو برحمند تھا اس سے ملاقات ہو جاتی ہے گنگو لالچ میں آ کر ماتا گوزری اور دونوں ساب زادوں کو مغل فوج کے حوالے کر دیتا ہے یہاں ایک بات دھیان میں رکھئے ماتا گوزری اور دونوں ساب زادے نہ تو سکھ ہونے کی وجہ سے اور نہ ہی عام انسان ہونے کی مغلوں کی قید میں آئے تھے بلکہ جنگ میں اور ان کے سامنے جھکنے سے منع کر دیتے ہیں یہاں بھی وہیں اسلام نہ اپنانے والا جھوٹ فساد دیا جاتا ہے تاکہ مغلوں اور مسلمانوں کے لیے نفرت بنی رہے گسے میں آ کر وجیر خان دونوں صاحب زادوں کو دیوار میں جندہ چنوا دینے کا حکم جاری کر دیتا اس پورے معاملے میں اورنگ جیب کا کوئی ہاتھ نہیں تھا مگر پھر بھی بدنام اورنگ جیب کو ہی کیا جاتا ہے جب یہ خبر اورنگ جیب کو ملتی ہے کہ وجیر خان گرو گووین سنگھ دو بیٹوں کو جندہ دیوار میں چنوا رہا ہے تب اورنگ جیب وجیر خان کو دوستو آپ کو اپنا دماغ کھلا رکھنا ہوگا تب ہی آپ اتحاس کو سمجھ پائیں گے مگلو اور سکھوں کے بیچ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ کوئی دھارمک ٹکراؤ نہیں تھا بلکہ راج نتک ٹکراؤ تھا کوئی بھی بادرشاہ ہو راج مہاراج ہو وہ اپنی دلدار اور بہادر قوم ہے سکھوں اور مسلمانوں کا بھائی چارہ کل بھی قائم تھا اور آج بھی قائم ہے ہندو تو وادی لوگ جھوٹے اتحاس کو استعمال کر سکھوں اور مسلمانوں کے بھائی چارے کو ختم کرنے کی پوری کوشش میں لگے ہیں مگر ہم ان کے یہ گندے گلیز ارادے کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گی بابر ہمائیو اکبر جہانگیر شاہ جہان اور انگ زیب سب کا اتحاس دیکھنے کے بعد آج ہم دیکھیں گے مہان مغل سلطنت کا خاتمہ دوستو ہم نے محمود گزنوی سے اس ہندوستان میں مسلم حکومت سیریز کا آگاز کیا تھا انشاءاللہ آج کا یہ اپیسوڈ اس سیریز کا آخری اپیسوڈ ہوگا اس سیریز میں گزنوی سلطنت گوری سلطنت مملوک کھلجی دگلک سید لودھی اور آخر میں مغل سلطنت کا ڈیٹیل میں اتحاس دیکھا ہے بھارت میں مسلمانوں کی حکومت کب اور کیسے آئی کون کون سے مسلم سلطان اور بادشاہ آئے کیسے پھر بھارت سے مسلم حکومت کا اینڈ ہوا تقریبا 24 سے ویڈیو کی اس سیریز میں میں نے آپ کو سب کچھ بیان کر دیا ہے انشاءاللہ اس سیریز کے بعد میرا ارادہ ہے کہ تاریخ اسلام سیریز کا بھی آغاز کرو جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ اکرام پھر ان کے بعد مسلم حکمرانوں کی تاریخ کہ اس طرح مسلمانوں نے اتنے سارے ملک فتح کی کون کون سی مسلم سلطنت آئی سب کی تاریخ پوری ڈیٹیل میں بیان کی جائیں اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو اگر آپ کو اسلام کا پورا اتحاس ڈیٹیل میں جاننا ہے تو یہ کتاب تاریخ اسلام ضرور خرید کر پڑھیں میں بھی اسی کتاب سے اکثر اسلام کے اتحاس پر ویڈیوز بناتا ہوں کتاب کا لنک میں نے دیسکرپسن میں دے دیا ہے اس لنک سے آپ ایمیزون پر جا کر یہ کتاب خرید سکتے ہیں دوستو اورنگزیب مغل سلطنت کے بادشاہ بننے سے پہلے دککن کے گورنر تھے انہوں نے اپنی زندگی کے کئی سال ساؤت کی شیعہ ریاستیں ویجیہ نگر اور گولکنڈا سے جنگ کرنے میں لگائے تھے مغل سلطنت کا بادشاہ بننے کے بعد بھی اورنگزیب کی یہی خواہیث رہی کہ ان دونوں ریاستوں کو مکمل طور پر مغل سلطنت کا حصہ بنایا جائے اسی خواہیث کے چکر میں اورنگزیب عالمگیر نے اپنی حکومت کے آخری بیس سال دلی کو چھوڑ کر دککن یعنی ساؤت میں بتائی تھی مغل سلطنت کی راز دھانی مغل سلطنت کا گھڑ دلی وہ اپنے بادشاہ کی گیر موجودگی سے ویران پڑی تھی یہی وجہ رہی کہ دلی اور آز پاس کے علاقوں میں اورنگزیب کا ڈرل کم ہونے لگا تھا کیونکہ بیس سالوں میں وہاں کے امیروں نے زمیداروں نے کبھی اورنگزیب کا سامنا تک نہیں کیا تھا اسی وجہ سے اتری بھارت میں گھڑ بازیاں شروع ہونے لگی جب تک اورنگزیب زندہ تھے تب تک تو کسی نے کھلے طور پر بغاوت نہیں کی کیونکہ ہر ایک کو پتا تھا کہ وہ اورنگزیب ہے کوئی پہاڑی چوہ نہیں اورنگزیب کے وقت مغل سلطنت کے کئی دشمن بھی بن چکے تھے راج پوت سکھ جار روحلاز ساؤت میں مرات اور ویجیہ نگر وی گول گنڈا ریاست مگر اورنگزیب کے رہتے کسی میں ہمت نہیں تھی کہ مغل سلطنت کا بال بھ بانکہ کر دے لیکن جیسے 1707 اسوی میں بادشاہ اورنگزیب آلمگیر کا دھیانت ہوا ویسے ہی سب کے کان کھڑے ہو گئے اورنگزیب کے بعد ان کے بیٹوں میں گدی کے لیے جنگ شروع ہو گئی تھی اسی جنگی محول کا فائدہ اٹھا کر کئی مغل تیلیٹریز نے مغل سلطنت سے الگ ہونے کا اعلان کر دیا اورنگزیب کے بعد ان کا بیٹا معظم اپنے دو بھائیوں کام بکس و آزم شہ کو ہرا کر مغل سلطنت کا بادشاہ بنتا ہے مگر معظم اتنی بڑی مغل سلطنت کو سنبھال نہیں پاتا ہے معظم کے بعد آنے والے سبھی مغل بادشاہ تھا اتنا ناکارہ تھا کہ اسے سلطنت سے کوئی مطلب نہیں تھا لڑکیوں اور شراب میں ڈوبا رہتا تھا یہاں تک کی اتنا بے شرم تھا کہ مغل دربار میں ننگا ہی اٹھ کر آ جاتا تھا اسی وجہ سے اس کا نام رنگیلہ پڑھا محمد شاہ رنگیلہ کے دور جو ایران کا بادرشاہ تھا اس کو پتا چلا کہ مغل سلطنت کی کمان ایک کمزور بادرشاہ کے ہاتھ میں ہے اور بھارت میں خوب دولت کا بھنڈار بھرا پڑا ہے بس اسی وجہ سے نادر شاہ نے دلی پر حملہ بول دیا مغل سلطنت نادر شاہ کو ذرا بھی روک نہیں پائی اور نادر شاہ نے اس وقت کا تقریبا ستر کروڑ کا خجانہ مغل سلطنت سے لوٹ لیا اس حملے نے مانو پوری دنیا میں مغل سلطنت کی عزت کی دھجیاں اڑھا دی تھی اس حملے کے بعد مغل سلطنت مالی طور پر اتنی کمزور ہو گئی کہ بادرشاہ کے پاس اپنی فوج کو تنخہ دینے کے بھی پیسے نہیں بچے تھے مغل سلطنت کمزور اور پھر اور کمزور ہوتی چلی گئی مغل سلطنت کے ختم ہونے کا ایک کارن مغل زمیدار بھی تھے مغل سلطنت میں بڑے بڑے علاقے زمیداروں کو دے دی جاتے تھے اور پھر ان علاقوں میں انہی زمیداروں کی حکومت چلتی تھی مگر وہ مغل سلطنت کو ٹیکس دیا کرتے تھے جسے کہ مغل سلطنت کا خزانہ بھرتا رہتا اور زمیدار بھی ان علاقوں سے خوب کمائی کرتا مگر جیسے ہی اورنگ زیب آلم گیر کا دھیانت ہوا تو ان زمیداروں نے سلطنت کو ٹیکس دینا بند کر دیا اور خود کی الگ ریاست بنانے شروع کر دی اب مغل سلطنت میں کوئی قابل بادشاہ تو تھا نہیں جو ان کو کنٹرول کر سکے انزام یہ ہوا کہ مغل سلطنت فائننشلی کرائسس میں پھس گئی سلطنت کے پاس بھینکر پیسوں کی کمی آ گئی مغل سلطنت کی ایسی کمزوری دیکھ عوض بنگال حیدراباد راجپوتوں کے علاقے سب نے مغل سلطنت سے اپنی آزادی کا اعلان کر ڈالا دیکھتے ہی دیکھتے گریٹ مغل امپائر دکڑوں میں بڑھتی چلی گئی مغلوں کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھا کر ماراتو نے ایکسپینسن شروع کر دیا سترہ سو اٹھالیس سے سترہ سو اکسٹ تک پانچ بار اہم مدرشاہ دررانی نے بھارت پر حملی کی ان حملوں کی وجہ سے مغلوں کا جو دھوڑا بہت ڈنکا بز رہا تھا وہ جی کچی گصر انگریزوں کی ایسٹ انڈیا کمپنی نے پوری کر دی سولوی صدی میں بھارت آئے انگریزوں نے اورنگزیب کے وقت تک اپنی طاقت اتنے بڑھا لی تھی کہ اورنگزیب کے دھیانت کے بعد انگریزوں نے نہ مغلوں کو بخشا نہ مرات کو نہ نظام کو انگریزوں نے مغل سلطنت کو اتنا کمزور کر دیا تھا کہ جو مغل پورے بھارت پر راج کیا کرتے تھے وہی مغل اب انگریزوں کی پینسن پر زندہ رہنے لگے یعنی مغل بادشاہ انگریزوں سے پینسن لے کر اپنی سلطنت چلا رہے تھے اور یہ سلطنت صرف دلی تک تھی یا یوں کہیں کہ بہادر شاہ زفر کے آتے آتے مغل سلطنت صرف دلی کے لال کے لے تک سمٹ کر رہ گئی تھی مغل سلطنت کے آخری بادشاہ بہادر شاہ زفر تھے جو 1837 سے 1857 تک بس نام کے مغل بادشاہ رہے 1857 کی کرانتی کے لیڈر بھی یہی رہے تھے 1857 کے ودرو کو انگلیزوں نے اپنی طاقت کے دم پر دبا دیا اور پھر بہادر شاہ زفر کو گرفتار کر کر پرما بھیج دیا گیا جہاں 1865 میں ان کا دہانت ہو گیا انگلیزوں نے بہادر شاہ زفر کے بیٹوں کو بھی موت کے گھاٹ ان کے ہی جیسا ایک اور مغل بادشاہ آ جاتا تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان کبھی انگریزوں کا گلام نہ بنتا یہاں تک کہ آج بھارت کی شکل و صورت ہی الگ ہوتی بھارت وشو گروہ ہوتا امیرکہ جیسے دیس بھارت کے پیروں میں پڑے ہوتی دوستو اگر آپ کو اسلام کا پورا اتحاز ڈیٹیل میں جاننا ہے تو یہ کتاب تاریخ اسلام ضرور خرید کر پڑھیں میں بھی اسی کتاب سے اکثر اسلام کے اتحاز پر ویڈیوز بناتا ہوں کتاب کا لنک میں نے ڈسکرپسن میں دے دیا ہے اس